بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل اور کتری سمزادی کا آخر اپیسوڈ شامل کرتے ہیں ایرا نے گردن ہلائی اور پھر ایک پتھر کے اقب سے اس نے کانپینے کی کچھ اشیاء نکالی اور کرنل کے سامنے پیش کر دی شکم سری ضروری ہے اس کے بعد ہم دھیلانوں کا سپڑ کریں گے کرنل نے سچ مچ یہ کوشش شروع کر دی تھی کہ ایرا کی کسی بات میں متحیر نہ ہو یہ تمام باتیں بائیدِ اس اکل تھی اور جس کے بارے میں چھانپین دماغ کھڑا کرنے کے لئے اور کچھ نہ ہوتی اسے گزرے واقعات یاد تھے کوئی اور ترکیب بھی نہیں تھی جس کا سہارہ لیا جا سکے چنانچہ اس عورت کا ساتھ کیوں کھویا جائے بادل ہو گئی تو گم ہو جائے گی بھلا میں اسے کہاں تلاش کرتا پھروں گا چنانچہ اس نے خموشی ایک تیار کالی کھانے سے فراغت حاصل کرنے کے بعد وہ دونوں ڈیلانوں میں نیچے اترنے لگے ایرا کرنہ کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی تھوڑی دور پہنچنے کے بعد اس نے کہاں ہمیں اس بہاری دیوار کے دوسرے جانب جانا ہے اسی طرف ستگاتہ آباد ہے ستگاتہ کرنہ نے سوالیاں نگاؤں سے ایرا کو دیکھا ہاں ظاہر ہوگی عظیم بستی ایک عظیم عبادی جو دور دور تک پہلی ہوئی ہے اور جس کی کہانیاں بڑی انوکی ہیں جب تم دیوار کے دوسری طرف جاؤ گے تو تمہیں ایک اور حیرت ناک دنیا کا سامنا کرنا پڑے گا میں اسی دنیا میں سفر کے لئے تمہیں ذہنی طور پر تیار کرنا چاہتی ہوں کرنل خود کو سنبھالو ان واقعات میں اپنے آپ کو سم کالو جو کچھ پیش ہے اسے اپنی ذہانت کے مطابق نمٹو میں نے تم سے کہا تھا مجھے تمہاری ضرورت ہے شکار ہوتے ہیں لیکن تم جو اس سہر سے نواقف ہوتے ہو بہت سے معاملات سے صرف اس لئے بچ سکتے ہو کہ تم نواقف اور تم پر وہ سب ذمہ داریاں آئیت نہیں ہوتی آؤ آگے چلیں بہاروں کی دیوار کے اس سمت کا راستہ بہت مشکل ہے لیکن یہ راستہ ہمیں تلاش کرنا ہی ہے ابھی یہ نہ سمجھنا کہ ہم دشمنوں کی نگاہوں سے دور ہو گیا نہ جانے کتنی آنکھیں پوشیدہ ترپر ہماری نگرانی کر رہی ہوں گی ایران کرنر کو ساتھ لیے ڈھیلانوں سے اتر کر دورے میں داخلوں کے جان سے یہ عجیب و گریب و ہاری سلسرہ شروع ہوتا تھا جس کی حد کا کوئی اندازہ نہیں تھا اور اس کی وسطے نہ جانے کہاں سے کہاں تک تھی راج دیو گزال اور پروفیسر ہرشمت بے نے دوبارہ کھولیا بدل لیا تھا اور ابھی وہ اس جگہ مقیم تھے سب کے سب ارام کر کے تھکندور کرنا چاہتے تھے رو سکندر نے جو عظیم کانامان چام لیا تھا اس کی مثال ملنا مشکل تھی ورنہ یہ مشکل ترین مہم اور پروفیسر دانیوں کا خطرہ اب کم از کم وہ اپنی مہم پر پوری توجہ دے سکتے تھے بس ایک زخم تھا گرن اور کندیر کا اگر وہ بھی ساتھ ہوتے تو امکانات تھے کہ کچھ نئے فیصلے ہوتے یہ مہم ترک کر دی جاتی ہے یا کچھ بھی سوچا جا سکتا تھا لیکن ان حالات میں وہ دو قدم رکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے اس وقت بھی ہر بندہ زیر بحث تھا راؤ راج دیکھ کی ٹولی جگ جادی پرفیسر حکشمت میں اپنی بیٹی سفینہ کے ساتھ کچھ فاسٹے پر بیٹھا اسے باتیں کہا رہا تھا گارس اپنے ٹیم کے ساتھ علاق موجود تھا اور شردانی سردار اپنے ساتھیوں کے ساتھ باتے کرنے میں مصروف تھا ادھر راؤ اس پرفیسر گوری برتھ چندر سرات وغیرہ سار جوڑے بیٹھے تھے مسئلہ یہ تھا کہ اب تھکندور ہو چکی تھی چنانچا آگے کا پروگرام ترتیب دے لینا چاہیے گون کے درمیان متریف اوقات میں بہت سی باتیں ہو چکی تھی لیکن اس وقت وہ اپنے پروگرام کو فائنل کرنے میں مصروف تھے کیونکہ آرام کافی ہو چکا تھا اور پروگرام کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری انہی کی تھی ہر بندہ انہیں ہر انہی پر بوسا کرتا تھا اس دورانگارسہ نے خصوصی طور پر خود کو علاق طلاق کار رکھا تھا یہاں تاکہ اس نے پروفیسر ہرشمند بے کو بھی لفٹ نہیں دی تھی ہرشمند بے کے سنسرے میں اس کی آنکھوں میں نفرت کے احسار صاف محسوس کیا جا سکتے تھے روز سکندر نے پور کھیال انداز میں کہا میرے سامنے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہر بندہ ہے یہ شخص سے مارے ساتھ شامیل وائر اس کے ذہن میں عظیم شان خزانہ ہے جس کی تصویر اسے دکھائی گئی ہے پروفیسر گوری آپ بے شک اس کے بارے میں کئی بار مجھ سے گفتگو کر چکی ہیں لیکن اپنے دوستوں کے سامنے آپ سے ایک بار پھر یہ سوال کرتا ہوں کیا گندیل کی کھانی میں کہیں کسی خزانے کا تذکرہ ہے کتیار نہیں بلکل نہیں جو نشہ ہمارے سامنے ہیں جس کی میں نے صرف ایک چلک دیکھی ہے وہ کسی خاص سمت اشارے تو کرتا ہے لیکن اس بات کے کیا ہمیں کنات ہے لیکن انشاءالوں کا تعلق کسی خزانے سے ہمارے سامنے تو کندیل ہے جس کی کہانی ہم منظرے عام پر لانا چاہتے ہیں میں اس بات پر اب تک خیرانوں کی گارسا نے اس نقشے میں کون سا خزانہ تلاش کیا تھا کیا یہ دلچسپ بات نہیں ہے دوستوں کے گارسا اور لویس ڈیپارلو اور اب اس کے بعد یہ شردانی سردار ہر بندہ ایک خزانے کے جان میں فنسے ہوئے ہیں خیر ہر بندہ کی بات تو ہم یوں نہیں کرتے کہ اس بچارے کو حالات کے تحت روزی کندر نے اس خزانے کا لالچ دیا ہے لیکن گارسا اور اس کے ساتھ انہیں یہ خزانہ کہاں سے تلاش کر لیا باہر طور اب جو حالات ہمارے سامنے ہیں ان سے ہیں ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کرنر فیروز اور کندیل اگر ہمیں حاصل ہو جائیں تو ہم اس کہانی کو کس شکل میں آگے بڑھائیں گے آیا کندیل کے مسئلے میں مزید کاروائی کی جائے گی یہ سوچ کر اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے اور میں اس بنیاد پر یہ بات کہتا ہوں کہ سو بارہ کے جنگلات میں یہ نشانات چاروں طرف ہی تو نہ بکھنے ہوں گے یقیناً ہماری رہنمائی کچھ پور سرار کو ہوتے کر رہی ہیں اور اس کے لئے بس یہی سوچا جا سکتا ہے کندیل کا راز منزعہ پر آنا چاہیے خزانے کے متلاشی ہمارے کہنے سے خزانے کی تلاش میں نہیں نکلے بلکہ یہ ان کی اپنی اطراح ہے اگر وہ ہمارے ساتھ ہی سفر کرتے ہیں اور کوئی خزانہ ہی حاصل نہیں ہوتا تو اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے رہی بات ہر بندہ کی تو یہ جرم ہمیں مسلسل کرتے رہنا پڑے گا حالانا کے بلہ شبہ یہ جرم ہے کہ قوم پرست کو اپنی قوم کی فلاں کے لئے دولت دھڑکار ہے اور ہم اسے دھوکہ دے رہے ہیں لیکن یہاں یہ بات کہی جا سکتی ہے اگر ہم ایسا نہ کرتے تو کسی بھی لمن کی کولیوں کا شکار ہو سکتے تھے خدا سے معافی مانگ کر کم از کم ہر بندہ کے سلسل میں اپنا یہ کام کرتے رہنا پڑے گا اور اس کے بعد حالات جو بھی اختیار کریں لیکن یہ گارسہ اینڈ کمپنی جو صاف ظاہر کرتی ہے کہ اب وہ ہمارے ساتھ اس انداز میں نہیں ہے جس انداز میں کچھ دن پہلے تھے اس کا کیا کیا جائے یہ لوگ اس وقت ہمارے رحموں کرنا پڑے ہیں پر فیسر اور ظاہر ہے ہمارا مقصد کسی بھی انسان کو نقصان پہنچانا نہیں ہے حالانکہ گارسہ میرے ایک آدمی کا قاتل ہے اور میں اپنے اس ساتھی کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا لیکن یہ بات بھی اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ اسے قانون کے حوالے کرنا بھی میرے بس کی بات نہیں ہے اور اس حلسل میں کچھ سوچنا بھی ہماکت ہے گارسہ اگر خود بھی کبھی ہم سے علاق ہونا چاہے تو ہم اس پر اعتراض نہیں کریں گے بس روتے دے گا ہمارا یہ مشن جاری رہے گا اور ہر بندہ کے مسئلے میں اب بات میں جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا فیلال ہمیں جذباتی نہیں ہونا چاہیے راج دیو نے کہا مگر ہر بندہ کو کمس کم تھوڑی بہت صورت حال سے اگات ہونا چاہیے نا برد چندر نے کہا ہاں اصل موضوع یہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ کو منتصر تفصیل ضرور بتا دی جائے اور اس میں اس خزانے کو شامل رکھا جائے صحیح بات ہے کمس کامیس طرح ہمیں اس کا برپور تعاون حاصل رہے گا اور وہ یہ نہ سوچے کہ ہم آپس میں مل کر اسے علاق طلاق ہو گئے ہیں میں اسے بلا کر لاتا ہوں گفتگو کرنے میں بہت احتیاط کرنا ہوگی رو سکندر نے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر ہر بندہ کے پاس پہنچ گیا شردانی سردار رو سکندر کو بہت ماننے لگا تھا ہمیشہ اس کی عزت احترام کیا کرتا تھا میں جاتا ہوں ڈی آر ہر بندہ کے آہ ہم لوگ اب آگے کے بارے میں کچھ فیصلے کر لیں اس میں تمہاری شمولیت ضروری ہے ہر بندہ کے ہونٹوں پر مسکرہات پھیل گئے اس نے آئیستہ سے گردن ہلا کر گھا رو سکندر میں تم پر مکمل بروسہ کرتا ہوں میں نے تمہیں تمام صورتحال بتا دی ہے میں ایک امید پر تمہارے ساتھ ہر جگہ کا سفر کرنے کے لئے تیار ہوں اور وہ امید صرف یہ ہے کہ مستقبل میں میری قوم بھی انسانوں کی معنیت زندگی بسر کر سکے گی اس کے لئے میں نے جو قدم اکتھایا ہے وہ بھی تمہارے سامنے میں سمجھتا ہوں کہ ایک انسان کی حصیت سے میں نے اپنی قوم کا مستقبل تمہارے سپرود کر دیا اور اس میں تمہارے تامن پر یقین رکھتا ہوں تاہم اگر تم یہ محسوس کرتے ہو کہ میری ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں رو سکندر کو دل میں تھوڑی سی ہر جالت محسوس ہوئی تھی لیکن مجبوریاں بعض اوقات ضمیر کے خلاف بہت کچھ کندے پر مجبور کر دیتی ہیں وہ ہر بندہ کے ساتھ ان لوگوں کے دمیان آگیا اور ہر بندہ ان کے ساتھ بیٹھ گیا رو سکندر نے کہا میں ایک ایک شخص سے تمہارا تارف کروا چکا ہوں تقریبا ہماری تفصیل تمہارے سامنے ہیں لیکن اس وقت اثر نو یہ تفصیل ہے کہ ایک بر پھر تمہارے سامنے نارا چاہتا ہوں جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا تھا دیر ہر بندہ کے بہت عرصے قبل میں اور میرا دوست راج دیو سو بڑا میں سہر و شکار کے لیے آئے تھے ہمارے ساتھ سو بڑا کی سرحدی بستی کا یہ شخص راتو بھی تھا ہمیں ایک طفان کے ہاتھوں بٹا کر بہت دور نکل آئے تھے پھر ہمیں ایک پتلی سی ندی نظر آئی تھی جس کا ہمارے زیر میں کوئی نقشہ موجود نہیں ہے اس ندی میں ہمیں ایک لاش بہتو ہی ملی جس کے پاس ایک پرسرار نقشہ موجود تھا اور جس کے ساتھ ہی ایک ننی سی مسلم بچی تھی جو زندہ تھی اس بچی کا نام میں نے کندیل رکھا تھا لاش راج دیو کے نوادر کھانے میں محفوظ رہی اور یہ شخص جس کا نام گارزہ ہے صرف لاش دیکھنے کے لیے ماں پہنچا اور اس کے ساتھ چند دوسرے افراد جو قدیم زبانوں نقشہ وغیرہ کے ماہر تھے اس بات میں متفق ہو گئے کہ لاش کے پاس جو نقشہ موجود ہے وہ ایک عظیم و شان خزانے کا نقشہ ہے گارزہ نے راج دیو کے نوادر کھانے سے لاش چھوڑی کھا لی اور ایک شخص کو قتل کر دیا پھر یہ ماں سے فرار ہو گیا اور اس نے اپنی ایک ٹیم بنائی اور صوبارہ کے جنگلات میں داخل ہو گیا ہزانہ ہمارے لیے بھی دلکش تھا چونچہ ہم سب بھی اس خزانے کے تلاش میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے یوں دو مختلف ٹونیاں صوبارہ کے جنگلات میں تمہارے ساتھیوں کے سامنے صفحے آرہ ہوئیں ہزانے کی چاہ بھی ہے ہمارے ایک ساتھی کے ساتھ ان جنگلات میں گم ہے اگر کندیل ہمیں مل جائے دیر ہر بندہ تو وہ ہزانے تک ہماری رہنمائی کر سکتی ہے یہی نہیں بلکہ اس کا تعلق چونکہ صوبارہ کی پرسرار کہانیوں سے ہے اور اس نقشے کے بارے میں اس سے زیادہ ہمارا ماون اور کئی نہیں ہو سکتا ہمیں بڑی شدت سے کندیل کی تلاش ہے کیا دیر ہر بندہ تمہیں سلسرہ میں ہمارے کچھ رہنمائی کر سکتے ہو کیا مسٹر روز سکندر ہمیں اس ندی کی تلاش ہے جس میں لاش بہتی ہوئی آئے تھی اور یقینی طور پر ہم اس کے کنارے کنارے سفر کرتا ہوئے اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے ہمارے نقشوں کے ماہرین کا بھی یہی خیال ہے سنو تمہارے اس انکشاپ سے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہی ہے ان دنوں کی بات ہے جب پولیس کے جوان سبارہ میں گسہ بہت اور جگہ جگہ شردانے کو گرفتار کیا جا رہا تھا ہم لوگوں کو سبارہ کے انتہائی اندرونی علاقوں میں پناہ لینا پڑی تھی حالانکہ ہم خود دشوارہ گزار آشتوں کی وجہ سے سبارہ کے اندرونی حصوں میں نہیں جاتے لیکن اس وقت صورت حال ایسی تھی کہ ہمیں اپنی جان بچانے کے لیے جگہ جگہ چھپنا پڑا رہا تھا اور اس دوران میری ایک پولی دو دراز کا سفر تہہ کرتی ہوئی ہے کہ ایسی جگہ جانے کے لیے جہاں ہم نے ایک پتلی سی ندی دیکھی تھی ہم نے اسے گوگالا کے نام سے پکارا لیکن وہاں کچھ وقت قیام کر کے ہمیں یہ احساس ہوا کہ ندی پرسرار حصیت کی حامل ہے جنگلوں کے سرار ویسے بھی نا سمجھ میں آنے والے ہوتے ہیں گوگالا ندی سے جب واپس ٹوٹا تو نہ جانے کیوں میرے ذہن میں اس کے راستے رہ گئے اگر وہی ندی تمہیں مطلوب ہے تو میرا کھیالا میں تمہیں وہاں تک لے جا سکتا ہوں ہر بندہ کے اس انگشاملے صاحب کو ششتر کر دیا تھا ابھی تاکہ سفر میں وہ ندی نظر نہیں آئے تھی ویسے بھی حالات بڑے عجیب و غریب و پرچیدہ تھے صرف ایسی اتفاقات پر بروسہ کیا جا سکتا تھا جس کے تحت راجتے اور گزال انہیں مل گئے تھے ہو سکتا ہے ندی تک کہ سفر میں کسی نہ کسی طرح انہیں کندیر اور کرنر فیروس بھی مل جائے روز سے کندر پور جوش لہجے میں بولا کہ آج اس جگہ ہم لوگ موجود ہیں وہاں سے اس ندی کی سمت اختیار کی جا سکتی ہیں ہاں کیوں نہیں میرا خیال ہے فاسطہ بہت زیادہ طویل نہیں ہوگا دیکھو آگے چل کر تین ایسے تینڈ منٹ ترکت ہیں جن کے اوپری سیرے آپس میں مل کر ایک محراب کی شکل اختیار کھا لیتے ہیں اور ان درختوں میں کوئی پتہ نہیں ہے اور یہ دور سے دیکھنے میں ہی عجیب نظر آتے ہیں رکھتا ہے جیسے انسانی ہاتھوں نے ایک دروازہ تراش دیا گیا ہو ان کے اطراف کھا لی ہیں لیکن پھر بھی وہ ذہن میں رہا جاتے ہیں پروفیسر کوئین عجیب سنگانسر روز سکندر کو دیکھا پھر سرسراتل ہیلچی مولا نقشی میں یہ محرابی دروازہ بھی موجود ہے روز سکندر اور راجتے ایک دوسرے کی صورتیں دیکھتے رہے تھے باقی لوگ بھی پر جوش نظر آئے تھے تب روز سکندر نے کہا ڈیئر ہر بندہ میرے کھان میں ہمیں یہاں کافی وقت ہو چکا ہے اگر تم ہمیں گوگالا تک لے جائے سکو تو یقینی طور پر وہاں سے ہمارے راستے بہت آسان ہو جائیں گے ہمیں گوگالا کی جانے بھی سفر کرنا چاہیے اتمی نہ رکھو میں تمہیں بہت جال گوگالا تک مونچ جا دوں گا ہر بندہ نے کہا تو پھر ٹھیک ہے ہر بندہ ہمیں تیاریہ کرنی چاہیے جب بھی تم مناسب سمجھو سفر کا آگاز کر دو ہم کس نہ کسی طور پر باقی تمام لوگوں کے لئے بھی انتظامات کار لیں گے ہاں اس میں کوئی دکت نہ ہوگی صرف چاندی افراد کا اضافہ ہوا ہے دو دو آدمی گوڑوں پر تقسیم ہو جائیں گے ہر بندہ نے یہ بات تسلیم کالے تھی اور اس کے بعد یہاں مزید کیام کا کوئی جواز نہیں تھا چنانچہ یہ لوگ دوبارہ سفر کے لئے تیار ہوئے اور اسی دوپہ ہر سفر کا آگاز کر دیا گیا بدحیت بدنما اور ایک عجیب سی کفیت کا حامل تھا نوکدار ادھری چٹانوں کے دامن میں گاڑوں کے دہانے بھی نظر آیا تھے زمین پر حشرات الارض بھی تھے کئی پتھروں کے دامن میں سامپوں کا بسیرہ تھا ان کے رسموں کے امبار لہریں لیتے ہوئے نظر آتے تھے اور ایرا بھی ان کے درمیان سے بچتی ہوئے چھل رہی تھی ایسا خوفناک منظر کرنا نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا سو بارہ کے جنگلات میں بہت سے ہونناک واقعات پیش آ چکے تھے ان واقعات دل پکا تو کر دیا تھا لیکن پھر بھی انسانی فطرت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا بعض مناظر دیکھر کرنل کے رونگٹے درشت سے کھڑے ہو جاتے تھے رائیفل اب بھی اس کے پاس موجود تھی ایرا نے دوسرے سمان کے ساتھ اسے محفوظ رکھا تھا اور جب انہوں نے ڈہلانوں کا سفر شروع کیا تو ایرا نے یہ چیزیں کرنل کے حوالے کر دی تھی کرنل ابھی تک اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اس چٹانے دیوار پر ایرا نہ جانے کون کونسی قوتوں کی مالک ہے ایک عجیب و قریب کردار جب وہ ان ویرانوں میں کرنل کے لئے جدید لیباس پر حام کر سکتی تھی تو ان بلندیوں تاکہ اسے مونچانا کون سا مشکل کام ہوگا لاکھ کوشش کرتا تھا کہ اپنے ذہن کو ان تصورات سے ازاد کرے لیکن وہ جو زندگی میں کبھی نہ دیکھا تھا اتنی آسانی سے فراموش نہیں کیا جا سکتا تھا کم از کم یہ تو سوچا جا سکتا تھا کہ ایرا انسانی وجود ہے اس سے قبل کی زندگی میں اسے لاتداد خوفناک دشمنوں سے سامناک تو کرنا بڑا تھا لیکن ایسی پرسرہ گفتوں کا مالک ان میں سے کوئی نہیں تھا ایرا یقینی طور پر سوچے سمجھے راستے کی طرف سفرہ کار رہی تھی اور وقت گزرتا جا رہا تھا چھوٹی چھوٹی جاریوں میں ناغ پن اٹھا کر کرے ہو جاتے تھے اور ان کے قدموں کی آٹوں کے ساتھ ان کے چوڑے پھنوں کے رکھ بدلتے رہا تھے ہر لمحہ یہی خدشہ تھا کہ ابھی ان میں سے کوئی ناغ اپنی جگہ سے نیکل کر ان کا پیچھا کرے گا اور کرنا اس تصور سے چونک چونک پڑتا تھا اور اس کی رفتار تیز ہو جاتی تھی طویل تلین وقت گزرا تھا اور اس کے بعد شام کے سائے فضاء میں اتر آیا تھے ہندیرہ اتنی تیزی سے پھیلا جیسے پہارا کی چوٹی سے نیچے گھر پڑا اور طریقی میں یہ منظر اتنا ہونلاک ہو گیا کہ ہواس پر قابل رکھنا مشکل ہو جائے اینہ نے ایک بڑے سے پتھر کا انتخاب کیا اور خود اس پر چار گئی پھر کرنر کو بھی ہاتھ کے سارے سے اس میں اوپر بلال لیا اور کہنے لگی یہاں ارام کیا جائے گا کرنر یہ جگہ محفوظ ہے اور اگر تم حشرات الارض سے خوف زدہ ہوتے تمہیں نہ رکھے ان میں سے کوئی اوپر نہ آسکے گا کرنر گیری گیری سانس لے کر خموش ہو گیا طریقیاں گیری ہوتی چلے گئے اینہ نے اپنی جولی میں سے کچھ پھل نکا کرنا کو دی اور ان سے کھانے کی درخواست کی اس وقت بلکل جینا چاہا تھا لیکن جسم کی بقا کری یہ سب کچھ ضروری تھا کرنر نے ایک دو پھل لی ہے اور پھر پتھر پر چت لیٹ کر طریقی آسمان کو دیکھنے لگا مدھم مدھم ستارے روشن ہوتے جارے تھے اور ذہن کا سفر شروع ہو گیا تھا چشمی تصور میں بہت کچھ آرہا تھا اپنی پر ایش انامگا گھر کے دوسرے افراد زنگی کی ہنگامہ کھیزیاں ملازمت سے ریٹائرمنٹ کے بعد پر سکون زنگی جس میں اس وقت حال چل پیدا ہوئی جب گزا کی کہانی سامنے آئی اور روح سکندر سے ملاقات ہوئی کرنرل پھیکی سے مسکراہت کے ساتھ گردن چٹے کر ہی دو در دیکھنے لگا جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا تھا اس کے وامل خود با خود پیدا ہو جاتے ہیں ورنہ اگر تھوڑا سا ایک طلاف کا لیا جا تو شاید نوبت یہاں تک نہ پہنچتی لیکن ہو جانے والی چیز کے بارے میں کف افسوس ملنا بیکاری ہے کیا فائدہ ہے ان ساری باتوں کو سوچنے کا سو بارہ کے علاقے کا تصور بھی کبھی اس کے ذہن میں نہیں آیا تھا اور بھول کر بھی اس نے کبھی یہ نہ سوچا تھا کہ اس کی اپنی دنیا میں ایک ایسا پرسرار کھتہ بھی ہوگا جہاں زندگی اس طرح سے الڑ جاتی ہیں سب کچھ ناقابل یقین تھا لیکن موجود کا حساس اس یقین کو مستحق کم کر دیتا تھا پھر آسمان کے گوشے سے چاند نے جانکا اور شفاف آسمان پر اپنے سفر کا آگاز کر دیا مدھم مدھم چاندری محول کی حیبت ناکفیت کو بھول نہیں کرنے لگی اور زمین روشن ہوتی چلے گئی چھٹانے بعد دوما پتھر بعد شکل چانیاں سب کچھ نمائی ہو گیا ناغوں کی پنکاریں جگہ جگہ اوبر نہیں تھی بعض جگہ ننی ننی روشنیاں بھی نظر آتی ننی سرکھ روشنیاں جو یقین ساپوں کی آنکھوں کی تھی اسے ساپوں کی وادی کہا جا سکتا تھا کیونکہ یہاں کرنے نے بکسترات ساپ دیکھے تھے اگر ان کا کافلہ اس چانب نکل آتا پوری طرح سے پھیل گئی تھی اور اپنے محسوس انداز میں آسن جمار کر بیٹھ گئی تھی کرنے نے دونوں ہاتھ سینے پر بال لی اسے زیادہ ارجیب منظروں سے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا ایرہ خموشی سے ان ساپوں کو دیکھتی تھی پھر اس کے موں سے ہلکی سی سرگوشی نکلی نگران سائے کرنے نے سوالیاں نگاہوں سے سے دیکھا تو ایرہ نے ایک دم ہونٹر پر انگلی را کر اسے خموش کر دیا سائے چانے رکھ گئے تھے جیسے انہوں نے یہ سرگوشی سن لی ہو پھر کرنے نے انہیں پتھر کی جانے پلٹتے ہوئے دیکھا اور ایرہ نے دونوں ہاتھ دائیں بائیں پھلا دی اور اس کے باعث نے کرنے سے کہا چٹانوں کے محافظ ہے لیکن وہ ہم سے واقف ہو چکے ہیں اور اب ان کی موت ضروری ہے ایرہ نے پتھر پر جھکا چھوٹے چھوٹے کئی پتھر اٹھا لیا اور اس کے بعد اس نے کرنے کی رائیفل کی سمت اشارہ کرتا ہوئے کہا تم اسے بے دریک استعمال کرو لیکن کس پر کرنے کی کب کباتی ہوئی آواز صبری اس سے زیادہ انہیں موقع نہ مل سکا کیونکہ کئی سائے اس پتھر پر چار آئے تھے کرنے کو اپنے پیٹ پر ایک زوردار زرب محسوس ہوئی یوں لگا جیسے کسی نے اس کے پیٹ پر لات ماری ہو لیکن اس نے صرف ایک حملہور سائے کو دیکھا تھا صرف ایک چھاؤں کے شکل میں تھا اور اس کے بدن کا کوئی وجود نہیں تھا پیٹ کی تقریب سے کرنا دھوڑا ہوا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے آپ کو سنبھال کر رائیفل کی نال پکلی اور اسے پوری قوت سے گھما دیا رائیفل کا کندہ جیسے کسی چھوز انسانیں موجود پر پڑا ہو ایک قریہ دار سی آواز تھی دائشت کے حال میں بدن پسینہ چھوڑ دیا تھا اور کرنے کا چہرہ خوف سے بگر گیا تھا لیکن اس خوف کے عالم میں اس نے رائیفل کی نال سے دیکھی اور ایک ایسے سائے کو نشانہ بنیا جو پتھر پر چار رہا تھا دماغہ اور چٹانے چیخ پڑی لیکن وہی ہونلاک منظر وہی خوفناک منظر ایک بار پھر نگاؤں کے سامنے آ گیا سائے ایک پتھ سے خود میں لپٹنے لگا ہو اور زمین پر ایک عجیب سی حال چل پیدا ہو گئی ایڈا نے اپنے ہاں میں پکڑا ہوا پتھر ایک سائے پر کھینچ مارا ہلکی سی روشنی ہوئی اور یوں محسوس ہوا جیسے چنگاریاں ابرائی ہو نتیجہ وہی نکلا سائے آپس میں لپٹنے لگے اور زمین پر ایک روشنی ابرنے لگی تھی لیکن پھر اتراف سے بہت سے سائن پر حملہ وڑھ ہو گئے کرنر کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ جو کچھ بھی یہ جان لے واہ ہے اس سے بچنے کے لئے بلکل اسی طرح جنگ کرنی ہوگی جیسے زندہ انسانوں سے اس نے سمل سمل کر سائے پر فائرنگ شروع کر دی تھی یہ ایک انتہائی مشکل کام تھا لیکن کرنر اپنی فوجی محارت کو بڑھے کار لارہا تھا کچھ سائے اس پتھر پر بھی جا رہا تھے پھر کرنر نے برائی راست حملہ کرنر پر برائی راست حملہ وڑھ ہوئے تھے لیکن کرنر اب خوف کی منزل سے گزر چکا تھا درشت نے دماغ منچمت کر دیا تھا اور ایک ہی تصور اس کے ذہن میں رہا گیا تھا کہ سائےوں کو خلا کرنا ہے انہیں ختم کرنے چنانچا وہ جنگی داؤں بیچ استعمال کرنے لگا لیٹے ہوئے سائے کو اس نے گونسو ہولاتوں سے زیر کیا اور جو بھی رائی فل کی ناگزت پڑھایا اسے فائر کر دیا رائی فل کو لاتھی کے طور پر بھی استعمال کرنا بڑا تھا دوسرے جانب عیدہ پتھروں سے کام چلا رہے تھے جو اس بڑے چٹان پر دستیاب تھے اس کے ہاتھ سے پتھر نکل کر کسی سائے پر بڑھتا تو ہلکا سا دماغہ اور روشنی ہوتی اور سائے اسی انداز میں لپڑنے لگتا اور اب جگہ جگہ ایسے جیب و گریب مناظر نظر آئے تھے سائےوں کی تداد سترہ اٹھانہ سے کام نہیں تھی رفتہ رفتہ یہ دونے ان پر قابو پاتے جا رہے تھے یہاں تک کہ ان میں سے ایک سائے کو اس طرح سے ختم کر دیا گیا تھا تھنڈی خواہ چل رہی تھی اور کرنر کا پسینے سے بھیگا ہوا اور بدن تھر تھر کام رہا تھا لیکن اس میں خوف بھی شامل تھا ایرہ گردن اٹھا کر دو دو دیکھ رہی تھی پھر اس نے گیری سانس دے کر دونوں ہاتھ نیچے گرا دیئے اور آہستہ سے بولی میرا خیال ہے سب ختم ہو گئے ہیں یہ الفاظ اس نے کرنر کا مخاطب کر گئے تھے لیکن کرنر نے کوئی جواب نہیں دیا ایرہ پر سکون تھی پھر اس نے کہا یہ موقع بہت اچھا ہے کرنر کچھ قسمتی سے ہم ان نگران کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں یہی لوگ ساہروں کو ہمارے بارے میں خبر دے سکتے تھے لیکن ہم نے ان کے دونوں نگران مورچے ختم کر دیا مورچے کرنر کے موجود سے بہت مشکل نگلا ہاں یہ بات تو اس وقت ہی پتا چاگئے تھی جب انہوں نے مجھے حاصل کرنے کی کوشش کی تھی کون سی بات کرنر خود کو بہت حد تک سنبال چکا تھا وہ ہماری آمد سے خوشیار تھے اور کیوں نہ ہوتے شمابہ ہوا خوترہ ہمیشہ کا چوڑ ہے اور چوڑ رہے گا چوڑ ہمیشہ ہوشیار رہتا ہے ایرہ اپنے دون میں کہا رہی تھی کرنر کا دماغ پھر رکنے لگا اس بات ایک بات بھی اس کی سمجھ میں نہیں آئے تھی ایرہ نے پھر کہا کیا کہتے ہو کرنر ایرہ کرنر نے پور احتجاج لہچے میں کہا کہ میں تمہاری کوئی بات سمجھ سکا ہوں کیا ایرہ چونک پڑی اس نے خاری خاری نظروں سے کرنر کو دیکھا پھر سنبھل کر بڑی ماف کرنا کرنا میرا مطلب ہے کہ تم اسی وقت دیوار گئے دوسری طرف چلنا پسند کرو گے کیا اس بہار کو عبور کیا جا سکتا ہے کرنر گسیلے لہچے میں بولا یہ آسانی سے کیا جا سکتا ہے لیکن دیوار کو عبور کرنا خطرناک ہوگا بہاروں میں خوبیا راستہ موجود ہے تم وہ راستہ جانتی ہو ہماری رہنمائی ہوگی کون کرے گا نکالوردہ صبح میرا مطلب ہے یہ اینہ نے اپنا لباس ٹوٹولا اور گردن کے پیچھے حصے میں ہاتھ ڈال کر کچھ کہا پھر اس نے ایک سننائی چمکتا ہوا زیور اتار لیا اور اسے کرنر کے سامنے کر دیا کرنر نے یہ زیور دیکھا دفترن کچھ یاد کا اچھر پڑا ہے اس نے یہ زیور دیکھا تو نہیں تھا لیکن آج راج دیو اور رو سکندر نے کہا کہ زبان سے اس کے بارے میں ضرور سنا تھا یہ سونے کا سام تھا جس کی آنکھوں میں دو نننے مننے ہیرے چڑے ہوئے تھے کرنر کی معلومات کے مطابق یہ زیور اس لاش کے قلعے میں تھا جو ندی میں پھنسی ملی تھی اور وہی سے اس کھانے کا آگاز ہوا تھا یہ کرنر کے موہ سے بہت مشکل نکلا نیکہ اور دوڑا صبح ہے آؤ ہم اس کے رہنمائے میں دوسری چاریم چلتے ہیں ایرہ نے سامنے چھڑا دیا اور کرنر نے پھٹی پھٹی آنکوں سے سامن کو جمبش لیتا ہوئے دیکھا وہ آئی ساہی سا رینگتا ہوا نیچے اترا اور ایک طرف چال پڑا آؤ کرنر ایرہ بولی اور کرنر بادل نہ خاص تھا اس کے ساتھ نیچے اترا کر چال پڑا تماغ بوری طرح سے چیخ رہا تھا سامن کو دیکھ کر ہی زینی حالت پھر سے خراب ہونے لگی تھی بے خوفی سے چلے آؤ کرنر تمہیں کوئی دکت نہ ہوگی گھر کا دھوانہ تو تنگ تھا لیکن اندر داخل ہو گئے کرنر نے خود کو ایک سرنگ میں پایا جو گھاری طریق تھی البتہ دو روشن زکیریں تھوڑا سا حصہ روشن کر رہی تھی یہ سامن کی آنکھوں میں چڑھا ہوئے ہیرو کی گرنے تھی ویسے سرنگ میں گھٹا نہیں تھی کرنر پتھرائے ہوئے سے انداز میں آگے بڑھتا رہا سوچنے سمجھنے کی قومتیں مفلو جو چکی تھی کیا سوچتا سارو کی زمین ست گاتا تمہارے سامنے ہیں کرنر دیکھو وہ ست گاتا ہے کرنر نے دہانے کے دوسری طرف دیکھا کوئی خاص بات نہیں تھی بوڑی پتھریری زمین جس پر دور دور تک چھدرے درخت بکھرے ہوئے تھے کوئی عبادی یہاں نظر نہیں آ رہی تھی ایرہ کسی سوچ کا شکار تھی پھر اس نے کہا تم اس جگہ آگئے ہو کرنر فیروز جہاں محضب عبادی کے کسی فرد کا گزر نہیں ہوا تم یہاں سے واپس بھی چاؤ گے لیکن جب تک چکیوں صدقاتہ کے راز سے آشنا ہو کر تم ان رازوں کے امین بن جاؤں گی اور اس وقت تک تمہاری گلو خلاصی نہ ہو سکے گی جب تک ہماری کھانی مکمل نہ ہو جائے میں جانا چاہتا ہوں میں سب کچھ جانا چاہتا ہوں ورنہ ورنہ میرے دیماغ کی شنیانیں پھٹ جائیں گی مجھے سب کچھ بتا دو ہر بندہ ایک گلام کی معنی تن کے احکامات کی تمیل کرتا تھا ہر طرح کی ذمہ داریہ اس نے سنبھار رکھی تھی اس کے ساتھ ہی جنگلوں سے گزرتے ہوئے شکار کرتے گوشت تیار کرتے رات کو پیڑا دیتے گوڑے اور سازو سمان سمالتے انہیں کچھ نہ کرنے دیا جاتا جنگلی علاقہ تھا ترہ ترہ کے واقعات اور حادثات پیش آ رہے تھے لیکن بے شمار انسان تھے مسئلہ تھے اس لئے کسی کو نقصان نہیں پہنچا تھا ادھر گار سارو ساتھ اس کے ساتھ رہا خموشی ایک پیار کر رہی تھی وہ بلکل علاقہ رہتے تھے لیکن کسی سنسرے میں انہوں نے ادم تاور نہیں کیا تھا بلکہ اگر کوئی ذمہ داریہ ان کے سپروت کی جاتی تو وہ خموشی سے سارا انچام دیتے تھے گار ساری اس قیاد کے بعد کچھ بدل گیا تھا شاید ہر بندہ کے سنسرے میں اسے رو سکندر کی فوکیت پسند نہیں آئی تھی لیکن آج دے وہ پروفیسر حشمت کے آج جانے کے بعد تو وہ بلکل ہی ساکت ہو گیا تھا اس کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ اب اس کے زیر میں کیا ہے راچ دیو نے ابھی ابھی تک اس سے کوئی بات نہیں کیا تھی اس وقت دونوں نے جس علاقے میں قیام کیا تھا وہ گناہ جنگلی علاقہ تھا اور راچ دیو اور اس قندر نے بہت خوبی اندازہ لگا رہا تھا کہ یہاں درندوں کی موجود کی یقینی ہے شیر کے پنجوں کے نشانات بھی مل رہے تھے اور جنگل کی زندگی پورے اور روچ پر ملوم ہوتے تھی ہر چند کے ہر بندہ اور اس کے ساتھی ان جنگلوں کی زندگی کے عادی تھے اور اس سلسلے میں دونوں کو ہی یقین تھا کہ وہ اس علاقے سے پوری طرح سے محتاط رہیں گے اس کے باوجود راچ دیو اور راچ دیو جاگ رہے تھے اور ایک درخت کی شاہ پر بیٹھے ہوئے دور دور تک کا چائزہ لے رہے تھے حالانہ کے دوسرا لوگوں نے زمین پر یہ قیام کیا تھا راج دیو اور روچ سکندر بس یوں ہی اس جگہ سے کچھ ہٹ کر ایک ایسے درخت پر آ بیٹھے تھے جو کافی بلاندہ تھا اور جہاں سے جنگل پر نگاہ رکھی جا سکتی تھی جہاں پراؤں قائم کیا گیا تھا وہاں کموشی اور سناٹہ پھیل چکا تھا تقریباً سبھی لوگ سو گئے تھے سوائے ان تین شردانیوں کے جو رائفلیں لیئے اس آہاتے کے تین مختلف حصوں میں مستد تھے جن کے درمیان باقی لوگوں کو ٹھیڑایا گیا تھا دونوں کافی دیر تک خموشی سے درخت پر بیٹھے ہی دو در دنگاہیں دوراتے رہے تھے پھر راج دیو نے کہا کئی کوئی شیر آس پاس ہی گاتھ لگائے نہ بیٹھا ہو ہو سکتا ہے لیکن میرے خیال میں قریب آنے کی ہمت نہ کر پائے گا اور اسے گندر نے چواب لیا ہاں باشرت ہے یہ کہ بھوکھا نہ ہو ایسے آس پاس صرف ان درختوں کے جن میں ہی وہ پناہ لے سکتا ہے ایسی جارنیاں موجود نہیں ہیں جو اس کی پناہ گاہ ہوئے اس لیے تو میں نے اس جگہ کا انتخاب کیا ہے جارنیاں زیادہ خطرناک ہوتی ہیں درختوں کی آر میں تو ان کا بدن نمائیہ ہو سکتا ہے کیا خیال ہے راج دیو عمر کے سیسے میں جب ہم نے درندو سے یہ جگرا ختم کر دیا تھا انسانوں کے درمیان زندگی بسر کرنے لگے تھے کبھی یہ سوچا تھا کہ ایک بار پھر ہمیں چینل کی زندگی اپنانی پڑے گی اب اس موضوع میں کچھ نہیں رہا رہا ہو ٹھیک کہتے ہو یہاں پروفیسر گوری کی بات ہی ماننی پڑے گی کہ ایک ترسمی قفیت ہم پر تاری تھی اور ہمیں آگے بڑھانے میں کچھ پرسران نادر نادیدہ گفتیں مامن ہیں جو ہمیں مختلف حادثات و واقعات سے گزار کر اپنی سمتھ لانے ہی ہیں اور ہم کوشش کے باوجود وہ سمتھ تبدیل نہیں کر سکتے اور پروفیسر کی یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ ہم سب زندہ سلامت ہے اور ہم کوشش کے باوجود سمتھ تبدیل نہیں کر سکتے اور پروفیسر کی یہ بات بھی قابل توجہ ہے حقیقت یہ ہی ہے میں ابھی انتہائی کوشش کرتا ہوں کہ ان واقعات کے بارے میں اس انداز میں ناسو چوبا کہ صرف یہ تصور زہر میں لے آؤ کہ آگے ہمیں کیا کرنا ہے ہمارا موضوع گارسہ ہم بھی بن سکتے ہیں کہ گارسہ کی ابتداء سے یہی کفیت رہی ہے قطیہ نے جس وقت اس نے ہمیں شردانیوں سے بچایا تھا اس وقت وہ بہت خوش تھا اور اپنی کامیابی پر یقین رکھتا تھا اور بندہ کی قیادمیں آنے کے بعد اس سے شاید یہ احساس ہو گیا تھا کہ وہ حوزانے کلارش میں اپنی زندگی دہو پر لگا بھٹا ہے لوئس ٹیپارلو بھی اس سے علاق ہو گیا وہ گارسہ سے پہلے اس ہماکت کا اندازہ کر چکا تھا گارسہ کزانے کے سلسلے میں زیادہ جنونی ہے اور اس کی یہ عجیب سی خموشی بتاتی ہے کہ وہ آپ سے انہی طور پر ہم سے مطمئن نہیں ہے بلکل یہی الفاظ میں بھی کہنا چاہتا ہوں میں جانتا ہوں لیکن شاید وہ خود بھی یہ بات جانتا ہو تم سے شاید وہ کچھ شرمیدہ بھی ہے کیونکہ باہر طور تمہارے سلسلے میں وہ چوڑ ہے میں نے خود بھی ابھی تک اس سے کوئی گفتگو نہیں کی بیکار سمجھتا ہوں میں ان باتوں کو پرس کرو ہم کندیل کا راست باگے اور زندہ بھی رہے تو اس کے بعد گارسہ کے سلسلے میں کیا کریں گے راجتہ بھنس نے لگا پھر بولا رو یہ الفاظ بڑے مسومانہ ہے میں سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں آپی تو ہم میں سے ہر شخص گیا یقینی صورتحہ کا شکار ہے رات کے نہ جانے کون سے حصے تک دونوں اسی انداز میں گفتگو کرتے رہے پھر درخت پر ہی اوند گئے راستہ جنگلوں سے گزرتا تھا درخت پر ہی اوند کے اس بات کی گچائش تھی کہ وہ لیٹ بھی سکتے تھے چونکہ شکاری زندگی میں بیشمار آنا تھی اس درخت پر گزار چکے تھے چنانچہ انہیں کوئی تکلیف نہ ہوئی پھر سورج کی گرنوں نے انہیں شیار کیا درود درخت سے نیچے اترائے ہر بندہ کے ساتھ ہی ممول کے مطابق کام میں مصروف تھے جلدی جلدی تیاریں گئے اور اس کے بعد سفر کا آغاز کر دیا گیا راستہ جنگل سے گزرتا تھا دن کی روشی میں درندے بھی اپنے اپنی مکمین گاہوں میں چھپ گئے تھے بلندی سے انہوں نے ایک پتری سی ندی دیکھی اور سابی کی نگاہ اس پر چاہ ٹھائری ہر بندہ نے زور سے نارہ لگایا گو کالا ہر بندہ نے چاننگی گوڑے کی رفتار بھٹھا سابی اس ندی کو دیکھ چکے تھے چنانچہ سابی نے ہر بندہ کی تقلیف کی یہ گو کالا ہے یہ وہی ندی ہے مسٹر رو جس کا تذکرہ تم نے کیا تھا روز سکندر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھائکی اس نے آئیسہ سے کہا مائے ڈیئر ہر بندہ ندیوں کی شناعت مشکل ہے لیکن جانے کیوں مجھے یقین ہے کہ یہ وہی ندی ہیں تو پھر یہاں سے آگے کے سفر کا آغاز کرو میں یہی سوچ رہا ہوں کہ ہمیں ندی کے کنارے کنارے آگے بڑھنا چاہیے اس کا بہاو اس سمت ہے اگر ہم بہاو کی سمت چلتے ہیں تو یقینی طور پر سبارہ کے برونی علاقہ میں جانک لیں گے ہاں یقیناً ویسے راج تم نے دیکھا اس کا بہاو کتنا سوچت ہے اس وقت بھی یہی کفیہ تھی ایک بات آپ کو اور بتا دو مسٹر رو اس ندی کی تلشمی کفیہت کا کوئی صحیح اندازہ نہیں لگا سکتا میں نے اسے ایک پرسرار ندی اس لیے کہا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کا بہاو بدلتے دیکھا ہے کہ ہم مطلب ہاں کئی بار یہ ندی اپنا بہت تبدیل کر دی ہے اوہ میرے خدا یہ کیسے ممکن ہے ہم لوگ اس قدر بے وقف نہیں ہیں اسے دور ہٹنے کا فیصلہ ہم نے اس لیے کیا تھا کہ یہاں بہت پرسرار باتیں دیکھنے میں آئی تھی تو پھر گلت فہمی بھی ہو سکتی ہو سکتے ہیں اگر اس وقت اگر ہم اس کے مخالف سمت میں چلنے تو راستہ تبدیل ہو جائے اور ہم سبارہ کے جانے بھی جانے لیمیرہ مطلب ہے کہ سرادی علاقوں میں نہیں ان جگروں میں طویل وقت گزار چکا ہوں چنانچہ یہ بات میں دعویٰ سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت یہ جس سمت جاری ہے وہ سبارہ کا سرادی علاقہ ہی ہو سکتا ہے ہاں میں تم پڑے تم آدھے ہر بندہ ابھی تو کافی وقت ہے اپنا سفر مکمل کریں چنانچہ سب منظم ہو کر ندی کے کنارے کنارے چال پڑے رفتار اس وقت بھی خاصی تیز رکھی گئی تھی تحادی ننگاہ چھدرے ترخت بکھرے ہوئے نظر آ رہے تھے دور دور تک سپارٹ زمین پھیل ہوئی تھی کہیں کہیں ندی کے کناروں کے کٹاو پر پتھرینی چٹانے اوپر ہی ہوئی نظر آتی تھی یہ لوگ بہاو کی مخالف سمت تیز رفتاری سے سفر کرتے رہے کافی دور چلنے کے بعد ایک دولانسہ محسوس ہوا اور یہاں ندی کے بہنے کی رفتار نہ ہونے کے برابر تھی وہ خموشی سے بہتا ہوئے پانی کو دیکھ رہے تھے کہ اچانک کسی نے اکب سے پانی اچھال دیا گزار پھر سلتا ہوا چھپاک سے پانی میں جا گی رہا ایک نکری سا کہکا گھنجا اور اس کے ساتھی کوئی اور بھی پتھر زمین پانی میں کود آیا گزار کو پرچانے میں دکت نہ ہوئی وہ سفینہ ہی تھی لیکن بہت ہی منتصر لباس میں ملبوس اور عجیب سی کفیت کا شکار کیونکہ اس وقت گزار کے ذہن پر کندیل سوار تھی اس لئے وہ بہتا ہی تھی جنجلا گیا اس نے بڑی نفرس سفینہ کا ہاتھ اٹھایا اور اسے پیچھے دکھے رہا تھا وہ بولا یہ کیا بتمیزیا سفینہ اس خوبصورت منظر کو نظر انداز کر دینے والے کو جینا نہیں چاہیے گزار کتنا حسین منظرہ میں تو یہ سوچ دیوں کہ اگر کوئی محضب دنیا میں جانا نصیب ہو گیا تو میں یہ داستانے تحریر کیسے کروں گی کیونکہ اس کے لئے تو الفاظ کی تراشی ممکن نہیں ہے ٹھیک ہے اپنے اپنے احساسات ہوتا ہے لیکن تم نے میرا لباس بھی بکو دیا تم اپنے موجود کو اس پانی میں ڈبو دو اور گزار دنیا کی ہر ارجن سے نجات پالو گے میں بہت دیر سے تمہیں دیکھ رہی ہوں جب سے مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں تمہارے پاس آگئی لوگوں میں شامل ہونے کے بعد تو ہماری ملاقات بھی ترک ہو گئی تھی ہم لوگ ایک ساتھ سفر کرنا ہے اتنا کافی نہیں ہے گزار بدستور سرد لہجے میں بولا پانی بہت خوشگوار ہے آو گزار کبھی کبھی فکروں سے نجات بھی ملنی چاہیے ہم انسان ہیں فرشتوں کی مانت کیوں جیرے ہیں پلیز اس حسین منظر کو نظر انداز مت کرو گزار کے ذہن میں چنگاریاں سے بارگی اس وقت چونکہ خصوصی طور پر اندیر ذہن میں تیسریہ سے سفینہ کی یہ بات ہے بہت بڑی محسوسی اگر غلط راستے کی جانب بائی رہی ہو تو اس میں میرا کیا قصور ہے آو گزار ہماکت منت کرو دیکھو میں برداشت کی ہاتھ سے گزر چکی ہوں میں نے ہمیشہ ہی تمہاری شرافت اور آپین اسمانیت کا پاس رکھا ہے میں اس وقت تمہاری بیت نئی برداشت نہیں کر سکوں گی ویسے بھی جب سے تم اپنے لوگوں میں شامل ہوئے ہو مجھ سے کھچ گئے ہو اسی بیت فرجی کو برداشت کر سکتی ہوں گزار فیصلہ چاہتی ہوں میں تمہارا تمہارے دل میں میرا کیا مقام ہے کچھ نہیں سپینا ہم لوگ ایک حادثے میں آمیلے ہیں حادثے کے دہت میں جانے والے صرف شناسہ ہوتے ہیں تمہیں شناسہ ہوں تم نے مجھ سے یہ گانت کا مظاہرہ کیا میں ابھی علاقی طور پر تمہیں سہارا دیا ہنڈسن بار بار اس بات پر بڑا مانتا تھا کہ تم میرے جانے متوجہ ہو اس رات بھی جب تم ہنڈسن کی تاگ میں لگی ہوئی تھی اسے روپوش پا کر واپس چلے گئی تھی ہنڈسن نے مجھ سے جانگ کی اور میں نے اسے بچنے کے بعد اسے بتایا کہ میں سپینا سے کوئی رقبت نہیں رکھتا اگر وہ اس کی محبت ہے تو مجھ اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے اور اب جب کہ وہ بیچار شردانیوں کے ہاتھ تو شکار ہو چکا ہے تب بھی تم سے کھلے الفاظ میں یہ کہنا چاہتا ہوں سپینا کہ میں اور تم شناسہ تو رہ سکتے ہیں اس سفر کا ہے تتام جو بھی ہو اس کے بعد تم اپنی منزل تک چلی جاؤ گی اور میں جو کچھ چاہتا ہوں کاش میری خواہشات کی تکمیل ہو جائے سپینا میری ایک محبوب ہے میں نے اس سے محبت کی ہے اور اس محبت کی جو قیمت مجھے ادا کرنی پا رہی ہے تم اس کے بارے میں بھی نہیں سوچ سکتی میں اسے چاہتا ہوں شدید محبت کرتا ہوں اسے اور وہ میری محبوب نہیں بلکہ میری بیوی ہے مجھ سے جتا ہو گی ہے میں اس کی یادوں کو اپنی زنگی میں سجائے ہوئے ہوں تم یاد دنیا کی کوئی اور لڑکی وہ مقام حاصل نہیں کر سکتی میں پورے خلوص اور دیانت کے ساتھ اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کرنے کا خواہش باندو تمہاری آنکھوں میں جو چمک لہڑا رہی ہے وہ میرے لئے بلکل بیمائنی ہیں کچھے دوست سے یہ سننے کے بعد اپنے آپ کو ڈھوک لو تمہاری منصر میں نہیں کوئی اور ہو سکتا ہے میرے خیال میں اس کے بعد مزید تم سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں اور اگر یہ الفاظ تمہیں بڑے لگیا تو اپنے طور پر فیصلہ تم خود کر سکتی ہو لیکن تم نے اس سے پہلے کبھی اس کا اظہار نہیں کیا ضروری نہیں سمجھا تھا گویا تم میرا مزاق گھراتے رہے ہو سفینہ گھرائی ہرگز نہیں میں کبھی اس انداز سے تمہارے سامنے نہیں آیا سفینہ کہ تم اس گلت فیمی کا شکار ہو جاؤ گزان نے سردھ لہجے میں کہا تم سمجھتے کہ آؤ خود کو میں نہیں چانتی تمہیں ہر وہ چیز ہر وہ چیز پناہ کر دیتی ہے جو میری گرفت میں نہیں آتی سمجھے ان اہم کاناباتوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں گزان نے رکھ بدلتا ہوئے کہا لیکن سفینہ بھوکی شیرنی کی طرح آنگے بڑھی اور اس نے گزان کے رکھ ساپر ایک زوردار تھپر دے مانا شٹاک کی زوردار آواز کے ساتھی گزان نے ارکرا کرے ایک قدم پیچھے ہٹ گیا سفینہ کی آنکھوں سے چنگ گاریاں نکڑے تھے اس نے گلی زلود لہجے میں کہا سنونا گزان میں نے زندگی میں کبھی اپنی توہین برداشت نہیں کی تم سے میرے لئے پیدا ہوئے ہو کسی اور کا تصور بھی تمہیں حاک میں ملا دے گا یہ میرا عہد ہے اسے یاد رکھنا گزان کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لئے دیوانگی کی جلگیاں نظر آئیں لیکن پھر اس نے ہوت کو سنبھال لیا اور سرد لہجے میں بولا اس کے جواب میں سفینہ میں تمہاری یہ شکل ہمیشہ کے لئے اس طرح سے بگار سکتا ہوں کہ دیکھنے والے عبرت حاصل کریں لیکن ایک ہمارا مزاج لڑکی کے لئے یہ سب کچھ ضروری نہیں سمجھتا میں تمہاری اس مقروح حصورت پر تھوکتا بھی نہیں ہوں گزان تیس تیس قدموں سے واپس لٹ پڑا لیکن اس نے اس بات کا خیار رکھا تھا کہ سفینہ اس کا تاکب کرے اور مزید کچھ پتمزی کا نہیں کوشش کرے وہ اس کا جواب دے لیکن سفینہ آگے نہیں بڑھی وہ اپنے جگہ ساکت کری گزان کو جاتے دیکھتی رہی جب وہ اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ کر اس کی نگاہ سے کے سامنے سے روپ ہوش ہو گیا تو اس نے ایک تھنڈی سانس پڑھی اور آہستہ سے بولی گزان میرا نام سفینہ ہے اس نے دانت بیچ گئی دردر دیکھا تھا بھی اسے ایک چٹان کے ساتھ کوئی ٹک کا اکھرا نظر آیا وہ چونگ پڑی گور سے دیکھا تو اس نے گارسہ کو پیچھان لیا وہ آج کی شناسہ نہ تھی اس سفر کا اگازی گارسہ کی مائیت میں ہوا تھا گارسہ نے اپنے جگہ سے جمبش کی اور آہستہ سے چلتا ہوا سفینہ کے نزدیک آگا اور پھر مدھم لہجے میں بولا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے سفینہ یہ لوگ اپنے آپ کو جو کچھ سمجھتے ہیں کاش تمہارے باپ نے بھی اسے محسوس کیا ہوتا سفینہ کموشی سے اسے دیکھتے رہی پھر اس نے آہستہ سے کہا تم کیا کر رہے ہو مسٹر گارسہ تمہارے تحافظ کی خاتے اس طرف آ نکلا یہاں یہ منظر دیکھنے کو ملا یہ لوگ اپنے آپ کو بہت پارسہ سمجھتے ہیں لیکن شاید پروفیسر حشمت بے ابھی تک اس بات کا اندازہ نے لگا پایا کہ یہ انتہائی خود کرز اور مطلب پرست لوگ ہیں یہ ہمیں اپنے آپ سے کم تر سمجھتے ہیں انہوں نے ہمیشہ اس کا مظاہرہ کیا ہے اس مظاہرہ کا جو انجام بگتنا ہوگا انہیں وہ ان کی نسلوں کو ہمیشہ کریں محتاط کر دے گا جو شر جذبات میں سخت سخت الفاظ کہہ لینا دوسرا کام ہے لڑکی لیکن عمل ایک مختلف چیز ہے کاش تمہارے باپ کو بھی یہ سمجھا سکتا ہے جس نے میرا قدیم دوست ہونے کے باوجود مجھ سے انہاراف کیا یہ میں ہی ہوں سپینہ جس نے باقی انسان کو تیرے قدموں میں لاکر ڈال سکتا ہوں کاش میری اہمیت تسلیم کی جاتی کاش لوئیس ٹی پارلوم مجھ سے گرداری نہ کرتا دیکھتا کہ ان لوگوں سے کتنا بردر ہوں میں بیٹھ سپینہ بیٹھ جاتی رہا باپ مجھ سے منہاراف ہو چکا ہے لیکن آج اس شخص نے جو تیتوہین کیا نہ جانے کیوں مجھ سے برداشت نہیں ہوا سپینہ خموشی سے اس کے سامنے بیٹھ کی تو اتنی نہ رکھ مجھ سے تعاون کر دیکھ میں تجھے کیا کیا دکھاتا ہوں لیکن ترہ تعاون ضروری ہے عیرہ پور کھیان نگاؤں سے کرنا پھر اس کو دیکھتے تھے پھر اس نے کہا ہاں کرنا اب یہ ضروری ہے بہت ضروری ہے ساہیروں کی زمینہ صدقاتہ کب سے عباد ہے یہ جانے والوں کی ہڈیوں کی حاق بھی اب اپنا مجود کھو بیٹھی ہوگی اس کی سائی طریقہ پر ساہیروں کا راج رہا ہے انسانوں نے اپنے دور میں کیا کچھ کیا وہ ان کی کہانی میں اکال ترپاشا کے دور سے آگاز ہوتی ہے صدقاتہ کے بشندے سہر کو اپنی زندگی کی اہم ضرورت سمجھتے ہیں یہ جادوگار صدیوں سے ان کے کھانداروں کو منتقل ہوتے رہتے ہیں کبھی ان میں سے کوئی نیا علم سیکھ لیتا ہے تو اپنی برطری کے مظاہرے سے اپنے دشمنوں کو خلاق کر دیتا ہے جن جس کے قدموں میں دشمنوں کی خوپی کے امبار زیادہ ہوتے ہیں وہ دوسروں سے ممتاز ہوتا ہے دو گرمی دو سردی اور دو برساتوں کے باہر ارچنگگاروں کے میدان میں موززوں کی سباہ ہوتی تھی اور خوپیوں کے امبار لگائے جاتے تھے اس میں بڑا اوقات تائین ہوتا تھا اور درچہ تقسیم کیا جاتے تھے اکال تر پارشاہ نے اپنے تلسپ قدر میں کسی برسرہ دنیا کو دیکھا اور اس پر نوکہ انکشافات ہوئے سے دیکھا کہ سنوکی دنیا کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں آپس میں پیار محبت دوستی رکھتے ہیں ایک دوسرے کے کام ہاتے ہیں اس دنیا کے راز جانتا رہا اور اس کے دماغ پر اس کا سہر تاری ہوتا گیا وہ ستگاتہ کا بڑا سہر تھا اور ستگاتہ پر اس کے سہر کی حکمرانی تھی اس نے سوچا کہ اپنے دوڑے حکمرانی میں ستگاتہ کی عبادیہ کو بھی کیونہ وہی سبق دے جو اس نے اس پر نوکہ دنیا میں دیکھا تھا یہ بات اس کے ذہن پر سوکوار ہو گئی تھی دو گرمی دو ستی دو بر ساتھوں کے بعد جب سہروں کی سباہ ہوئی ہو تو اس نے یہ نیا منصوبہ سب کے سامنے پیش کیا اس نے کہا کہ سہر اپنے سہر کو ایک دوسرے کے خلاف عزمانے کی بجائے اپنے دشمن کی خوپیوں کے امبارس جانے کی بجائے اگر ایک دوسرے سے محبت کریں اور ملجل کر زنگی گزارنے کے راستے تلاش کریں تو ان کی یہ دنیا بہت خوبصورت ہو جائے گی اس نے اس پر سرار دنیا کی کہانیاں سباہ میں شریک ہونے والے کو سنائیں اور سب اس کا مزاق ارانے لگے کچھ بڑے ساروں نے کہا کہ اکال تر پاچھا پاگل ہو گیا ہے اور اس کا دماغ ہم درست نہیں رہا اور اسے بڑا سہر نہ سمجھا جائے اور اس حصر میں سب سے پیش پیش گفتگو کرنے والا شومابہ خوترہ تھا اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اکال تر پاچھا کے بعد سب سے بڑا ترسم قدر شومابہ خوترہ ہی کا تھا اور وہ معززوں میں سب سے بڑا سباہ جاتا تھا سب سے بڑا سمجھا جاتا تھا جب وہ سباہ میں شریک ہوتا تھا اس نے ایک ایسا حصر بنایا ہوا تھا جو مکمل طور پر سے کھوپیوں سے تمیر کیا جاتا تھا اس حصر میں ایک دروازہ بھی ہوتا تھا اور شومابہ خوترہ اسی دروازے سے باہر نکلتا تھا والا گون تھا جو اس کے حصر کی وستتوں تک پہنچ پاتا اس نے کہا کہ اب اکال تر پاچھا کو بڑے سہر کی حصیت حتم کر دینی چاہئے اور شومابہ خوترہ کو بڑا سار تسلیم کیا جائے اکال تر پاچھا کو یہ بات بڑی لگی اس نے شومابہ خوترہ کو للکار کر کہا کہ وہ بڑا سہر بنا چاہتا ہے تو اکال تر پاچھا کے سامنے آئے تاں کہ وہ بتا دے کہ اس کا دماغ دروست ہے یا وہ شومابہ خوترہ کا دماغ دروست کرنے کی اہلیت رکھتا ہے یہی میں شومابہ خوترہ کی ناب بڑی لگی اکال تر پاچھا نے کہا کہ جو کچھ اس نے کہا ہے اب بڑے سار کی حصیت سے سب کو اس کی حکم کی تعمیر کرنا پڑے گی اور جو اس سے منحارف ہوا وہ اس کی تلوار سے نکل جائے وہ اس کی جگہ سے نکل جائے اور صدقہ تھا کہ دوسرے علاقوں کو عباد کرتے ہوئے لوگ صدیوں کی زمین چھونا پسند نہیں کرتے تھے چنانچہ جو منحارف تھے انہوں نے یہ بھی نہ کیا اور شومابہ خوترہ اپنے ترسم قدر میں قیاد ہو گیا اور اس نے اس کے گر جادو کا حسار کرنیا تاکہ اپنے دشمنوں سے محفوظ رہے لیکن وہ صحر جو کالتر پاشا سے منحارف تھے اپنے کاموں میں مصروف رہے اور پھر ایک دن کالتر پاشا نے اپنے ترسم قدر کے سارے قیادی ازاد کرا دیا اور تمام صحروں کا صحر صلب کر لیا اس نے ہر صحر سے اس کی قوت چھین دی اور بے دستو پا کر دیا تب اس نے اپنے منصوبے کے مطابق سب لوگوں کو زندگی گزارنے کا درست دیا اور بتایا کہ کس طرح سے اب انہیں جینا ہوگا وہ اس کی مخالفتیں زبان کی حادثیں برکت رسم قدر پر ہونے والے حملوں تک پہنچ گئیں لیکن ہر صحر جو اس کی جانی بھڑا جال کر حاکستر ہو گیا اور باقی پسپا ہو گئے لیکن کالتر پاشا نے صلاحات کی اور ان کے نتائج میں بہت اچھے نکلے اور لوگوں نے دیکھا کہ ان کی زندگی تو کچھ بہتر ہو رہی ہے سو کالتر پاشا سے اتفاق کیا جائیں لگا یوں کچھ عرصے گزرن کے بعد اکالتر پاشا کی کوششیں بہاور ثبت ہونا لگی جو منحرف بھی تھے وہ ان اچھی بائتوں کے قائل ہو کر ان کے حلقے بگوش ہو گئے لیکن شو مابہ ہوترا اس سے متفق نہ تھا اور پھر اس نے اپنے ترسم قدر سے ان منحرفوں کو پکارا جو اب بھی اکالتر پاشا کے مخالف تھے اور اس نے انہیں تحافظ بھی دیا اور اپنے سیر کا اور وہ ملوف ہو گئے اور ایک ایسے لباس میں جس سے یہ نہ ظاہر ہو کہ ان کا تعلق منحرفوں سے ہے اور اس کے بعد ان کے زیر شمابہ ہوترا اپنی سازشوں کو آگے بڑھانے لگا اس نے اپنے سیر کو تیز گیا اور نئے نئے منتر اچات کرنے لگا تان کے اکال ترپاشا کو فنا کر کے گاٹ لگا سکے اس کی روایتیں سائروں کی دنیا سے کئی زیادہ بوری ہیں ایک دوسرے کے دوست نظر آنے والے در پردہ آپس میں دشمنی رکھتے ہیں اور اس پرسرا دنیا کے لوگ اتنے پور سکون ہیں جتنے نظر آتے ہیں سہار تو صحیف اپنے دشمنوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس دنیا کے لوگ اپنے جیسوں کی فنا کے لئے دن نورات سر کرتا ہے مگر اکال ترپاشا یہ بات اسلیم نہ کرتا تھا کہ اس کے ترسم قدر میں جو کچھ نظر آتا ہے وہ اس کے لئے بہت دلکشت تھا سو ہوا یوں کہ اکال ترپاشا ایک گفتر شمابہ ہوترا پر ہاوی ہو گئی اور ایک دن اس نے شمابہ ہوترا کو تلسمی جان میں گرفتار کر لیا اور زمین کی گرائیوں میں پہنچا دیا جہاں اس نے ایک ایسا قید کھانا بنوایا تھا جسے کوئی سہر زندہ نہ نکل سکے شمابہ ہوترا کو قید کھا کہ اکال ترپاشا نے ان تمام ان ہر افو کو معافی دے دی جو دار حقیقہ دل میں سکینہ بھی رکھتے تھے لیکن اپنے رینما کی قید کے بعد بے باس ہو گئے تھے لیکن شمابہ ہوترا بھی پسنا تھا اور اس کی ہوش قسمتی نے اس کا ساتھ دیا یوں ہوا کے زمین کی گرائیوں میں موجود قید کھانا میں ایک سوراک بنا اور اس سوراک سے ایک کالے ناغ نے باہر جنگا تو اسے ایک سہر نظر آیا یہ دوسری بات ہے کہ جب کالا ناغ اپنے شکار کی طرف رپکا تو اس کی زندگی شمابہ ہوترا کے ہاتھ آگئی شمابہ ہوترا نے اپنے جسم کو خالی کر دیا اور سام کے بدل میں تاخل ہو گیا تب اسی بل سے زمین میں راستہ تلاش کرتا ہوا باہر نکال آیا وہاں سے نکال آیا اور ناغوں کی وادی میں پہنچ گیا کیونکہ اب اس کا جسم ایک ناغ کی شکل میں تھا ناغوں کی وادی میں اسے پناہ ملی اور اس نے ناغوں کا اپنا مطیقہ لیا تو ہر درانگے سام اس کے زیرے اثر آگے اور اس کی کہانی یوں آگے بڑھی کہ اس نے ایک ایک کارکر اپنے تمام ہرکاروں کو صد گاتہ کے چاڑوں طرف پھیلا دیا اور ناغ کی شکل میں منحڑفوں سے رابطے کرنے لگا یوں اس کا مران تلیسم قدر پھر سے عباد ہو گیا اور یہ بات بہت دیر کے بعد اکال ترپاشہ کا ملوم ہوئی اور اس وقت جب خوترہ کا تلیسم اکال ترپاشہ کے تلیسم قدر پر چھاڑ چکا تھا اس کے ساتھ ناغوں کی قوت بھی تھی جب یہ بات اکال ترپاشہ کا ملوم ہوئی تو اس نے اپنے تلیسم قدر میں ان تمام کفتوں کو جمع کر لیا جو اس کے سہر کے زیرے اثر تھی اس نے ملوم کیا کہ اب بہترہ کا دور حکومت آنے والا ہے اور اس بات کا کوئی مکان نہیں کہ اکال ترپاشہ اس کا مقابلہ کرے لیکن ترپاشہ نہیں چاہتا تھا کہ جو لوگ اس کے ساتھ ہوں اور جن کا سہر اس نے اپنے زیرے اثر لیا ہے وہ شما بہترہ کے ساتھ تو مارے جائیں اس نے ہوت بھی ایک منصوبہ منہ اور اس کے بعد کرنن اس نے مجھ سے شادی کا لی کہ میرے نام عیرہ ہے اور میں اس قبیلہ کی فرد ہوں یہ سب کچھ اس نے ایک خاص مقصد کے تحت کیا تھا جب مجھے یہ عزت اور یہ مقاملہ تو مجھ پر منکشف ہوا اکال ترپاشہ نے کہا میری اور اس کی قربت لمحاتی ہیں بہت جالدہ اس کے مقصد کی تقمیل کے لیے مصروف ہو جانا ہے اکال ترپاشہ نے مجھے مستقبل کی کہانی سنائی اور اپنے سر کے کچھ خاص طوفے مجھے سومتی ہے شاید تمہیں لے یہ حیران کن ہوگا کہ سواگ کی پہلی رات کے بعد جب صبح کا آگاز ہوا تھا اکال ترپاشہ کی روح اس کے بد میں موجود نہ تھی اس نے اپنے ترسپ قدر میں گہری قبر خدوائی اور اس میں لیٹ گیا اور جس نے اس کی قربت کہہ کہ ایک لمحہ حاصل گیا تھا اسے زندہ دفن کرنے میں اس کی معاون تھی میں لیکن یہ سب کچھ ضروری تھا کیونکہ اکال ترپاشہ شمابہ ہوترا کے سہر کا مقابلہ تازہ سہر سے کرنا چاہتا تھا اور یہ اسی وقت ممکن تھا کیونکہ رفتراتہ اس کی سہرانہ کفتے پورے صدقاتہ پر حاوی ہو گئی تھی لیکن یہ بھی واقعہ کال ترپاشہ کی کوششوں سے وہ سب بھی آرزی نیت سو گئے جو اس کی ہمنواں تھے اور سو جانے والوں کے لیے ہر سہر بیکار ہوتا ہے سو کرنا فیروز وہ اب بھی موت کے شہر میں سو رہے ہیں اور تم زندہ انسانوں کا وہ قبرستان دیکھو گے تو یقین نہ کرو گے کہ بات کی کھانے سے بھی زیادہ عجیب ہیں اور تمہارے لئے سب کچھ جانے نہ بے حل ضروری ہے کیونکہ جتنا تم جان چکے اس کے بعد تم ست کہاتا کہ رہنے والوں سے مختلف رہی ہو اور میں نے یہ کہا تھا تم سے کہ تم کچھ نہ جاننا جانے سے بہتر ہوتا ہے کہ جانے والے بہت خسارے میں رہتے ہیں کرنا فیروز جانے کی بات یہ ہی ہوتی ہے اپنی طاقت کا اندازہ سب ہی کو ہوتا ہے لیکن اصل طاقتور وہ ہیں جو دوسروں کی صحیح طاقت کا اندازہ لگا لیں سو ترپاشہ جانتا تھا کہ منحریف سہروں نے کون سی گفتے حاصل کی ہیں اور بہترہ کے تلسم قدے میں کیا کچھ ہے وہ یہ بھی جانتا تھا کہ بہترہ انتقام کا سلسلہ شروع کرے گا اور وہ جو ترپاشہ کے انہم کی روشی میں سہر کو خیر بات کہہ چکے ہیں اس کے شکار ہو جائیں گے چنانچہ اس نے انہیں سلا دیا کہ جب نیا سہر وجود پائے تو سب اس کے ساتھ ہوں گے تم نے کچھ جانا کرنا ہے ہاں میں سننا ہوں کرنا گیا ہی سانسے کے بولا اگل ترپاشہ جانتا تھا کہ شمابہ ہوترا جب میدان کھالی پائے گا تو خود کو عظیم جانے گا اور پھر وہ اس عظمت کا اظہار کرے گا یہی خوبی ہوتی ہے طاقت کا صحیح استعمال کرنے والے کی ورنہ جنگل کے جانور انسان سے کئی زیادہ طاقت بار ہوتے ہیں ارنہ بہنسان سانگی ٹکر سے درخت اکھار دیتا ہے انسان لوہے کے ایک ممولی ٹکڑے سے درخت کو جار سے کھوڑ کر پھینک دیتا ہے طاقت یقصہ ہے لیکن اکل برتر و عالی اور جب شمابہ ہوترا نے مقابل پسپا دیکھے تو گرور میں نہا گیا اس نے کہا ستگا تھا کہ سہروں اگل ترپاشہ نے میری برتری تسلیم کی اور خود کو فنا کر لیا اور فنا ہونے والے اسے جگرے ختم ہو جاتے ہیں دراصل اس نے جگرہ مجھ سے نہیں صدیوں کے سہر سے کیا تھا سہروں کے یہ سرزمین اپنی روایات کی خود محافظ ہے یوں ترپاشہ کے سہر قدے کو توڑ کر صدقاتہ کی روایتوں کو ازاد کرتا ہوں ہاں فیسرہ کرو ترپاشہ کی بیوی ایرہ کا اس کی زندگی نامناسب ہے وہ دوڑا وجود رکھتی ہے جنکانہ نے کہا بوری جنکانہ تو نے کیا کہا بہوترا پریشانی سے بولا کچھ عرصے کے بعد وہ ایک بچے کو جنم دے گی اور تو جانتا ہے کہ جو پہلا دانا گندم نہ کہے اس پر سہر اثر انداز نہیں ہوتا بلکہ وہ ہر سہر توڑنے کی قوت رکھتا ہے ہاں میں جانتا ہوں تو زیرک ہے سو زیرک بہوترا نے یوں کہا کہ مجھے زندان میں ڈال دیا اور جب میں ایک بچی کی ماں بنی تو اکال ترپاشہ کے منصوبے کے مطابق میں نے بھی موت اپنا لی نوازیدہ کو مجھ سے جدانہ کیا گیا اور بہوترا نے سالوں سے مشورہ کیا مشورہ اس کے سیوا کیا ہو سکتا تھا جو ترپاشہ کے زہر میں پہلے سے تھا میں لاش کو اتتام کے ساتھ سچا کر ستگاتہ سے باہر جانوائی ندی میں بہا دیا گیا اور یوں میں اپنی بچی کے ساتھ ستگاتہ سے نکل آئی گویا گویا تم زندہ تھی کرنل نے پوچھا انہی کی ماند جو آج بھی ستگاتہ کے زندہ قبرستان میں سو رہے ہیں اور تم آہ تم وہی ہو مجھے بارہا شعبہ ہوتا تھا کہ تم کندیل کی ماں ہو گویا یہ کہانی یہ اس لاش کی کہانیاں جو راج تھے وہ روز سکندر کو ندی میں بہتی ملی تھی ایرہ مسکرانہ لگی کرنے کے بدن پر خوف ساتھ آئی تھا وہ سوچ رہا تھا کہ جو کچھ اسے ملوم ہوا ہے وہی تو اس کے ساتھیوں کی طلب تھی مگر وہ کہاں ہیں کاش میں یہ کہانی انہیں سنا سکوں نہیں کرنل ابھی کہاں تم نے اتنی سی کہانی کو مکمل جان لیا اس سے کیا حاصل ہوگا کہانی کی ابتدا ہے یہ تو اصل کہانی کا ایک ادار تو تم خود بنو گے اتنی سی کہانی اگر تمہیں ملوم ہو گیا تو وہ کیا سمجھ پائیں گے ابھی تو اس کے بہت سے پہلو تشنا ہے کیا تم اقال ترپاشا کا منصوبہ جانتے ہوں منصوبہ ہاں تم نے یہ نہیں سوچا کہ ترپاشا کیا چاہتا تھا اس کاوش سے اسے کیا حاصل ہوگا اسے زندگی کی بیشمار سال کیوں تباہ کیے تھے یہ تو اس کہانی کا آگاز ہے کرنل اور اب اس سے آگے بڑھو تاں کہ تمہیں اصل کہانی ملوم ہو سکے ایرہ کی پرسرار مسکراہت لرزا دینے والی تھی گیری طریق رات فضائیں بسید پر پھیل ہوئی تھی وہ لوگ گوکالا کے کنارے کنارے کافی سفر تیک آ چکے تھے یہ نادی کے ساتھ سفر کی دوسری رات تھی اطراف میں سنگلاک میدان پھیل ہوئے تھے جن میں جانداروں کا کوئی وجود نہیں محسوس ہوتا تھا رات کے پہلے پہر میں جانگنے کی ذمہ داری گارسا اور اس کی ایک ساتھی کے سپرود تھی وہ رائیفلے سمبالے ہوئے اپنے ڈیوٹی انجام دے رہے تھے گارسا کی نظرے دور دند میں کچھ تلاش کر رہے تھے اس کا ساتھی کس قدر گنودگی کا شکار تھا سفر کے ممول کے مطابق حسار بنا لیا گیا تھا گوڑوں کی لگامیں ایک دوسرے سے باندھ کر انہیں یکچہ کر دیا گیا تھا سونے والوں کی تیز سان سے اوبڑھائیں تھیں دن بار کی تھکن کے بعد پتریلا بستر بھی نرم گدوں سے کام نہیں لگتا اسی لیے سب ہی گھریں نید میں تھے پھر سونے والوں میں سے ایک نے گردن اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا اٹھ کر بیٹھ گیا گارسا کو فورا نہیں اس کا احساس ہو گیا اس نے اپنے گنودہ ساتھی سے سرگوشی کی خوشی آڑ ہو اے ہاں میسٹر گارسا ساتھی نے جواب دیا اور گارسا اس شخص کو دیکھنے لگا جواب آئیستہ آئیستہ گارسا کی طرف رینگ رہا تھا گارسا کی ہدایت پر اس کے ساتھی نے رائیفل آئیستہ سے زمین پر اکھی اور پھر خود بھی زمین پر اوندہ لیٹ کر آئیستہ آئیستہ سے سرگنے لگا سونے مالک نے اس دیکھ چاہ کر وہ بھی اسی طرح زمین پر لیٹ گیا جیسے سوڑا ہو اسی حسنا میں دوسرا شخص گارسا کے پاس پہنچ گیا اس نے زمین پر اکھی ہوئی رائیفل اٹھائی اور گارسا کے پاس بیٹھ گئی ہے گلبا اس لیے کیا گیا تھا کہ اتفاق سے اگر کوئی جاگ جائے تو اسے شعبہ نہ ہو ہیلو پرفیسر گارسا نے سرگوشی کی ہیلو گارسا سفینہ نے تمہیں میرے منصوبے کے بارے میں بتا دیا ہاں میسٹر گارسا میں تم سے گزرے وقت کے لیے معذرت کھوا ہوں پرفیسر ہرشمت بے گزرے وقت پر کوئی بات نہیں ہوگی ان جنگوں نے سب کو دیوانہ کر دیا اور ہم سب پاگل ہو چکے ہیں تم نے میرا بھی ساتھ چھوڑ کر دیوانگی کی تھی اب کی بات کرو کیا تم مجھے مجودہ صورتحال سے متمین ہو ہرگز نہیں اس وقت ہم ان کے گلاموں کی مانی تھے انہی کے رحموں پر ہیں تم تمام صورتحال سے واقع ہو میں نے تمہیں اس سفر کے آگاز سے قبل سب کچھ بتا دیا تھا یہ سوچو کیا راج دیو اور رو سکندر ہمارے دوست ہو سکتے ہیں راج دیو خصوصی طور پر میرا دشمنہ کیونکہ میں نے اس کی نوادرگاہ سے وہ لاش حاصل کی تھی اور اس کے ایک آدمی کو بھی قتل کر دیا تھا ہاں مستر اگار سا میں جانتا ہوں وہ دوسرا شاتر شخص جس کا نام رو سکندر ہے بہت چلاک انسان ہے اس نے شردانی کو بھی اپنا متی کا لیا ہے میں نے دیکھا ہے تب پھر تم بتاؤ ہمارے لئے کیا چانس ہے طاقتوہ شردانی گراؤں ان کے ساتھ ہے ہر بندہ اپنی قوم کے لئے خزانہ حاصل کرنا چاہتا ہے اپنی پوری قوم کے لئے ہمارے لئے کیا گنجائش رہ جاتی ہے ہمیں کچھ نہ ملے گا سوائے موت کے موت صرف موت میرے لئے بھی تمہارے لئے بھی ہم سب کے لئے صرف موت اور یہ سب مل گئے ہیں جانتے ہوں انہوں نے اب تک ہمیں کیوں زندہ رکھا ہے تم نے یہ جانتے ہوگے میں جانتا ہوں ہم قربانے کے بکرے تصور کر لیں گے ہیں کوئی مشکل مرحلہ آیا تو وہ ہمیں آگے کر دیں گے صرف ہمیں یہ ہو سکتا ہے مسٹر اگار سا سو فیصدی ان کا یہی منصوبہ ہے میں دعوے سے کہتا ہوں تو پھر آپ نے کیا سوچا ہے مسٹر اگار سا اب آخری مرحلہ آ گیا ہے ہماری منظر دور نہیں ہے نقشہ تمہارے ذہن میں ہے نہ صرف ذہن میں بلکہ اس کی نقل میرے پاس بشیدہ ہے میں نے اس کی سخت حفاظت کی ہے پروفیسر حشمت بینے کا اور اگار سا اچھل پڑا ویری گوڈ ویری گوڈ تاجیب ہے تم نے لویس ڈی پانلو کو مجھ پر فوکیت کیوں دی وہ کتہ کس طرح سے تمہارے لئے صدمن ثابت ہو سکتا تھا جتنے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں اتنا کوئی نہیں جانتا تم ایک ذہین انسانہ پروفیسر میں ایک اور پیشکاش تمہیں کرتا ہوں کیا مسٹر اگار سا پوری ایمانداری سے پوری دیانداری سے خزانے کے تین حصے کیا جائیں گے تینتیس فیصد تمہارا ہوگا تینتیس فیصد میرا ہوگا اور باقی تینتیس فیصد ان سب کے حصے ہوں گے جن میں تمہاری بیٹی بھی شامل ہوگی دیگر یہ کہ آگے صرف تم ان سب کو کنٹرول کرو گے اور تم سے کہیں انہاراپنا کیا جائے گا میں تمہارا ماونٹ ہوں گا مجھے منظور ہے مسٹر اگار سا بہت بہت شکریہ اب یہ بتا تمہارا کیا خیال ہے لوگ کے بارے میں میرا سوچنا درست ہے یا گلت نہیں مجھے خود بھی اندازہ شردانے کو قبضے میں لے کر انہوں نے ایک طاقتور گروہ بنا لیا ہے ان کے ساتھ پروفیسر گوڑی بھی ہیں جنقشہ سمجھ سکتا ہے ان حالات میں انہیں ہماری ضرورت باقی نہیں رہ جاتی وہ ہمیں کوئی اہمیت نہیں دیں گے سو فیصدی اب یہ سوچ ہمیں کیا کرنا ہے یہی سب سے مشکل مرحلہ ہے اس کا فیصلہ بہت سمجھ کر کرنا ہوگا میں موجودہ صورتحال سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں پروفیسر کیا مطلب اس وقت ہمارے پاس دو رائفلے ہیں ان کے پاس بھی رائفلے ہو سکتی ہیں جو ہمارے ساتھی ہیں آج رات ہو یہ ممکن نہیں لیکن کالے رات ہم سب تھیانیں گے رات اسی طرح ہوگی پہلا ہم دیں گے اور ہم وقت مقرر پر وقت مقرر پر ان سب کو بونڈ ڈالیں گے ان میں سے ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑیں گے گارسہ نے صفاق لہجے میں کہا پروفیسر ہرشمت بے سوچ میں ڈھوپ گیا ہم ان میں سے آدھے بھی مارے لاتے تو باقی آدھے بھی ہم سے تعداد میں زیادہ ہیں وہ ضرور چوکس ہو جائیں گے اور اس کے بعد ان کا مقابلہ بہت خوفناک ہوگا ہمیں گوڑے بھی درکان ہوں گے ضرورت کا دوسرا سمان بھی یہ سب ہم کیسے کریں گے اور پھر یہ دونوں شکاری بھی ہوشیان ہیں گارسہ دیر تک ہو موشنہ پھر اس نے کہا تو پھر کیا کیا جائے کریں گے ہم وہی جو تمہارا منصوبہ ہے لیکن سرہ بدل ہوئے انداز میں عشمت بے نے کہا کیسے آ کر کیسے کال کے سفر میں ہم اپنی تنظیم کریں گے معمول کے مطابق ہمارے پاس اتیار بھی ہوں گے اور ضرورت کی اشیاں بھی کسی دشوار گزار راستے کی تلاش جاری رکھی جائے گی اور اگر کوئی ایسی جگہ نہ بھی ملے تب بھی شہم کو ہندیرہ ہوتے ہی لوٹ کر ان کے اقب میں آ جائیں گے اور پھر جو ہی وہ قیام کے لئے اپنے گڑوں کی پشتر چھوڑیں کہ ان پر آگ برسات ہی جائے گی پہلے ہم نشانے راجتے وروسک اندر شردانی سردار اور رو کے دوسرے ساتھی ہوں گے اگر ہم اس کوشش میں کامیاب ہوگے تو پھر تم چانتے ہو کہ ہمارے لئے کوئی مشکل نہ ہوگی گارسہ کے چیرے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس سے یہ تجویز بہت بسند آئی ہے اس نے پروفیسر کا بازد بات ہوئے پور مسررت لہجے میں کہا بہت امدہ تجویزہ میں تم سے متفق ہوں باقی تھیانیاں تمہیں کرنی ہے گارسہ میں جانتا ہوں گارسہ مسرور لہجے میں بولا تھوئی در کے بعد پروفیسر واپس اپنی جگہ پہنچ گیا گارسہ کے ساتھی نے اسی طرح سے واپس آ کر اپنی جگہ سنبھال لی تھی دوسرے دن وہ معمول کے مطابق آگے بڑھ گئے سو بڑا کے وسیع اور ریز علاقے کے اس طرح کھل رہے تھے شردانی سردار کا کہا تھا تاکہ سو بڑا کے جنگلوں میں رہنے والے بھی اس سے پیالے اس حادثہ گندرونی علاقوں میں نہیں آئے تھے یہ علاقے اس کے لئے بھی آجنبی ہیں وہ خود بھی بہت سکا تجسر کا شکار نظر آتا تھا اس کے علاوہ اس علاقے کی سب سے حیرتناک چیز یہ چھوٹی سی ندی تھی جسے بار بار وہ روک بدلتے دیکھ چکے تھے پر فیسر گوڑی خاص طور سے ندی میں دلچسپی لے رہا تھا اور بار ہا اس نے کہا تھا قدیم داستانوں کے سنسر میں میں نے بہت کم کیا ہے راج دیو اسالے قدیمہ میں بہت سی پرسرار کہانیاں ملتی ہیں دنیا کے بیشتر مقامات بھی دیکھیں لیکن یہ ندی میں لیے تجربات میں ایک ایسا اضافہ ہے جسے میں مرتے دم تک فراموش نہیں کر سکتا ہم تو اس کا اتنا تجربہ کر چکے ہیں کہ پر فیسر آپ کو اس بات کا جواب کیا دے سکتے ہیں راج دیو نے کہا یہ کہنے میں مجھے آر نہیں کہ سو بڑا کرنا میں نے تم لوگوں کی زبان سے سنا ہے زبانہ جوانی میں مجھے رجائبات کی تلاش رہی تھی اگر اس دور میں مجھے علم ہوتا کہ حد میرے اپنے وطن میں کوئی اتسانوں کا علاقہ موجود ہے تو شاید میں اپنے تمام وسائل کے ساتھ اس علاقے کو کنگال مارتا دکھ بس یہ ہے کہ وہ وقت گزر گیا سفر میں کوئی خاص بات نہیں تھی ان لوگوں کو گمار بھی نہ تھا کہ آج کے سفر میں کوئی کھونی واقعہ پریش آنے والا ہے اینڈمنٹ گارسا کی پورسٹرارک ہموشی پر بھی کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی تھی ویسے ہی سلسلے میں رو اور راج دیو کے درمیان گفتگو ہوئی تھی راج دیو نے کہا تھا تم کچھ بھی کہو رو نہ جانے کیوں اس شخص سے شدید نفرن محسوس ہوتی ہے یہ اپنی مقصد برابری مقصد برابری کے لیے ہر دگا بازی کر سکتا ہے اسے جو مرات دی گئی ہیں وہ نقصان دے بھی ہو سکتی ہیں ہم اسے قیدی بنا کر بھی تو نہیں رہ سکتے راج سچی بات تو یہ ہے کہ بعض اوقات ہر بندہ سے شرمندگی ہونے لگتی ہے وہ ہمارے ساتھ غلاموں کی طرح تامن کارا ہے لیکن اس کے سلسلے میں اسے کیا ملے گا کیا تمہارے علم میں کوئی خزانہ ہے اس خزانے کا تائین مردود کارسہ نے کیا ہے اس کی تردید بھی کر سکتی ہے مگر اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا اس کے بعد ہم آئے تھے کی کہ کیسے دلچسپ ہوگی اور حالات بتاتے ہیں کہ اس کے بغیر ہمارے مقاصد کی تکمیل بھی نہ ہو سکے گی اگر ہم اس مقصد سے دستبردار ہو جائیں تو کیا کندیل اور کرنل کے بغیر واپسی کا تصور کیا جا سکتا ہے اب اقول پروفیسر گوری کہ ہم اس تلسلیم کے قیدی بن گئے ہیں کوئی پرسٹرار قوت ہم سے کام لے رہی ہے اور ہم صرف کل پرسے بنے ہوئے ہیں ان حالات میں بتاؤ اس کے خلاف کیا عمل کیا جائے اسے خود سے علیہ کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا سوائے اس کے کہ وہاں میں ڈسٹرپ کرتا رہے گا اور اسے قیدی بنا کرے ایک نئی ذمہ دائی شانوں پر لینا پڑے گی اس کے علاوہ کسی گیا انسانی عمل کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا نہیں نہیں میرا یہ مقصد بالکل نہیں تھا خون خرابے سے ہمیں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے راج چلدی سے مڑا لیکن اس کے خدشات درست ثابت ہوئے تھے سرج پورا آدھن بادلوں سے آکھ مچولی کھیلتا رہا تھا اس سے موسم کی شدت ختم ہو گئی تھی اور سفر ہشکوار ہو گیا تھا شام کے تقریباً چار بجے تھے اور اس وقت وہ ایک قجیب علاقے سے گزر رہے تھے زمین جگہ جگہ سے کٹی ہوئی تھی اور تھوڑے تھوڑے فاسٹر پرسے کٹا ہوا آ جاتے تھے جاں گئے رائیاں ہوتی تھیں اور نے بچ کر نکلنے کے لئے گھوڑے روک کر سمت کا جائزہ لینا پڑتا تھا کہ یہ ڈیلان شروع ہو جاتی اور کئی راستہ اتنا خراب ہو جاتا کہ اسے ملنے کے لئے اسے تیہ کرنے کے لئے مشکل پیش آتی اس لئے گھوڑوں کی رفتار بلکل سست ہو گئی تھی ان سے کوئی یہ بات محسوس نہ کر پایا تھا کہ انتہائی گھر محسوس انداز میں گھارسہ کے ساتھ ہی پیچھے ہوتے جا رہے ہیں اس طرف تاریخ کی وجہ سے اس بار پر توجہ نہ دی جا سکتی تھی لیکن گھارسہ اس کے تمام ساتھی جگجہ تھے اور اس کے گھوڑے اڑ کر چاہ رہے تھے گھارسہ کے منصوبہ کے مطابق یہ جگہ بلکل دروستی اس نے اشارہ کیا تھا ہشمت بھی اور سفینہ بھی منصوبہ کے مطابق ان کے بلکل قریب تیسہ مسلح تھے اور پہلے سے تیار شدہ منصوبہ کے مطابق ان کے پاس ضرورت کی ساری اشیاں موجود تھی گھارسہ کے قدم پھوک کر آکھ رہا تھا اس کی آنکھوں میں خون کی چمک لہران رہی تھی پھر اس کے مطلب کی جگہ بلکل نزدیک آگے وہاں سے ڈہلان شروع ہوتی تھی اور اتنی دشوار گزار تھے ان پر گھوڑوں کا سنبھلنا بھی مشکل تھا پتھروں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے دھیلانہ پر بکھتا ہوا تھے اور گھوڑوں کے ان قدم ان پر صحیح طور سے جہب نہ پایا تھے گھارسہ نے اکب میں دیکھا اور اپنے ساتھیوں کو محصطت پایا تھا وہ اس نے اچانک ہاتھ اٹھا دی اور ان کے گھوڑے رکھ گئے اس دشوار گزار ڈہلان کی وجہ سے ہر شخص اپنے گھوڑوں کو سنبھالے میں مصروف تھا اکب میں نہ دیکھ پایا تھا پھر جب ان کے اور گھارسہ کے درمیان فاصلہ خاصہ ہو گیا تو اچانک ہی گھارسہ کے حلق سے گھوڑا ہٹ نکلوس نے بیشیانے لہنچے میں کہا فائر اور اس کے ساتھ ڈہلان پر اٹھنے والے پر گھولیوں کی بارے شروع کر دی گئی فائرنگ کی حیرت میں مطلع کر دینے والی آواز عبری اور چار شردانی جوان گھوڑوں سے نیچے گیر پڑے گھوڑے الگ بڑھ گئے انہوں نے زرگ کندے بڑھنے شروع کر دی شردانی نوجوانوں نے اور راو سکندر اور راشتیو کے ساتھیوں نے اپنے آپ کو گھوڑوں کی پشت پر تو سنبھالیا لیکن اکب سے انہوں نے والی فائرنگ بہت خوفناک تھی اور اس سے انہیں شدید نقصان پہنچ رہا تھا وہ سمجھ بھی نہ پائے تھے کہ فائرنگ کرنے والے کون ہیں گھوڑوں نے انہوں سے ملنے کا موقع بھی نہیں تھا دیا اور اب صرف وہ گھوڑوں کے رحموں کرنے پر تھے ہاں اتنا ضرور کیا گیا تھا وہ گھوڑوں کی پشت سے لیٹ گئے تھے کئی گھوڑوں نے بھی کلاب آزیاں کھائیں ان کی پشت پر بیٹھے ہوئے سوار ہونلاک چیخوں کے ساتھ بطل سے جگت ہوئے شدید زخمی ہو گئے لیکن اپنے آپ کو سمالا ہود ان کے باس کی بات نہیں تھی اور اکب سے گھارسہ کے ساتھ ہی میں سلسل گولیاں برسا رہے تھے چاہنا کہ سفینہ کے حلق سے گھوڑا ہٹ نکلے اور اس نے اپنا گھوڑا ڈہلان کی جانی بڑھا دیا لیکن گھارسہ نے پھرتی سے آگے بار کوئی اس کے گھوڑے کے لئے گام پکل لی نہیں ہمیں اس ڈہلان سے نیچے نہیں ہوتا نا وہ بچ گیا ہے وہ کتہ بچ گیا ہے سفینہ نے گزال کی طرف دیکھتے ہوئے کہاں گھوڑے آن کی آن میں ان ڈہلانوں کو عبور کر کے بہت دور نکل گئے تھے اور اب ان پر سرین اشارے نہیں لگایا جا سکتے تھے اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ کا نہیں تھا کہ ان کا تاکب کیا جائے گھارسہ کو خاتے خواہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی اور ان میں سے چند افراد کوئی حلاق کر پایا تھا وہ اس کی کوئی خاص بجانے تھی بس نشانہ آبازی کمزور رہی تھی اسے سب سے زیادہ دکھ روح سکندر اور راشتیب کے زندہ بچ جانے کا تھا باقی لوگ تو اس کے خیال میں بے ضرر تھے سوائے ان شردانیوں کے لیکن جو کچھ فکا چکا تھا اب اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ کا نہیں تھا ان لوگوں پر گولیوں کی بارش کرتا رہا اور وہ اس کے تمام ساتھی اندرد فائرنگ کر رہے تھے لیکن اس وقت شردانیوں کے گوڑوں نے اپنے مالکوں کی زندگیاں بچانے میں اہم ترین کارنامہ سا انجام دیا تھا سوائے صرف چند افراد تھے جو ان گوڑوں کی وجہ سے حلاق ہوئے تھے لیکن ان کے گوڑے بھی زندہ بج نہ پائے تھے اور چھٹانوں میں اچھل کود کر مچا کر دم توڑے تھے تہلانوں پر پڑے ہوئے پتھر کون سے سرک ہوئے اور آن کی آن میں آگے جانے والی ایک چھٹانے دیوار کی آرمیں محفوظ ہو گئے جو ہی گارسہ نے محسوس کیا کہ اب ان کی چاہیے گولیاں لوگ پر گارگر ثابت نہیں ہو سکتی تو اس نے فوراں ہی دہانی جانے بھی شارعہ کر کے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس سمت اتر جائے سفینہ بری طرح سے دانت فیس رہی تھی اس نے بگروے انداز میں کہا یہ تو کچھ نہ ہوا انکل گارسہ گزال بچک اور میرا سارا منصوبہ حاک میں مل گیا آپ کے یہ ساتھی رائیفلے چلانا نہیں جانتے آؤ بیبی اب ہی ہمارے پاس بہت وقت تھا جو کچھ تم چاہتے ہو اس کے تقویم میں کروں گا آؤ دیرنا کرو وہ لوگ منظم ہو کے جو ابھی کروائی بھی کر سکتے ہیں فوراں اپنے گوڑا کے روخ تبدیل کر دو گارسہ نے اپنا گوڑا آگے بڑھا دیا پروفیسر حشمت بیبی اس کے ساتھ تھا اور پھر وہ اپنی دھانی سمت کے دھیلاروں میں اترتے چلے گئے یہاں ڈعلان دیا کرنے کے بعد ایک وسیع اوریس میدان نظر آ رہا تھا جس کی آخری سیروں پر درخت موجود تھے گویا وہ جنگلوں کا سلسلہ تھا اس طرح انہیں ندی کا راستہ ضرور چھوڑنا پڑا تھا لیکن اس کے علاوہ اور کوئی چھوڑا کار نہیں تھا ندی کا روخ تو پھر بھی اختیار یہاں جا سکتا تھا بس طرح اس وقت اپنی زندگیوں کے تحافظ کا تھا چنانچہ تھوڑی تھے کہ سارے گروہی منظم طور پر اس وسیع اوریس میدان کو عبور کر رہے تھے اور ندی کے ساتھ ساتھ جانے والے راستے کی نسبت یہ میدان زیادہ ہموار تھا بلا شریفہ اس میں کہیں کہ انہوں کے لئے ایک خطرناک چھٹانے عبوری تھے جو بعض جگہاں گاز سے ڈکی ہونے کی وجہ سے نظر نہ آتی تھی لیکن گوڑے جانتے تھے کہ انہیں اپنی رفتار کیسے بڑھ قرار رکھ نہیں ہے چنانچہ وہ اپنے مالکوں کو بچا بچا کر ان کے اشارے پر دھوڑے تھے اس طرح گارسہ اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ جنگلوں کی سمت نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا اس سے یہ احساس پڑے طور پر تھا کہ وہ کوئی کار ہائل نمائیہ سارا انجاب نہیں دے سکا ہے منصوبہ اس انداز میں تک ملنے تک نہیں پہنچا تھا جس انداز اس نے سوچا تھا اس کی انتہائی کوشش یہی تھی شردانی کے راج تھے وہ اس کے لوگوں کو کمس کامین افراد کو ضرور ختم کر دے شردانی کو کنٹرول کر رہے ہیں اگر وہ خلاق ہو جاتے تو پھر شردانی کو کوئی مسئلہ نہیں تھا وہ اپنے طور پر آگے جانے کے داستے کہاں سے تلاش کر سکتے تھے اس ناکامی پر بڑی طرح سے جھلائے ہوا تھا لیکن وہ کسی کو دوش نہیں دے سکتا تھا وہ خود بھی اس حصے میں کوئی کار ہائل نمائیہ سارا انجاب نہیں دے سکے تھے حالانہ کے فاصلہ زیادہ نہیں تھا لیکن یہ اتفاقی تھا کہ وہ لوگ آگے نکل چکے تھے اور شردانی اقب میں تھے اس طرح ان کی زنگیاں بچ گئے تھیں گارسہ برک رفتائی سے گھوڑا دھراتا ہوا رہا اور پھر یہ لوگ وسیعہ اور اس میدان آبور کر کے جنگل میں داخل ہو گئے اور درختوں کے درمیان بہت دور تک نکل گئے تھے یہ خوف بھی دامن گئے تھا کہ کہیں وہ لوگ رائیفل لے کر واپس نہ آجے ان کی جانب روح کر کے انتقامی کاروائی نہ کریں صحیح طور پر اندازہ بھی نہیں ہو سکا تھا کہ کتنے لوگ خلاق ہوئے ہیں شردانیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اگر وہ انتقامی کاروائی کے لیے پلٹ پڑے تو پھر انہیں روکنا مشکل ہی ہوگا اس لیے درختوں کے درمیان بھی سفر جائی رکھا گیا وہ کم از کم اتنا فاصلہ تہہ کار لینا چاہتے تھے کہ شردانی حسانی سے ان تک نہ پہنچ سکے پروفیسر ہشمت بھی بھی خموشتہ اور اس کے دانت بیچے ہوئے تھا اور درختوں کے درمیان وہ ایک سیدھ میں چلتے رہے خاصہ گھرہ جنگل تھا اور اوپر کا منظر نظر نہیں آ رہا تھا شام آئیسہ آئیسہ سے جنگی جا رہے تھی پھر جب درختوں کے درمیان بلکل ہی طریقی پھیل گی تو انہوں نے گوڑی کی رفتار سست کی گارسہ پریشان تھا کہ اب کیا کرے رات کی طریقی میں درختوں کے بارے میں صحیح سے اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا اس بات کا خطرہ موجود تھا کہ درختوں کے درمیان ساب وغیرہ بھی موجود ہو سکتا ہے ویشی زندے بھی یہاں نظر آ جائیں گے ان سے بچاؤ کا کوئی مناسب انتظام نہیں ہو سکتا تھا اس نے سیلسل میں پروفیسر ہشمت بھی اسے مشورہ کیا تو ہشمت بھی آہستہ سے بولا میری رائے ہے جب تک ہمارے لئے آگے بڑھنا ممکن ہو بڑھتے رہو ورنہ اپنی موت کا منظر خود بھی نہ دیکھ پائیں گے گارسا نے ایک لمحے کے لئے محسوس کیا تھا کہ پروفیسر ہشمت بھی کا لہجہ ہوشگوار نہیں ہے لیکن اب وہ سمجھدائی سے کام لینا چاہتا تھا چنانچہ اس نے ہشمت بھی کی ہدایت پر عمل کیا اور یہ ان کی خوشبکتی ہی تھی کہ انہیں زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ درختوں کا یہ سلسلہ ختم ہو گیا اب وہ ایک وسیع اوریس پہاڑی سلسلہ کے دامن میں تھے پہاڑیوں کی یہ اونچی دیوار تو حد نگاہ پھیلے ہوئی تھی اور تڑیقی میں ان کے ہیولے نظر آئے تھے تہم یہ جگہ جنگلوں کی نسبت قیام کے لئے بہت بہتر تھی وہ اس جگہ کو گنیمت سمجھ رہے تھے لیکن اس کے باوجود جس جگہ انہوں نے جنگلوں کا سلسلہ چھوڑا تھا وہاں سے تقریباً تین میل تک سیدھ میں بڑھتے چلے گئے حشمت بے نے اس سلسل میں رہنمائی کی تھی اور بالا کر انہوں نے قیام کا فیصلہ کر لیا لیکن یہ قیام بھی مجودہ بندی کی شکل میں تھا پہاڑیوں میں چٹانے تلاش کی گئے چٹانوں کی یار میں بقاعدہ مورچے لگا لئے گئے انہوں نے گوڑوں کو مضبوطی سے باندھا اور پھر وہاں آرام کرنے لگے تو ہی دیکھے بعد گارسہ نے کھانے پینے کی اشیاء نکلوائیں اور صاحب اپنی اپنی شکم سیری کرنے لگے گارسہ نے بہت سے لوگوں کو پہلے داروں کی حسیت سے مقرر کیا اور خود بھی ان کے ساتھ آدھی دا تک جاگتا رہا ہر آہٹ پر کان لگائے ہوئے تھا ہر لمحہ اسے خوف کا احساس ہو رہا تھا کہ شردانی ان کا تاقب کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ جائیں گے پرفیسر حشمت بے خموشتا اور سفینہ بھی گھائی سوچے میں گم تھی کافی دے خموشتی کے بعد سفینہ نے کہا میں سمجھتی ہوں اور ڈیڈی یہ سب کچھ بہتر نہیں ہوا اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا تو اس اسے میں میں کیا کر سکتا ہوں پرفیسر حشمت بے ناغوار لہجے میں بولا اور ڈیڈی میں شدت انتقام سے دیوانی ہوں اور اس کتے کو قتل کر دینا چاہتی ہوں میں اسے خلاق کر دینے کی خواہ ہوں میں اسے تمہارے دیوان کی قلاب اور کچھ نہیں کہہ سکتا اصولی طور پر تم اس شخص کو قتل کرنے کی مجاز نہیں ہو ویسے یہ دوسری بات ہے کہ وہ لوگ ہمارے مفاد کے خلاب تھے لیکن تمہاری سوچ سے مجھے اتفاق نہیں ہے تو میں چاہتی بھی کب ہوں کہ آپ مجھ سے اتفاق کریں تم بہت خودسر ہو چکی ہو سفینہ تمہاری وجہ سے مجھے اس منصوبے میں شریک ہونا پڑا ہے دیکھ لو اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے میں آج بھی یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ گارسہ احمق ہے وہ کسی منصوبے کو صحیح طور پر لیڈ نہیں کر سکتا اور اس کے ساتھیوں میں یہ صلاحیت نہیں ہے آہ کتنی ہمارکت احمقانہ حرکت ہوئی ہے مجھ سے میں ابھی جذباتی ہو گیا تھا لیکن اب میرے ہاتھ بھی کٹ چکے ہیں اگر گارسہ کی ہمارکتوں کا سلسلہ یوں ہی جائی رہا تو ہمارے لئے موت کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا کوئی بات نہیں ریڈی مار جانا بہتر ہے ہمیں لوگوں سے تعاون نہیں کر سکتے اب اگر آپ نے مسٹر گارسہ سے انہراف کیا تو ہود گارسہ آپ کو نہیں چھوڑے گا یہ بات بھی آپ ذہن نشی کھا لے جائے گا اوہ جانتا ہوں میں جانتا ہوں پہلے بھی آپ نے لوئس ڈی پالو کا ساتھ اختیار کر کے گلتی کی تھی اب میں آپ کو دوسرے گلتی کرنے نہیں دوں گی فضول باتیں کیا جاریوں میں کب کہتا ہوں کہ آپ گارسہ سے علایت کی ہمارے حق میں بہتر رہے گی میں تو صرف اس بات کا اظہار کر رہا ہوں گارسہ وہ نہیں کار پا رہا ہے جو اس سے کرنا چاہیے کچھ لوگوں کی قسمت ساتھ دے رہی اور کچھ ہماری اپنی نئی ساتھ دے رہی گارسہ کے ساتھ ہی یقینا اس پائے کے لوگ نہیں ہیں جو کسی بہتر منصوبہ بندی میں موسٹر کاروائی کر سکے سفینہ خموش ہوگی تو اس کے بعد پروفیسر ہرچمر بے نے بھی کچھ نہ کہا کوئی کام ایسا نہیں ہوا تھا جو محید افسا ہوتا پروفیسر گارسہ پروفیسر کو گارسہ نہیں بھلایا تھا اور کچھ اس طرح سے انظہار کیا تھا جیسے خزانہ اس اچاند گز کے فاصلے پر چھپا ہو بس ایک گھنٹے کی مدد سے اسے حاصل اصل جگہ سے نکالنا ہے پروفیسر ہرچمر بے جو اپنی بیٹے کے ساتھ دور پر آیا تھا یہاں آنکر ملوم ہوا کہ خزانہ کے حصول کے لئے ایک سفر بھی کرنا پڑے گا ہندوستان کے پر سرار علاقوں کا سفر بھی دلکشی کا حامل تھا حاصل سے سفینہ بہت خوش تھی حشمت میں البتہ اس بات سے شروعی سے بچائن ہوا تھا کہ گارسہ نے دوسرے لوگوں کو بھی خزانے کی دعویٰ دے رکھی اور پھر وہ لوگ جنگلوں میں داخل ہو گئے مسائب کا گازو اور گارسہ کے انداز میں وحشت بیدار ہونے لگی اس کے تمام اقدامات بھی سوڑوں پر ثبت ہو رہے تھے چنانچہ لوئس بادل ہو گیا تھا اور گارسہ نے اسے قیدی بنا لیا حشمت بے کو اب خڑاب صورتحال کا احساس ہوا تھا اس نے فیصلہ کیا کہ گارسہ کے بجائے لوئس ٹی پالو کا ساتھ اکتیار کیا جائے راستوں کے بارے میں پروفیسر ہی گارسہ کو رہنما تھا لوئس ان حالات سے پریشان ہو کر واپسی کے لئے بیچائن تھا اس طرح حشمت نے فیصلہ کیا کہ پہلے پالو کے ساتھ فرار کی راہ اکتیار کی جائے اور اسے گلت راستہ بتایا جائے اس طرح سے اسے آگے جانے کا کوئی بہتر راستہ مل سکے گا شنانچہ اس نے فرار کے سلسلے میں لوئس کی مدد کی اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ نکل گیا پھر راج دیو وغیرہ مل گی اور وہ ان کے منصوبے میں شریک ہو گیا اس کے بعد یہ تبدیلیاں ہوئی تھی لیکن سب کی سب بیکار اب کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ کیا کیا جائے یہ آخری عمل اس نے سفینہ کے ایمہ پر کیا تھا اور اس کے بعد یہ کوئی گنجائش نہیں رہی تھی رات گزر گئی دوسری صبح گار سامت بھی نظر آ رہا تھا خشمت کو دیکھ کر اس نے کہہ کا لگایا خطرہ ٹال گیا پرفیسر وہ ہمیں تلاش نہیں کرتا کہ میں بہت زیادہ حوصلہ ماندوں خزانہ ہمارے ہم صرف ہمارا ہے کیا تم اس بات پر یقین نہیں رکھتے ہیں کیوں نہیں مسٹر گار سامت یہ تمہارے ذمہ دارے گئے یہاں سے راستہ کا تائین کرو آگے چل پڑو ہمیں یہی سیدھا راستہ اختیار کرنا پڑے گا ان کے خطرے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہم منتحید رہیں گے ان سے ٹکڑاؤ بھی ہو گیا ہم سے ایک خوفناک مقابلہ کرنا پڑے گا ہشمت بھی نے کوئی جواب نہ دیا گار سا بہت اپسٹ نظر آ رہا تھا شاید اس پر کوئی نیا جیرون سوار ہوا تھا تیاریوں کے بعد وہ لوگ گوڑے پر سوار ہو گئے اور اس کے بعد گوڑے سے پٹ دورنے لگے گار سا سب سے آ گئے تھا اور اپنے ساتھیوں سے تیز رفتائے سے گوڑے دورانے کے لئے کہہ رہا تھا راستہ بھی ان کا معاون ہو اور کوئی رکاوٹ سامنے نہ آئی لیکن دو پہر کے بعد انہوں نے بلندیوں سے ڈھیلانوں میں کچھ لوگوں کو دیکھا وہ گرتے پڑتے آگے باڑے تھے گار سا نے دونوں ہاتھ اٹھا کر انہیں رکھنے کا شائع گیا اور سب رک گئے یہ لوگ کون ہے وہ ہرانے سے بولا ہشمت نے بھی ان لوگوں کو دیکھ لیا تھا پھر اس نے سرسراتی آواز میں کہا پالو لویس ٹی پالو اس کے چند ساتھی ہاں وہ ہی ہے میں نے پچھا لیا ہوں اوہو یہ چور بھی مل گیا واو اس نے گوڑے کو ایر لگا لی کرنا فروزیہ کہانی سن رہا تھا اس کا دماغ سائے سائے کر رہا تھا اسے حیرت ہی کہ جو کچھ اس نے سوچا ایرہ نے کیسے جان لیا لیکن حیرت اب ایک بیمانی لفظ کی حصیت اختیار کر چکی تھی کون کون سی بات پر حیرت کرتا وہ تو سپاہی تھا لا اینڈ اورڈر پر عمل کرتے زنگی گزرے تھی مشین گنوں سے دشمر پر آگ برسانا اور فوجی مفاد کے لئے مہمات سارا انجام دینا اس کا پیشہ رہا تھا ایسی کسی مہم کے بارے میں اس نے کوئی کہانی بھی نہیں سنی تھی جبکہ وقت نے خود اسے نقابل فہم کہانی کا کردار بنا دیا تھا جادو کے بارے میں زیادہ سے زیادہ اتنا سنا تھا کچھ لوگ نہ قابلے یقین کووتیں تسخیر کر لیتے ہیں اور ان سے اپنے دشمنوں کو نقصان پہنچا دیتے ہیں لیکن یہ پوری جادو نگری اس کے لئے بڑی حیران کونتی سب سے زیادہ ہجیان کھیس کھیا لیے تھا کہ وہ کندیل کا راز پا گیا تھا وہ جان چکا تھا کہ راج دیو کو ملنے والی لاز کیا تھی اور کندیل دار حقیقت ایک ساہر کی بیٹی تھی یہ بات بھی ابھی کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ اس طرح سے گم ہو گئے تھے کہ اب نہیں کرنا یہاں تمہاری سوچ گلت ہے اگر میں تم سے کہوں کہ یہ سب کچھ ایک لازمی عمل تھا اور یوں ہی ہونا تھا کیونکہ اکال ترپاشہ معمولی سہار نہ تھا یہ بھی سچا کہ آج بھی شومہ اس کے جادو کے سامنے ہیچ ہے لیکن یہ سب کچھ ایک عمل ہے اور یوں ہونا ضروری تھا سو میں تمہیں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ شتا کے رکھوالوں کی ایک الگ حصیت ہے اور ان کی حفاظت کی جاری ہے کیونکہ اکال ترپاشہ نے ان پر نگاہ رکھیا وہ جن مسائب سے گزرنے ہیں وہ اکال ترپاشہ کی مخالف کوفتوں کے پیدا کیے گئے ہوئے ہیں لیکن ان کا مقابلہ کیا جا رہا ہے اور سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن ان کی زندگیہ میں حفاظت دیں گے اور میں نے دیکھا ہے میں جانتی ہوں کہ شتا کے رکھوالے کون ہیں تم یوں نہ سوچو جو تمہارے ہیں سو بڑا کے درخت بیل بھوٹے پتھر ان کے محافظ ہیں اور ان کی جانے پھینکے ہوئے پھینکے جانے والے ہر بک ہر رکھ تبدیل کر دیا جاتا ہے یہ کام جاری ہے کرنر ایک بار پھر ایرا کو دیکھ کر ہنان ہوا ایرا اس کے ذہن میں پیدا ہونے والے ہر خیال سے آشنا تھی وہ تھوئی در خموشنا پھر اس نے کہا گویا یہ درست ہے کہ تم وہ ہو جو راج دیو کے نوادر کھانے میں تھی یہ سوال تو اب بیکاری ہے لیکن تم نے کہا ہاں ہے کہ اب میرا اس پوری کہانے سے آشنا ہونا ضروری ہے اور جب تم نے اس عمل کا آگاز کر رہی دیا ہے تو مجھے کچھ باتوں سے نہ آشنا رکھنا ضروری کیوں سمجھ دی ہو میں نے کب یہ چاہا لیکن تم یہ جان چکے ہو کہ ایک مخالف آنا عمل جاری ہے اور آنے والے وقت کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ شمابہ ہوترا ہمارے عمل کا توڑ نہ کرے گا تم نے ایک طویل عرصہ ہماری دنیا میں گزارا ہے کرنا نے کہا ہاں اور جو کچھ تمہارے دنیا کے بارے میں جانا اس پر حیران ہوں کیوں یہ جاننا یہ جاننا ثابت کرتا ہے کہ جہاں آقال ترپاشا نے تمہارے دنیا کے روشن رکھ دیکھے وہاں شمابہ ہوترا کی معلومات بھی غلط نہیں تھی فرقصی فتنہ ہے کہ آج یہ روشنی صدقاتہ کو دینا چاہتا تھا جبکہ بہوترا صرف اقتدار کا خوائش مند تھا میں دوسرا سوال کرنا چاہتا ہوں کیا تمہیں اتنا طویل انتظار کیوں کیا یہ ضروری تھا اس لیے کہ شتہ جوان ہو جائے اور اسے اس لیے پر اپنا کام سارا انجام دینا شومہ اسی سے تو خوبزدہ ہے ورنہ باقی سب سے تو وہ مقابلہ کر سکتا ہے شتہ وہ روشنی لائی گیا صدقاتہ کے لیے جس کا خوائش مند اقال ترپاشا تھا اور یہ سب ایک زنجیر کی معنی تھا جس کی کنیاں ایک دوسرے سے جوڑی ہوئی ہیں اور اب تک اقال کو نکامی نہیں ہوئی سنو کارنر صدقاتہ کے ساہر باروں کی جادو سے واقف نہیں ہیں وہ جادو نگری کے ماہی کا ساہر نہیں جانتے جبکہ شتہ وقت آنے پر اقال کا ساہر اور تمہیں دنیا کا جادو استعمال کر کر بہترہ کو شکست دینے کی اہل ہو گئی ہے اور بہترہ یہ جان چکا ہے وہ شتہ سے ڈرتا ہے اس طرح سے شتہ کا جوان ہونا ضروری نہیں تھا اس طرح سے شتہ کا جوان ہونا ضروری تھا کیا وہ اپنے بالے میں جانتی ہے کارنہ نے پوچھا کون شتہ اہلہ نے پوچھا ہاں نہیں وہ کچھ نہیں جانتی اس کا بہ خبر اس کا بے خبر رہنا ضروری تھا اگر وہ وقت سے پہلے جان لیتی تو سارا کھیل بگر جاتا لیکن اس کے باوجود میں اقال ترپاچہ کا کھون اس کے وجود میں اقال ترپاچہ کا کھون دوڑا ہے اور اس کھونے سے سب کچھ سمجھا دیا ہوگا نہیں وہ کچھ نہیں جانتی اور اس کا بے خبر آئینا ضروری تھا اگر وہ وقت سے پہلے جان لیتی تو سارا کھیل بگر جاتا لیکن اس کے وجود میں اکال ترپاشا کا کھون دوڑا ہے اور اس کھون نے اسے بہت کچھ سمجھا دیا ہوگا اسے یہ ضرور معلوم ہے کہ اس کی دنیا کہیں اور ہے ہاں وہ اپنے ذات میں منتشر ہے کرنا نے کہا اور چونکر بھوڑا لیکن تم چاہتی کہ وہ دشمنوں کے قبضے میں ہیں اور اسے خطرہ دار پیش ہے بے شک لیکن وہ محفوظ رہے گی کیونکہ اس کی ذات میں بہت کچھ پوشیدہ ہے بس وہ اس کے استعمال سے ناواقف ہے اور جب میں نے تم سے کہا کہ سو بارہ کے پتھر تمہارے محافظ یادہ شتہ تو ان پتھروں کی مالک ہے گویا تو مطمین ہو میں ایرہ نے گیری سانس لے بھلوائیستہ سے بولی لیکن میں مطمین نہیں ہوں اس کے بعد اسے کرنا کہ کسی سوال کا جواب نہیں دیا تھا اور ان کے بند کال نہیں تھی کرنا کھموشی سے اسے دیکھتا رہا پھر اس نے گردن چٹکی اور خود بھی ایرہ سے بے تعلق ہوا ہو گیا ہاں اس کے بعد ایرہ کو ایک ہی کفیت میں بیٹھے دیکھا نہ جانے کب وہ گہری نیند سو گیا اور دوسری صبح جاگہ تو بارش ہو رہی تھی وہ خود اسی دوہانے کے پاس تھا لیکن ایرہ باہر نظر آئے تھی وہ خوش تھی اس نے کرنے کو آواز دی باہر راجو کرنر ہمیں کامیابی کا نشانت آ ہوا ہے آؤ باہر راجو آسمان سے سہر برس رہا ہے یہ تمہارے لیے ہے جلدی کرو میں دیر سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں باہر آ جاؤ کرنر باہر نکلا تو ایرہ نے آگے باہر کر اس کا ہاتھ پکر لیا بادل زور سے گر جا تو ایرہ نے ایک ہزیانی کہکہ لگایا ہمارے ہاں ہمارے سفر کا انگاز ہو چکا ہے ہم سفر جاری کر چکے آؤ کرنر تیز قدموں سے چلو کرنر فیروز بادل نے خواستہ ایرہ کے ساتھ آگے چل پڑا آسمان کے سہر نے ہمیں گوش میں لے لیا ہے اب ہمارا بکیا سفر آسان ہو گیا ہے چلتے رہو کرنر فیروز رفتار تیز کرو ہم اس سہر کے گوش میں اس سفر مکمل کان لینا چاہیے لیکن اس سہر کے گوش میں سفر کرتا ہوئے کرنے کی حالت بری ہو چکی تھی اس کا لباس بھوئی طرح سے بھی گیا تھا اور بڑا بدن کچر سے لطپت ہو گیا تھا کیونکہ یہاں کمٹھی کچھ حجیب تھی نہ جانے کب تک یہ سلسلہ جاری رہا گہرے بادلوں کی وجہ سے کچھ انتازہ نہیں ہو پا رہا تھا پھر ایرہ رک گئی بارش ابھی بھی اسی زور شور سے ہو رہی تھی اور ایسی دعا دار تھی کچھ نظر نہیں آیا تھا گر ایرہ نے اس کا ہاتھ نہ بکرا ہوتا تو وہ ضرور ٹھوک رہے کھاتا پھر وہ کسی چٹان کے اندر بنا ہوا گار ہی تھا جس کے دھانے پر ایرہ داخل ہوئی تھی کب کرنل کوئی سبارش سے نجات ملی اس نے پیشانی پر تپکتی ہیپانی کی دھار کو آنکھوں سے ساف کیا اور دھانے کے باہر بارش کی چمچم ساف سنائے دے رہی تھی اگر بارش نہ ہو دی تو ہمارے لیے سفر آسان نہ ہوتا ایرہ نے کہا اوہ اتنی سی بات نہیں سمجھتے صدگاتہ کی زمین پر سہاروں کا پہلا ہے ہمیں ان کا مقابلہ کرنا پڑتا ایرہ نے کہا میرا خیال ہے اس میں صرف تمہیں کامیابی حاصل ہوئی ہے کرنل نے کہا کیا مطلب میں بھو کے سہار کا شکار ہوں تھوئی دیکھر بعد شاید سردی کے سہار کا شکار بھی ہو جاؤں گا کیونکہ بھی گیاوے لباس کو برداشت کرنا میرے باس کی بات نہیں ہے کرنل نے کہا ہوئی رہا ہنس بھائی تمہاری حساسیت بھی بارش کا شکار ہو گئی ہے ورنہ تمہیں اپنی ضرورت کی چیزوں کا ضرور احساس ہوتا میری ضرورت کی چیزیں کرنل نے حیات سے کہا اور پھر اس بھو کا احساس ہوتا جکار کے گوشے سے اٹھ رہی تھی اور یہ بھونے ہوئے گوشت کی اٹھتی ہوئی بھو تھی یہ گوشت کسی چنگلی جانور کا تھا اور نہایت لذیذ تھا کرنل سفر کی تقدیب بھول گیا اور گوشت پر ٹوٹ پڑا شکم سے ہر ہوا تو دوسرے چیز نظر آئی یہ نیا لباس تھا اور نزدی کی رائیفل وغیرہ بھی لکھی تھی کرنل نے وہ لباس بھی پہن لیا اور بیگے لباس سے جان شروع لی پھر اس نے عیرہ سے کہا عیرہ خود تمہارا سہر بے مثال ہے لیکن تمہیں اس میں کہاں تک دسترس دسترس حاصل ہے صدقاتہ سہروں کی سہر زمین ہے یا بیدائش کے وقت ہی کہ بھون گردن میں ڈال دیا جاتے ہیں اور یہ کہ بھون مستقبل کرنانما ہوتے ہیں پھر ماں باپ وہ علم بچپنی سے سکھاتے ہیں جو اولاد کو سہروں کی زمین پر جینا سکھاتے ہیں اس کے بغیر جینا ممکن نہیں ہوتا لیکن سہر اپنے علم کی بردری کا اظہار کرتے رہتے ہیں اور اپنے دشمنوں کی جان کے لاغو ہوتے ہیں اقال ترپاشہ اسی کے خلاف تھا لیکن میرا علم میرا سہر عام سہروں سے مختلف ہے کیا مطلب مجھے حکم ہے کہ اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے بر ضرورت کے مطابق سہر کی اس امانت میں سے خرچ کروں جو اور کسی کے حوالے کرنا ہے امانت ہاں اقال کی امانت جو میں نے اپنی بیٹی تک مجھانے کے لیے اس نے مجھے دی تھی جیسے شاز ناتو ایرہ نے گلے میں پڑھے ہوئے سنیاری صاحب پر ہاتھ پھیرا یہ شانو ناتو ہوئے اقال کا غلام میرے کام آنے والا اقال نے دور کی نگاہ سے دیکھا تھا اور وہ جانتا تھا کہ واپسی میں سہر مجھ سے لا علم نہیں رہیں گے اس وقت شانو ناتو کی بھی کچھ زیمہ داریاں ہوں گی ہاں یہ صاحب ابتدا سے تمہاری گردہ میں تھا شاہر لکڑی کے وہ دو ٹکرے جو کندیل میرا مطلب ہے شتا کے پاس تھے میں نے تم سے کہا تھا اقال تر باشا نے بہت دور کی نگاہ سے دیکھا تھا وہ جانتا تھا کہ ہم ضرور واپس آئیں گے اس لیے اس نے وہ نقشہ بنایا تھا جو تمہاری رہنمائی کرے لیکن سہر بہت جلد ہم سے اگاہ ہوگے شاہر اس وقت جب ہم سو بارہ میں داخل ہوئے مجھے کچھ دیر سونا تھا لیکن سہروں نے اپنے چنگل سے نہ نکلنے دیں گے اقال کے جھنگنے کا وقت آگیا اور ہماری یہ سفر زندوں کے قبرستان پر ختم ہوگا اور میں اقال کو جگہ دوں گی اقال جاگے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا ہماری زمدہ بھی اتنی ہے کہ ہم صبح وقت پر اسے جگہ دیں وہ سہروں سے شتا کو حاصل کر لے گا اور شتا کی حفاظت اسے سومتی جائے گی ادھر بارش رک گئی تھی لیکن اندیرہ برکراہ تھا ایرہ پھر ہموشو گئی اور اس کا انداز اونگنے کا ایسا ہو گیا تھا کرنر بھی قہولت تاری ہو گئی تھی پھر وہ اس وقت چونگا جب گار میں ایک پرسران کو روشن کی کرنے داخل ہوئیں ایرہ نے بھی اس وقت آنکھیں کھول دی یہ روشنی کرنے کی سرسراتی آواز زبری چاند نکل آیا چلو وقت ہو گیا اب چاندنی کا وقت نمہ دار ہو گیا وہ رہنما ہے یہی ہماری منزل ہے ایرہ باہر نکل آئی کرنر نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا بارش کا بارن جگہ جگہ موجود تھا لیکن اب صرف آسمان صاف ہو چکا تھا ایرہ نے ایک سمت اکتیار کی اور چل پڑی انچے نیچے تیلے تیلے چاروں طرف بکھتے ہوئے تھے اور بے ہاتھ پور سرار سے لگ رہے تھے مدھم چاندی فضاء بسید پر محیط تھی اور ایرہ مختات ہو کر چل پڑی تھی رفتہ رفتہ اس کی رفتہ تیز ہوتی جائے تھی پھر وہ ایک تیلے پر چاہ گئی اور موڑ کی طرح گردن اٹھا اٹھا کر چاروں طرف دیکھ رہی تھی دفتہ اس کی چیخ خبری وہ بڑی طرح سے چکھنے لگی اس کی آواز خوشی سے لڑز رہی تھی کرنر خود بھی ایک انچے تیلے پر چاہ گیا پھر اس نے اتنا قابل یقین منچہ دیکھا زمین سے ایک درخت کا تنہ ابرہا تھا بے حد چوڑا طرح تھا لیکن کسی سناری میں نار کی مانت تھا اس میں سے شاکھیں پھوٹھنے لگی سناری چمکدار شاکھیں جو چاروں طرف پھیلتی جا رہی تھی دیکھتے دیکھتے ہوئے ایک سناری چمکدار درخت کی شکل اختیار کر گیا اور اینا نے تیلے کے نیچے شلنگ لگا دی آو کرنر اس نے کہا اور درخت کی طرف دوڑنے لگی ویشنگار صاحب فاصلہ طے کر کے ان لوگوں تک پہنچ گیا جو انتہائی بڑے حال میں نظر آ رہے تھے ان کی تداد پانچ تھی لویس ٹی پالو کے ساتھ ہنڈسن اور اس کے دوسرے ساتھی تھے جن کے چیلے فاقہ کشی کی تصویر بنے ہوئے تھے ہونٹ ہوشک تھے لباس تار تار تھے ان پر ہون کے دبے ہوشک ہو چکے تھے آنکھیں مران حلقوں میں گسی ہوئی تھی ان میں زندگی مفقود تھی جس انہوں نے گوڑوں کے سمو کی آوازیں سن لی تھی اور ساہبوں میں انداز میں رک گئے تھے لیکن رک کر کوئی بھی اپنے قدموں پر کھڑا نہ ہو سکا تھا گارسہ ہمیں کھانے کے لیے کچھ تو ہم بھوک ہیں لویس کے موں سے نحیف آواز نکلی ہو گارسہ گوڑے سے اتر آیا اس نے چار طرف گردن گمارتے ہو وقت ضرور مرے جائیں لیکن تمہارے بکیاں ساتھی کہاں ہیں سب کو بلالو کہاں ہیں وہ سب شردانے کے ہاتھوں مارے گئے ہیں پالوں نے بدستور کمزور آواز میں کہا اوہ افسوس میں نے تو تمہیں اس لیے تو ان جنگلوں کی سائے گتاوت نہ دی تھی کہ تم اس طرح سے گیر ہو کہ ہاتھوں مارے جاؤ آخر تم میرے وطن سے ہو ہم وطن ہو ہم نسل ہو میں ان کے لیے کم زیادہ ہوں ان سب کے لیے بہت دکی ہوں ہم آٹھ نو دن کے بھوک ہیں گارسہ ہماری مدد کرو ہاں میں ضرور تمہاری مدد کروں گا پالوں حالانا کہ تم تم نے مجھ سے پوری طرح سے گتا رہی کی تھی اپنی اس حالت کے ذمہ دار تم خود نہیں ہو میں نے تم سے کہا تھا کہ ان جنگلوں سے نکلنا آسان ہے ان جنگلوں سے نکلنا آسان نہ ہوگا میرا ساتھ دیتے لو ہم خزانے لے کر ہی واپس جائیں گے بولو کہا تھا نا میں نے تم سے ہاں گارسہ مجھ سے گلتی تھی اور تم تنہا تو نہ آگے مالکہ پروفیسر حشمن بے کو بھی ساتھ لے گئے تھے حالانکہ پروفیسر میلک اس قدر اہم تھا دیکھ لو وہ کلمت تھا میرے پاس آگیا اور اب وہ ایک عظیم خزانے کا مالک ہے اور تم گارسہ ہمیں خزانہ نہیں چاہیے ہم مر رہے ہیں ہم بھوک سے مر رہے ہیں ہماری مدد کرو لویس نے آج اسی سے کہا پروفیسر حشمن بے نے آج سے سبینہ سے کہا گارسہ ان سے چوہے بلی کا کھیل کھیل رہا ہے کیا مطلب ڈیڈی وہ انہیں کھانے کو نہ دے گا اسے یہی کرنا چاہیے ڈیڈی کیا بکواس کرتی ہو پروفیسر چلا کر بولا وہ کلماندھا ڈیڈی لویس نے اس کا ساتھ کیوں چھوڑا تھا تمہاری روح میں شیطان حلول کر گیا ہے تم اتنی ویشی فطرت کی مالک کیسے گئی ہو پروفیسر نے کہا تمہیں اب بھی خزانہ نہیں چاہیے لویس گارسہ نے پوچھا ہاں گارسہ دنیا کا سب سے بڑا خزانہ پیٹ پر کروٹی اور پر سکون پناہ گاہ ہے دولت کے امبار بے حقیقت ہوتے ہیں گارسہ سونے کے دیر چمکتے ہوئے ہیرے نہ پیٹ بھر سکتے ہیں نہ تمہاری زندگی کی حفاظت کر سکتے ہیں انسان کے انسان سے محبت سب سے بڑا خزانہ ہے تہاں اگر تم خزانہ حاصل کر چکے ہو تو تمہیں مبارک ہو ہم تمہارے اس خزانے کی بار پرادری کریں گے اور تم سے کچھ نہ مانگیں گے ہم تمہاری غلامی کریں گے گارسہ تم دیر کر رہے ہو ہمیں کچھ کھانے کے لیے دے دو اوہ واقعی تم بھوک سے بے حال ہو پر فیسے ان چاروں کو کھانے کے لیے کچھ صرف چاہیے یہی ہے مارے محتاج ہے انسانی فرز کو پڑا کرنا ہی پڑے گا تو پیٹ بڑو لویس میرے پیارے دوست تمہارے کھانے کے لیے میرے پاس صرف یہ ہے گارسہ نے رائیفر سیدیکی اور فائر کار کا گولی لویس کی حلق میں اتار دی فائر کی گونچ چاروں طرف پھین گئے لویس ٹی پالوں کے حلق سے البتہ کوئی آواز نہ نکلے اس کے بدنے جمبش منا گی اور وہ خموشی سے ایک طرف لڑا گیا اس کے بکیاں ساتھیوں کے حلق سے دوستوں کے لیے ایک ایک کار دوستو خرچ کرنا ہی پڑے گا دوسری گولی سفینہ کی نائفل سے نکلی تھی اور اس نے ہنڈیسن کو نشانہ بنایا تھا پھر اور کئی گولیاں چلیں اور تمام فلوک الحال لوگ گر پڑے ان کے جسموں نے حلقی حلقی جمبش کی اور اس کے بعد وہ ساکت ہو گئے گارسہ کے چہرے پر شرارت امیز سنجید کی طائرہ تھی اس نے کیاڑی سانسے کے گردن حلات ہوئے گا آہ بیچارہ لوگ اس کے علاوہ میں ان کے لئے اڑکیاں کار سکتا تھا پھر اس نے بڑی اپنایات سے سفینہ کو دیکھا تم نے بھی انسانیت کا بڑا بڑا ساتھ دیا ہے پرفیسر تمہارے یہ بیٹی اچانک مجھے بہت پسند آگئی ہے بہت سمجھدار بچی ہے یہ دنیا میں رہنا جانتی ہے پرفیسر حشمد بیپر سکتا ستائی تھا گارسہ پر تو جنون تائی تھا ہی لیکن سفینہ اس حرکت کی توقعہ نہ کی جا سکتی تھی وہ اتنی صفاق تو کبھی نہ آتی اسے اپنی بیٹی اجنبی اجنبی لگ رہی تھی وہ کچھ بول نہ سکا اور گارسہ نے پھر سے کہا میں پورے اترام سے ان کی تدفین کرتا ہوں لیکن اول تو ان کی قبریں کھو دنے میں پورا دن لگ جائے گا دعای ہمارے پاس ان کے لئے وسائل نہیں ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ ایسا کرنا گناہ ہوگا ان کے یہ جس نے مردہ کھڑوں کے کام آ سکتی ہے ہم ان سے ان کی کھڑا کیوں چھینے کیوں دوستوں ہمیں یہ گناہ نہیں کرنا چاہیے آؤ آنگے بڑھیں گارسہ اپنے گھڑے پر سوار ہو گیا اور پھر اس نے گھڑے کا روک بدل دیا باقی لوگ بھی اس کے ساتھ چل پڑے گارسہ میں اعتماد پیدا ہوتا جارا تھا حالات بھی اس کے حق میں چالے رہے تھے انہیں شکار بھی ملتا رہا اور کوئی ایسی مشکل پیش نہ آئی جو پریشان کن ہوتی سفینہ پڑھ اب اس کی پوری توجہ تھی اور وہ اسے اپنے ساتھ ساتھ رکھتا تھا اور وہ اس کے واقعے کو تیسرا دن تھا دوسرا لوگ تو شاید اب اس دلدوست واقعے کو بول بھی گئے تھے لیکن پرفیسر ان مرنے والوں کی بے بسی نہیں بول سکا تھا اسے ان دونوں راتوں میں نید نہیں آئی تھی تیسری رات بھی وہ جاگ رہا تھا سفینہ اس سے زیادہ دور نہ تھی اس نے پرفیسر کو جاگتے میں سوس کر لیا تب وہ آئیستہ سے بولی ڈیڈی آپ مجھ سے ناراض ہے پرفیسر چونکر اسے دیکھنا لگا پھر عجیب سے لہجے سے بولا تم جاگ رہی ہو ہاں کیوں زمین میں کوئی چوبن ہے زمین میں چوبن ہونہا سفینہ مسرور لہجے میں بولی میں نے سوچا شاید پرفیسر زہریلے لہجے میں بولا سوری ڈیڈی لیکن کوئی بات نہیں بس ہوتے 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 میری آنکھ کھل گئی تھی مجھے احساس ہوا کہ آپ چاک رہے ہیں آپ نے ان دین دینوں میں مجھ سے کوئی بات بھی نہیں کی ہاں سفینہ تم مجھے کچھ آجنبی سے آجنبی لگ رہی ہو کیوں ڈیڈی اس سے قبر میں نے تمہیں صرف ایک لڑکی سمجھا تھا اور اپنی بیٹی نہیں سمجھا تھا یہ بول کر بھی نہ سوچا تھا میں نے کہ تمہیں ایک انسانی جان بھی لے سکتی ہو تمہارے اندر یہ جورت کیسے پیدا ہوگی سفینہ آپ مجھے کسی عبادت گاہ کی سیر کروانے ہیں ڈیڈی جہاں چاروں طرف نیک لوگ عبادت کرنے ہیں ان جنگلوں میں وحشت کے سوا کے آہے ہیں آپ مجھے کیوں ساتھ لائے تھے تم جانتی ہو کہ میں نے ایسا کیوں کیا تھا میں یہ بھی جانتی ہو کہ میں یہاں آ کر مجھے اب کیا کرنا ہے ڈیڈی اگر میں اسے گولی نہ مارتی تو کیا وہ بچ جاتا یا دوسرے بچ گئے اور پھر وہ شخص کا ناپ ہنڈسن تھا ہاں میں جانتا ہوں میں اسے گتل کرنا چاہتی تھی یہ میری خواہش بھی تھی کیوں نہ جانے کیوں بس جی چاہتا تھا تم بھی شاید پاگل ہو گئی ہو تم پر بھی جنون تاری ہو گیا ہے تم نے ان لوگوں پر بھی گولیاں برسائیں تھی آپ کا خیال گلت ہے ڈیڈی میں پاگل نہیں ہوں خوش میں ہوں جبکہ آپ خوش و حواست کھوتے جانے ہیں گارسا نے اس لاش کو چھڑانے کے لئے قتل بھی کیا تھا ہاں تو پھر یہ بات آپ کے علم میں تھی اس نے بتایا تھا لاش کی پوری کہانے سنائے تھی مجھے جو شخص ایک قتل کر سکتا ہے ڈیڈی وہ قتل عام بھی کر سکتا ہے اور کسی کو بھی قتل کر سکتا ہے اس نے آپ ہی کی طرح پالو کو بھی بلایا تھا وہ بھی اس کا دوست تھا اور اس نے پالو کو قتل کر دیا آپ اگر پالو کے ساتھ ہوتے تو آپ کا بھی یہی حشر ہوتا آئندہ بھی ایسا ہو سکتا ہے ایسا کوئی مرحلہ آ سکتا ہے لیکن اب پروفیسر نے پوچھا آپ ڈیڈی دیکھیں کیا ہوتا ہے سفینہ مسکراتو کا بولی اور پروفیسر عجیب سی نظر سے اسے دیکھنے لگا پھر وہ ایک ٹھنٹی سانس بھر کر کھموچ ہو گیا لیکن پھر وہ سفینہ سے متفق ہونے لگا سفینہ کا گوڑا بھی گارسا کے ساتھ ساتھ دورتا تھا اور گارسا اسے مرعوب ہونے لگا تھا اس کے خیان میں حشمت بے کی بیٹی بے حد ذہین اور نڈر ہے اور اس مہم کے لئے عزت ضروری بھی اور گارسا ایک مرحلے پر دو دل سے اس کا قائل ہو گیا تھا اس دوران سفینہ گارسا سے شردانیوں اور ان کے ساتھ موجود راجتے وغیرہ کے بارے میں منصوبہ بندیاں کرتی رہی تھی اس رات کے قیام میں نقشے وغیرہ پر بھی گھوڑ کیا گیا تھا اور سفینہ نے اتراز کرتے ہوئے اپنا نکتہ ہے نگاہ پیش گیا جس کے تحت دوسرے دن کا سفر کیا گیا تھا اس وقت گارسا ہیران ہے کہ جب انہیں دور سے چمکتی بل کھاتی لے کیر نظر آئی گارسا کے گھوڑے نے زکند لگائی تھی اور سفینہ کا گھوڑا بھی اس سے بیچھے نہ رہا تھا باقی لوگ دیر سے ان دونوں کے پاس پہنچے تھے انہوں نے بھی ہے تو مصورت سے اس نیلی ندی کو دیکھا تھا ویسے پروفیسر رشمند بھی اپنی بیٹی کے سامنے کان پکلو یہ تم سے زیادہ زین اور کارامت ہے گارسا نے خوشی کی کلکاری مارتے ہوئے کہا پروفیسر نے ہلکی سی مسکراہت کے ساتھ اطراف کھا لیا تھا باقی وقت کا سفر ندی کے ساتھ ساتھ گیا گیا تھا شام کے سائے رات کی سائیر میں تبدیل ہو گئے تب قیام کیا گیا گارسا نے سبینہ سے کہا تو میرے نائب کی حسیت رکھتی یہ سبینہ جو بات تمہیں زین میں ہے اس کا اظہار کر دینا بہت سے ضروری باتیں ہیں میرے زین میں مسٹر گارسا ضرور ہاں میں بتاؤں تمہیں سوچ کیا ہے اس وقت تک مسٹر گارسا جب تک یہ سارے کام آپ لوگوں نے سوالیاں ہوئے تھے میں نے کچھ سوچنا ضروری نہ سمجھا تھا لیکن اب میں ضرور سمجھتی ہوں کہ آپ سے کچھ سوالات کروں ضرور منتصر میں نے یہ کہانی سنی ہے اس کہانی میں ایک عورت کی لاش ہے ایک زندہ لڑکی ہے جس عورت کے ساتھ ہی بعد میں اس کی پرورش کی گئی اور وہ جوان ہوگی ہاں یہی کھانی ہے نقشہ اس لاش کے پاس سے برامت ہوا تھا بلکل یہ کیسے تصور کر لیا گیا کہ وہ کسی خزانے کا نقشہ ہے تمہارے کے حال میں وہ اور کیا ہو سکتا ہے پرفیسر حشمت کے پاس اس کی نقل موجود ہے اور ہود پرفیسر نے اسے دیکھ کر اس بات کی تصدیق کی تھی کہ وہ کسی خزانے ہی کا نقشہ آئے ہو سکتا ہے اس قسم کے نقشہ خزانوں ہی کے لئے ترطیب دیا جاتے ہوں اس کے علاوہ وہ لڑکی چور روز سکندر کے پاس موجود تھی اس سفر میں ان کے ساتھ تھا اور یہ سنانگیا ہے کہ وہ خزانے کی اس جگہ کے باڑے میں جانتی ہے دراصل سفینہ ہندوستان ایسی پرورش راہ کہانیوں کے لئے مشہور ہے اور یہاں کی سارے زمین اس دور میں بھی خزانے اگلتی رہی گیا جس دور میں یہاں انگریزوں کی حکومت رہی ہے ایسے لاتداد کسے میرے کانوں سے گزر چکے ہیں میں اب بھی دعوے سے کہتا ہوں ان پورسرار جنگلات کے کسی حصہ میں کذیب و شان خزانہ پشیدہ ہے تاہم تم اپنے باپ سے وہ نقشہ لے کر دیکھ سکتی ہو میں نے وہ نقشہ دیکھا ہے مسٹر گارسا اور میں اس بات سے بالکل ملتفیق ہوں کہ وہ کسی خزانے کا ہی نقشہ ہے سمینہ نے پورسرار انداز میں کرو گارسا اس کی صورت دیکھنے لگا پھر بولا تو پھر تم نے یہ سوال کیوں کیا آپ لوگ کا نظریہ ملوم کنل کے لئے ہم نے ان لوگوں کے ساتھ اس لڑکی کو نہیں دیکھا وہ لوگ بھی بٹک گئے ہیں جب راجدیو اور روسکندر مجھ سے مینے تھے تو انہوں نے مجھے اپنی کہانی سنائے تھی شردانیوں کے حملے کے دوران وہ بے تہاشے وہاں سے بھاگے تو ان کی کچھ ساتھی بچھر گئے جن میں راجدیو اور گزال بھی تھے جو تمہیں مل گئے بالا کر تم ان کے ساتھ دوبارہ میرے پاس پہنچ گئی اور ان کی گھانیں جھوٹنا دی کیونکہ میں نے ایک ہی مرلے برشدانیوں سے روسکندر کے ساتھیوں کی جان بچائی تھی ہوں اس کا مقصد ہے وہ لرکین لوگوں سے جتا ہو گیا وہ ہمارے لئے بھی کارنامت ہے مسٹر گارسا اس سفر کے دنان ہمیں خود بھی اس کی تلاش چاری رکھیں چاہئے گارسا بری تحسین امیز نگاؤ سے سفینہ کو دیکھ رہا تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہمارے لئے بھی کارنامت ثابت ہو سکتی اور واقعی یہ بات قابل گوڑ ہے کہ ان سے جدا ہونے کے بعد وہ کہاں گم ہو گئی ہے اور دیئر سفینہ تم بے حد ذہین اور مجھے اندازہ لیتا کہ ہمارے لئے اس قدر کارنامت ثابت ہو سکتی ہو تمہارے سوچ تو لاجواب ہے اور تم ان پوائنٹس پر سوچتی ہو جو ہمارے اپنے زیر میں نہیں آسکے پروفیسر یہ ذہین لگی تمہارے لئے کارنامت جس انداز پر چاہو کام کرنا ہم سب ہی تمہارے ساتھ تعاون کریں گے شکریہ میسٹر گارسا میرا مقصد بھی وہی یہ جو آپ لوگ کا ہے اور آپ کی سرگردگی میں میں آپ کی لیڈرشپ میں ہم یقینہ نہیں سے زیم و شان خزانہ کا راز پاہی لیں گے اور اسے حاصل کر لیں گے گارسا خوشی سے کل کاریاں مارنے لگا اور باہر پروفیسر حشمت سے یہی کہتا تھا کہ اس کی بیٹی سے زیادہ ذہین ہے سفینہ اب ان راستوں پر چلنے کے بعد حیرت انگیز ثابت ہو رہے کے یقین طور پر اب بھی اس بات کی امکانات نہیں رہے تھے کہ گارسا ان لوگوں کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا سفینہ نے اسے محتاج بنا لیا تھا اور گارسا جیسی فطرت کے مالک لوگ اگر کسی سے اس انداز میں متاثر ہو جاتے ہیں تو اپنے مفاد کی خاطر اسے انحراف نہیں کرتے کم از کم سفینہ نے یہ حصہ محفوظ کھا لیا تھا اور اسے ہوتھ پروفیسر حشمت کو بڑا راست فائدہ پہنچا تھا چنانچہ اس نے مسکرات ہوئے سفینہ سے یہ کہا تھا کہ ان لوگوں کے نانمائی کرے مجھے کوئی اتراز نہیں ہے سفینہ نے البتہ اسی رات اپنے باپ سے مسکرات کر کہا کہی ہے ڈیڈی میں نے جو کچھ کہا تھا وہ چاندی دنوں میں کر کے دکھا دیا نا آپ کو واقعی سفینہ تمہاری ذہانت پر مثال ہے آپ تو اب تو آپ مجھ سے نراز نہیں ہیں جن راستوں پر آپ چل پڑے ہیں وہ ہی ہماری ذہانت کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور اپنے تحافظ کے لئے چلاکی بھی درکار ہے اور اب میں یہ بات دعوے سے نہیں کہتی کہ یہ نقشہ کسی خزانے کا ہی ہو سکتا ہے لیکن اب یہ قدم اٹھا بیٹھے ہیں تو کم از کم زندگی کی بقا کے لئے ہمیں خزانہ ہی ذہن میں رکھنا ہوگا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نقشہ کا تعلق خزانے سے ہو کیونکہ جنگلوں میں رہنے والوں کے لئے سونے چاندی کے امبار بھی حقیقت ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں انہوں نے یہ امبار جمع کر رکھے ہو پر فیسر کھموشی سے گردن ہر آ کر رہ گیا درز یہ ہے کہ دوسرے دن پھر معاملات سے فراغت کے بعد سفر کا راستہ اختیار کیا گیا اور وہ لوگ ندی کے کنارے کنارے چلتے رہے لیکن پھر اس وقت جب سروی جہلان پر تھا انہوں نے اس پہاڑی کو دیکھ لیا تھا جس کی جانب سے یہ ندی بیار رہی تھی لیکن پہاڑی کا پھیلاؤ اتنا تھا کہ یہ نہیں سوچا جا سکتا تھا کہ ندی اس کے کنارے کنارے نکل گئی ہوگی وہ سب ہی اس ندی کو دیکھ رہے تھے اور اس کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے پر فیسر نے کہا ہو سکتا ہے پہاڑی تکرانے کے بعد ندی نے اس کے دامر میں راستہ بنا لیا اور دائی یا بائی مر گئی ہو لیکن اس سارب ایک نظر آتے ہیں کہ ندی کی سمت نہیں موڑی بلکہ شاید اس پہاڑ کے نیچے سے نکل گئی ہے اور مزید فاصلہ طے کرنے کے بعد اس خیال کی تصدیق بھی ہو گئی تھی ایک بہت بڑے گاہ کا دھوانہ نظر آ رہا تھا ندی اس گھر میں داخل ہو گئی تھی اور دوری سے ان پہاڑوں کو دیکھ کر شدید حیبت کا حساس ہوتا تھا بے پناہ بھیانک اور بادصورت بہانیاں تھی جنہوں نے اس ندی کا راستہ روک لیا تھا لیکن تھا ہی تجسسسے پور تھی اور وہ اپنے آپ کو اس تجسسسے باز نہ رکھ سکے گورو نے اب تک فاصلہ بھی کافی تیزی سے تیہ کیا تھا لیکن ندی کے گنارے سپارٹ تھے چنانچہ گھار سانے تفانی انداز میں گورے دھولا کر روشنی میں ان پہاڑیوں کے قریب پہنچنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہاں جا کر آگے کے رسے کا تیین کیا جا سکے ندی پہاڑی گھار میں داخل ہو کر اچھی خاصی بیانک آواز میں کسی چیز سے ٹکرا رہی تھی وہ لوگ دھانے کے پاس کھڑے تھے سب کی نگاہیں بٹک رہی تھی بد صورت اور بد حیبت پہاڑیوں میں عظیم شان چٹانے اُبڑے ہی تھی ان کے اقب کا حال ملوم نہیں کیا تھا اس کار میں داخل ہونے کی ضرورت بھی نہیں تھی کیونکہ اندر سے بھیانے کا واضح اُبڑے ہی تھی اور یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے نہ تھی وہاں کسی چٹان سے ٹکرا تھی ہو لیکن ٹکرا کر اس کا پانی باہر نہیں آ رہا تھا وہاں کسی وہاں کئی پہاڑیوں میں گم ہو جاتا تھا ابھی وہ اسی سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے کہ دفتہ نے کھولنا گڑ گڑاہٹ کے ساتھ اوپر سے چھوٹے چھوٹے پہاڑی پتھر لوڑکنے لگے ان کے لوڑکنے کی آواز اتنی بھیانہ تھی کہ ان کے دل لڑا زوٹے تھے باغو پیچھے ہٹو باغو پیچھے لیکن گوڑے سنبھلنے ہی پا رہے تھے انہوں نے انہیں سہاڑانے کی کوشش کی تو وہ دائیں سمتی پھاریوں کے ساتھ دورنے لگے اور بے قابو ہو گئے گوڑوں کو سنبھلنے کی کوشش اوپر سے پتھروں کی برسات ان لوگوں کے لئے جان لیوہ بھی ہو سکتی تھی ہر شخص پوری محالت سے اپنے اپنے گوڑوں کو سنبھالنے میں مصروف تھا گوڑے دائیں سمت پر دورتے جا رہے تھے کافی دور جانے کے بعد وہ مشکل تمام انہیں قابو میں کیا جا سکا تھا پہاری دیوار کے ساتھ ان پر بطر اور نیزوں کی پارش ہوتی جا رہی تھی لیکن اچانک یہ پہاری کٹھا اور دوسری جانب گم گیا تھا پہاری کٹھا اور دوسری جانب گم گیا تھا اس طرح انہیں بطر اور نیزوں سے جنجات ملے تھی وہ صاحب کے ساتھ تتر بطر ہو گئے تھے لیکن زران سے دیر میں وہ صاحب اپنے اپنے گوڑے کو سمال کر یکچہ ہو گئے گارسہ کا پورا بدن پسینے میں تار تھا اور وہ سیمیوی نگاؤں سے چاڑوں طرف دیکھ رہا تھا تب اسے ایک رسہ نظر آئے جو ایک بہاری سے دوسری پہاری کی جاریب چاڑے لئے تھا دوسری پہاری کا سلسہ بھی تقریباً ایک پر لانگ کے بعد شروع ہوتا تھا یہ عجیب و گریب منظر ان سب کے لئے کھون منچمت کر دینے والا تھا اور وہ سیمیوی نگاؤں سے اس سمت دیکھ رہے تھے جان سے ان پتھروں کی بارش ہوئی تھی تب انہیں بلندیوں پر کچھ لوگ چلتے پھرتے نظر آئے سفینہ نے اس وقت بھی کمال جورت کا کام لیا تھا اس نے رائیفل سیدھی کی اور روپ پر نظر آنے والے دو فرات کو نشانہ بنایا وہ دونوں تیز آواز کے ساتھ بلندوں بالا پہاریوں سے نیچے گرائیوں میں گننے لگے سب بھی سب نے خوبصدہ نگاؤں سے انہیں دیکھا لیکن دوسرا منصر ان کے لئے بہت زیادہ دہشت ناگ تھا نیچے گرنے والوں کے بدن کچھ اس طرح سے سکرتے لگے تھے جیسے ان کے عزاں ایک دوسرا میں پکوست ہوتے جا رہے ہیں اور پھر ان میں سے ایک عجیب سی تحریک پیدا ہو گئی تھی یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ان کے جسم کا مغلوبہ گارے سیال کی شکل میں انگوستر میں گھڈمنٹ ہوتا جا رہا ہو اور یہ ایک ناقابل یقین منزہ تھا لیکن تھوئی دے کے بعد ان کے جسم نہ ہونے کے برابر آ گئے اور وہ ملگوبہ ساکت ہو گیا تھا سفینہ نے بھی یہ منظر دیکھا تھا لیکن وہ ان کے نسبت زیادہ نڈر اور محسطت نظر آئے تھی کیونکہ تھوئی دے کے بعد پہاری کی ایک نیچے سورا کے پاس اس نے دو آدمیوں کو دیکھا اور پر بھی گولی چلا دی نتیجہ پہلے سے مختلف نہیں تھا اور وہ ہی منظروں کی نگاؤں کے سامنے تھا وہ متحرین آنا نظروں سے ہی سب کچھ دیکھتے تھے گارسہ کو چکر آنا رہے تھے پروفیسر اشمت بی بھی پاغلوں کی طرح اندرود دیکھ رہا تھا دفتر نگاؤں نے بھی کسی کو دیکھ لیا اور دوسرے علمہ میں اس نے بھی حمد کا فائر کارڈ ڈالا اس کا نشانہ میں بلکل درست رہا اور وہ ہی سب کچھ پہا ہوا جو پہلے ہو چکا تھا یہ عجیب و گری مخلوق دیکھنے میں تو بلکل انسان ہی لگتی تھی لیکن اس کی موت کا انداز بڑا ہی منفرد تھا کس کی سمجھ میں نہ آنے والا پھر دفتر نے اس گار کے جانب سے کچھ لوگ نظر آتے ہوئے آئے جس میں ندی گم ہو جاتی تھی ان کی تعداد بیس پچیس کے قریب تھی وہ سب ویشے زدہ انداز میں انہی کی جانب دور پڑے تھے ان کی ہاتھوں میں پتھوں اور نیزے تھے سفینہ کے حالق سے گروہ ہٹ نکلی اور اس نے اپنے گوڑے کی پشت پر بیٹھے بیٹھے ان کا نشانہ بادنا شروع کر دیا پھر ان پر فائر کرتی ہوئی آگے باڑھ گئی پھر گارزہ کی حمد بندی اور اس نے ساتھے کو بھی للکارا چنانچہ صاحبی اس مسئیبہ سے نمٹنے کے لیے اپنے زنگی بچانے کے لیے ان سے جنگ کرنے پر امادہ ہو گئے دورنے والوں کے سینے میں گولیوں کے سراغ ہوتے لیکن خونہ نکلتا وہ نیچے گرتے اور اسی طرح گول ہو کر اندر ہی اندر ایک دوسر پر جذب ہونے لگتے انہوں نے یہ منظر بھولا دیا اور انہیں ختم کرنے کی فکر میں لگ گئے چنانچہ بے کے کر کر تاک تاک نشانہ بنایا جا رہا تھا ہر شخص مسروف عمل تھا یہ تصور ذہن سے نکال کر کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے انہوں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ ان کے چلائی ہوئی گولیاں کھارگڑ ہو رہی ہیں تو پھر اس موقع سے فائدہ کیوں نہ اٹھایا جائے چنانچہ دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں انہوں نے اس سب کا وہی حشر کیا رائفلوں سے نکالی گولیاں نے ان سب کو فنا کر دیا تھا آس پاس جیبوگری مخلوق کا کوئی فرد نظر نہیں آ رہا تھا لیکن وہ بے خبر نہ تھے اور کسی اور سمت سے ان کے حملے کا انتظار کر رہے تھے فضاء میں ایک ہونک سا سناٹا چھایا ہوا تھا کان ہاں لمحہ کسی آہٹ کے منتظر تھے ان کے دل معمول سے زیادہ تیزی کے ساتھ درک رہے تھے کیا وہ سب ختم ہو گئے شاید سفینہ نے کہا مگر کیا وہ انسان تھے اس کا جوا پروسرار کہانیوں کے مہار پروفیسر اور حشمت بینے دیں گے سفینہ نے مسکرات ہوئے اپنے باپ کی طرف دیکھ کر کہا میں نے اس سے قبل ایسی کوئی مخلوق نہیں دیکھی سونا بھی نہیں ہے یہ یہ انسان نہیں تھے حشمت بے پھولے ہوئے سانس کے ساتھ کہہ رہا تھا لیکن ہم نے انہیں شکار کر لیا اور سفینہ یہ میرے ساتھ موجود تمام لوگوں سے زیادہ دلیر ہے اوہ لڑکی اگر ہم یہاں اس سے زندہ واپس گئے تو میں تو بڑک کو چار طرف دیکھنے لگا پھر بولا مگر اب ہمیں کیا کرنا چاہیے پروفیسر کیا نقشے میں ان پہاریوں کا نشان ملتا ہے یہ ندی ان پہاریوں میں گم ہو گیا ممکن ہے دوسری طرف نکل گئی ہو پروفیسر حشمت بے نے اپنے لباس سے نقشہ نکالا اس نقشے کی نقل بھی تھی جسے پروفیسر نے اپنے پاس محفوظ رکھا تھا اس نے نقشہ سامنے کالیا اور گارسہ ابھی اس کے پاس آ گیا پروفیسر دے تک نقشے میں اُلجانا پھر اس نے گئی سانسر کے گئے اس چکر کو ندی تصور کیا گیا ہے لیکن کہیں ان پہاریوں کی نشاندہ ہی نہیں کرتی تو پھر گارسہ پہشانے سے بولا اسی وقت سفینہ چیک پھڑی اور مسٹر گارسہ گارسہ اس کی آواز پروشہ پھڑا پھر انہوں نے ایک اور خوفناک منظر دیکھا دونوں پہاریوں کے درمیان لٹکا ہوا جولہ متحریک توریز پر وہ مخلوق موجود تھی جولہ خاموشی سے دوسری طرف کھینچا گیا تھا اور اس خاموشی سے اس میں بیٹھ کر ان کے سیرہ پر پہنچ گئے تھے اس بار سچ پنچ ان کی تقدین نے انہیں بچایا تھا ونہ یہ حملہ بڑے منظم پر مانے پر کیا گیا تھا بلندی سے بشمار پتھر اور پھر نیزین پر برس پڑے تھے ان کے گورنے زکندے لگا کر خود کو ان کی عزت سے بچایا تھا اور اپنے جگہ چھوڑتے ہی گارسہ کے ساتھیوں نے جولہ پر فائرنگ شروع کر دی تھی لیکن جولہ ان کی عزت میں نہ تھا اس میں سے برستر برستے رہے لیکن اب وہ لوگ بھی پیچھے ہٹ کے تھے اور محفوظ تھے جولہ تیزی سے دوسری پہائر کی طرف بڑھتا چلا گیا تھا وہ لوگ اسے دیکھتے رہے پھر گارسہیں طویل سانسے کا کہا لگتا ہے کہ یہ یہاں کافی تعداد میں ہیں ہمیں یہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے گارسہ کا ایک ساتھی بولا اور کہاں جائیں گے پہاریوں کی دوسری طرف پہنچنا ضروری ہے ندی ہماری رینما ہے میرا خیال ہے ہمیں اس کا راستہ نہیں چھوڑنا چاہیے مگر یہ انوکھی مخلوق گارسہ نے جولے کو دیکھا جو دوسری سمت کی پہاریوں میں داخل ہو گیا تھا لیکن کچھ دیکھے بعد وہ پھر نموادہ ہوا اور اس بار اس کے ساتھ کئی اور جولے تھے سب پر وہ مخلوق نظر آئے تھی مشیارو وہ پھر آنے ہیں گارسہ چکھا اس پاس صورتحال پہلے سے زیادہ خطرناک تھی انہوں نے کوئی ایسا ادھریا اکتیار کیا جس کے طاعت وہ پوری وادی پر ہر جگہ پتھر برسا سکتے ہو ان کا مظاہرہ انہوں نے پہاریوں سے نمہ دار ہوتی کیا تھا گارسہ باد ہواسی سے گورے کا روک مور دیا اس کے ساتھ ہی اس سے پہلے دور پڑے پھر وہ اتنی دور پیچھے ہاتھ آئے کہ ان کی ذل سے باچ سکے اور جب اتمنان ہو گیا کہ یہاں پتھر نہیں پتھروں سے محفوظ رہیں گے تو وہ ڈک گئے جولے بھی کلامیں روک لیا گئے تھے کچھ سمجھے پروفیسر گارسہ نے کہا اس حرکل سے ان کا کیا مطلب ہے میں نہیں سمجھ سکا پروفیسر وہ ہمیں یہ وادی عبور کرنے سے روکنا چاہتے ہیں یقیناً وہ یہ ہی چاہتے ہیں وادی عبور کر کر ہم ان پہاڑوں کے اقب میں پہنچ سکتے ہیں صرف وادی ہی کا راستہ ہے جو ہم تیہ کر سکتے ہیں ورنہ ان پہاڑوں کے کھول میں انہوں نے اپنا مسکن بنا رکھا ہے ہم ان سے داخل ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے آپ کا کیا درست معلوم ہوتا ہے آپ کیا کرنا چاہئے وادی کے دنیاں تک آ گیا یقیناً وہ دونوں سمت کی پہاڑوں پر محسطد ہوں گے پروفیسر نے کچھ آمنا دیا گارسہ گوڑے سے نیچے اترایا تھا اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم لوگے کلمہیں کے لئے بھی گافل نہیں ہوگے چاروں طرف نگاڑ رکھی جائے گی ہم سب یکجے ہیں اس لیے اسے الگ کوئی تحریک دیکھو تو بے دھڑے گولی چلا دو لیکن اندہ دون نہیں ہمیں ایموشنز میں فوز رکھنے ہیں اوکی میسٹر گارسہ اس کے ساتھیوں نے جب یہ گارسہ ایک پتھر سے ٹکر کڑا ہو گیا پھر اس نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا یوں لگتا ہے پروفیسر جیسے اب ہم اپنی منظر کے بلکل قریب ہیں ہمیرے زہر میں ایک اور تصور پیدا ہوا ہے کیا کزانہ کہیں گی انہی پہاریوں میں پشیدہ نہ ہو یہ نقشہ کسی طور پر اس کی نشاندہ ہی نہیں کرتا نقشہ میں تو تمہارے بیان کے مطابق یہ پہاریاں بھی نہیں تھی ہاں اس کی نشاندہ ہی بھی نہیں ہو پائی ویسے یہ نہ دی اس کزانے کے سلسلے میں ضرور اہمیت اختی ہیں بہرحال ہم مرتے دم تک کوشش کریں گے کہ ان لوگوں کو شکست دینا ضروری ہے اگر ہم اس وادی کو عبور کرنے میں کامیاب ہو جائے تو ہمارا کام بن سکتا ہے خطرہ بھی تو ہے کیا خطرہ ہو سکتا ہے اس طرف ہمارے لئے دوسرے بڑے خطرات ہو جو کچھ تم نے سمجھا وہ سمجھ میں آتا ہے کیا ہاں سمجھ میں تو نہیں آتا مگر ایک ہنسلہ ضرور آتا ہے ہنسلہ یہ انہوں کی مقلوب ہو جاتی ہے گو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ہماری گولیوں سے مار جاتی ہے لیکن جو کچھ ہوتا ہے اس کے بعد وہ دوبارہ نمہ دار نہیں ہوتے اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے خدا جانے ہشمت بے نے اکتائے ہوئے انداز میں کارگارسہ چونکر اسے دیکھنے لگا ہشمت بے اس کی سردہ آواز ابری ہوں ہشمت بے چونک بڑا کیا تم پر بھی خوفتاری ہو گیا ہے نہیں مسٹر گارسہ آپ اسے خوف نہیں کہہ سکتے پھر تمہاری آواز میں بیزاری کیوں ہے کوئی فیصلہ تو کرو پروفیسر جب سے ہم ان جنگلات میں دا کر ہوں میں فیصلہ کے نئے قوت کھو چکے ہو تم ہمارا ہاتھ فیصلہ بے مقصد ہے اس لئے کوئی فیصلہ ہی نہیں کار پا رہے نہیں مسٹر گارسہ ایسی کوئی بات نہیں ہے پروفیسر جلدی سے بولا ہمیں صرف جدوجہت کرنی ہے انتائج سے بے پرواہ ہو کر کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم نتیجے پر قادر نہیں ہیں یقین اور پروفیسر سمل گیا اور اس نے گارسہ کے الفاظ میں چھپی دمکی میں سوز کھا لی تھی تھوئی در ہموشی رہی پھر گارسہ نے مسکرا کر سفینہ کو دیکھ کر بولا ذہین لے کہ تم سلسل خموش ہو نہیں مسٹر گارسہ میں سوچ رہی ہوں ہمیں اس وادی سے گزرنا ہے نا یقینا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے تو آپ تیار ہو جائیں میں آپ کو ادھر لے جاؤں گی وہ مستد ہے جو ہی ہم وادی سے گزرنے کوشش کریں گے وہ ہمیں پتھروں کی برسات کر کے ہلاک کر دیں گے ہمیں ہمت کرنا ہوں گی پروفیسر چلیے تیار ہو جائیے سفینہ نے کہا اور گارسہ اسے دیکھنے لگا پھر بولا ٹھیک ہے ہم رات ہونے کا انتظار نہیں کر سکتے رات ہمارے لئے زیادہ خطانہ کو سکتی ہے ہشیار ہشیار ہمیں پتھروں کی پرواہ کیے بغیر وادی سے گزرنا ہے اس نے اپنے آدمیوں سے کر اور اس کے بعد گوڑے پر سوار ہو گیا پہلے بہت ہی ہونک تجربہ تھا لیکن گارسہ جنونی تھا سب جانتے تھے کہ اس کی ہدایت پر عمل کیے بغیر چارہ کارنا تھا موت دونوں طرف تھی چنانچہ ایک سمت تو اتیار کرنا ہی تھی جو ہی اس کے گوڑوں نے قدم بڑھا آئے جولوں پر بھی تحریک نظر آئے لگی وہ کسی ہاتھ ذریعے سے پتھر پھینک رہے تھے پہلا پتھر کافی دور آگر گی رہا تھا اور جونچہ وہ آگے بارے تھے پتھروں کی بارش بڑھتی جا رہے تھے مزید آگے بڑھنا ہوتکشی ہے مستر گارسہ گارسہ کے ایک ساتھی نے خوف زدہ انداز میں کہا ہمیں سست روئی سے سست روئی سے آگے بڑھتے لینا ہے پھر ایک آہری جست لگائے جائے گی اور یہی زندگی اور موت کا پیسرہ ہوگا میں نے خود کو بھی اس پیسرے کے لیے تیار کر لیا ہے جتنے لوگوں کی زندگیاں ہوں گی وہ اس سے گزر جائیں گے دوسری طرف پہنچ جائیں گے میں ایک بار ان کے بیچ سے گزر جاتا ہوں سب ٹھیک ہو جائے گا شاید مستر گارسہ ہم اس طرح خود کو موت کے حوالے کرنے کے لیے تیار کرنے ہیں اس طرح نہیں تو پھر اس طرح خود کو موت کے حوالے کرنا ہی ہوگا چلو اس نے گوڑے کو تیزی سے آگے بڑھا دیا سفینہ کا گوڑا پہاڑی بلندیاں تیار کرنے لگا اور دیکھتی دیکھتے ہیں اس نے بلندی کا کافی سفر تیار کر لیا تھا پھر ایک جگہ ڈوکر اس نے اوپر دیکھا اور رائیفل ستھی کاری سمسنی کھیس کفیت میں فائر کی آواز زبری اور وصابیس کی طمک سینوں میں محسوس کرنے لگے دوسرا اور تیسرا فائر پھر مسلسل فائر ہونے لگے دفتر گارسہ کے لگ سے خزیانی کیا کا اوبل پڑا موٹے رسے ادھرنے لگے اور پھر وہ کٹ گئے تمام جولے بے وقت نیچے آ رہے تھے کئی جولے سوار تو ان سے نکل کر نیچے گرے اور پاش پاش ہو گئے باقی جولوں کے ساتھ اس عزیموشان پہاڑی دیوار سے ٹک رہے تھے دوسری طرف تھی ان کی موت کا عمل جکسہ تھا ان کے گوڑ جسمیں گسرے میں مدھم ہوتے نظر آ رہے تھے گارسہ نے انگزور دار آواز نکالی اور گوڑوں کو وادی میں دھڑا دیا دوسرے بھی اس کی تقلید کرنے لگے خطا کی قسم پڑے خلوط سے دل سے اس نے کہا کہ آدھا خزانہ اس کا وہ بولا اسی وقت سفینہ کی جدو جہد کا نتیجہ سامنے آ گیا مسلسہ فائرنگ سے موٹے سے رسے سے ادھرنے لگے تھے پھر وہ کٹ گئے تمام جولے بے وقت نیچے آ رہے تھے کئی جولے سوار تو ان سے کٹ کر نیچے گر پیتھ اور پاش پاش ہو گئے تھے جولوں کے ساتھ اس عزیموشن پہارے سے دیوار سے ٹکڑایا تھے دوسری طرف تھی ان کی موت کا عمل یقصہ جاری تھا ان کے گول جسم میں مدگم ہوتے نظر آ رہے تھے گارسہ نے ایک زوردہ رواز نکالی اور گوڑے کو دھورا دیا دوسرے بھی اس کی تقلید کرنے لگے سفینہ نے خود اس کامیابی کے بعد گوڑے کو نیچے اتارنا شروع کر دیا تھا تھوڑی تر کے بعد ان کے قریب پہنچ گئی ہی سفینہ زندہ بعد جب تک یہ پہاڑیاں نظر آتی نہیں دوسری طرف سپارٹ زمین تھی انچے نیچے زمینی کٹاؤ تھے اس کے اشارے پر باقی لوگ بھی رک گئے تھے گارسہ گوڑے سے نیچے اتر آیا تھا اور پھر اس نے سفینہ کے گوڑے کے پاس پہنچ کر اسے سہارا تھی اور سفینہ مسکراتی نیچے اتر آئی تھی میں نے آدھا خزانہ تجھے دے دیا میں نے یہ جانتا کہ آگے کے حالات کیا ہوگے لیکن تیرے اس بے مثال کارمنامے نے مجھے اتنا خوش کیا کہ میں بیان نہیں کر سکتا ہم نے مردوں کے ناکھ کٹ لیے میں تجھے مبارک باہ دیتا ہوں شکریہ مسٹر گارسہ اور تم پر فیسے تم اس لڑکی کو چھپائے بیٹھے تھے اس پر مثال لڑکی کو اگر یہ مجھے میرے وطن میں مل جاتی تو خیر ہو سکتا ہے مستقبل میں ہم بہت کچھ کر سکیں دیرے تک گارسہ سفینہ کی تریفے کرتا رہا پھر اس نے کہا اب ہمیں اس ندی کا دوسرا سیدھا تلاش کرنا ہے اگر ہم اس تلاش میں کامیاب ہوگے تو یوں سمجھو کہ اپنی منزل پار لی آؤ آگے چلے شام سے پہلے ہمیں کوئی مناسب چکا تلاش کرنا ہوگی کیا خیال ہے سفینہ ہاں مسٹر گارسہ آگے تو بڑھنا ہی ہوگا سفینہ نے کہا اسی وقت وہ سب چونگ پڑے ایک چیہ کی آواز سنائے دی تھی تیز نصفانے چیہ کی آواز جو بلکل صاف سنی گئی تھی ان کی گردنیں چاروں طرف گھومنے لگی تھی جو کچھ ہوا تھا اس کا وہمہ گمار بھی نہیں تھا گارسہ اس دیوانگی کا مظاہرہ کار ڈالے گا اس کے بارے میں رو اور راج نے بھی نہیں سوچا تھا اس وقت ان لوگوں نے زندگی اس وقت ان لوگوں کی زندگی ان گوڑوں نے بچائی تھی ہر بندہ بھی اپنے گوڑے کو نہ سنبال سکا تھا اور گوڑے دور تو وہ انہیں بہت دور لے آیا تھے نہیں آئی تھی اس لئے گوڑوں کا خوف بھی کم ہو گیا تھا ہر بندہ نے اپنے گوڑے پر قابو پانے کے بعد فوراں ہی ان کا روک بدل لیا اور اسی سمت دورنے لگا جہاں وہ حادثہ اور ان ماہواتہ شردانیوں نے بھی حیات انگیز طور پر اپنے اپنے گوڑے سنبالے اور اپنے سردار کے پیچھے دورنے پڑے رو سکندہ اور راشتیو اور ان کے تمام ساتھی بھی ہر بندہ اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ ان کی نگاہوں سے گم ہو گیا تھا رو سکندہ نے رو سکندہ کے جائم دیکھا اس اسراتی حواظ میں بولا روک گارسہ کے ساتھ یقینی طور پر ایسے کسی حادثہ کا مہڑی کھو سکتا ہے ہم سے بہت بڑی گلتی ہوئی اب یہ بات ہر بندہ کو سمجھانا بہت مشکل ہو گئی گارسہ نے کیوں گرداری کی رو سکندہ خود بے انتہا پریشان نظر آتا اس نے ایسا سے کہا ہر بندہ اس واقعے کا رد عمل بعد میں ملوم کیا جائے گا راج ہمیں فوراں نہیں اس کے پیچھے چلنا جائے گئی یوں نہ آؤ کہ وہ ہمیں بھی دشمن تصور کھا لے راج دیو نے اس بات سے اتفاق کیا اور اس کے بعد ان کے گوڑے بھی ہر بندہ کے رقش قدر پر دھوڑنے لگے ویسے انہیں اپنی خراب پوزیشن کا شدہ سے حساس تھا گارسہ کے ساتھ پروفیسر حشمت بے کشی مولیت پر سب کے سب حیران تھے وہاں سے بے ایک تیار انداز میں دور تھے وہ انہوں نے گارسہ کے ساتھ حشمت بے کو بھی دیکھا تھا جو گارسہ کے ساتھ ہوں کی مانی دن پر گولیاں برسا رہا تھا یہ تمام صورتحانہ قابل فہم تھی کم از کم حشمت بے سے اس بات کی امید نہیں کی جا سکتی تھی بار تو انہوں نے اپنے گوڑوں کی رفتار تیز سے تیز کر دی تھی ہر بندہ کچھ فاصلے پر نظر آیا وہ انہیں دہلانوں کی جانب بڑھ رہا تھا واپسی کا راستہ ضرورت سے زیادہ ہی طویل میں سوس ہو رہا تھا گوڑے اصل میں گوڑے جس برہ کرفتاری سے دورے تھے اس کو مندے نگاہ رکھتے ہوئے انہیں اپنے گوڑوں کو پشت پر ہی سمجھنا مشکل ہو گیا تھا راستی کی طوالت کا اندازہ کیا جا سکتا تھا اس وقت انہیں علم ہوا کر دہلان سے کتنی دور نکل آئے ہیں ہر بندہ ان تمام لاشوں کا جائزہ لے چکا تھا تو ایک پتھر پر خموشی سے بیٹھ گئے ان لوگوں کی حمد نہیں پاری تھی کہ ان کے پاس جائے دے تک وہ اس طرح سے پریشانی کے عالمیں کھڑے رہے گارسار اور اس کے ساتھیوں کا دور دور تک نہیں پتا تھا لیکن شردانی ہاتھوں میں رائف لے لیا موستت تھے ان میں بے شمار شردانی اوپر بھی پہنچ چکے تھے کہ یہاں سے دشمنوں کا جائزہ لیا جا سکے لیکن گارسار اور اس کے ساتھیوں کا نام انشان نہیں ملا تھا ان کے سردان نے انہیں حکم نہیں دیا تھا کہ وہ ان کا تاقب کریں بلاخر ہر بندہ ہو دیا اپنی جگہ سے اٹھا اور روز سکندر کے پاس آ گیا اس کی ہونٹ پی کے سینداز میں مسکرائے اور پھر اس نے آئیسہ سے کہا اس نے میرے بہت سساتھی ہلا کر دیا راج دیو نے کچھ کہنے کے لئے ہونٹ کھوڑے لیکن اس کی آواز بند ہوگی روز سکندر نے کہا ہمیں اس کی گرداری کا علم نہیں تھا ہر بندہ ہر بندہ چون کر روز سکندر کو دیکھنے لگا پھر اس نے آئیسہ سے کہا نہیں مستر روز میں جنگل کا بے وقف نہیں ہوں یہ بات میں جانتا ہوں بندہ سے گرداری کا مرتقب ہو سکتا تھا ہر بندہ کے الفاظ میں انہیں کچھ تسلے دی روز سکندر نے کہا آپ اگر میں تم سے یہ بات کہوں کہ ہر بندہ کے مجھے بھی تمہارے ساتھیوں کی موت کا اتنا ہی دکھ ہے جتنا تمہیں تو یہ کچھ عجیب سا محسوس ہوگا نہیں روز سکندر میرے دوست میں بہت اور انسان ہی ہوں اور انسانوں میں ہی نہ ہوں کچھ حقیقتیں میں لینا میں بھی ہیں میں ابتداہی سے اس شخص کی طرف سے مشکوک تھا اور جب تم نے بتایا کہ وہ تمہارا ریڈر ہے تو مجھے حیرت ہوئی تھی لیکن آکر وہ اس طرح کیا چاہتا تھا کہ ہم سے علیتگی احتیار کرنی تھی تو اس دوستی کے بعد ہم سے علیتہ ہو سکتا تھا اب اگر وہ سمجھتا ہے کہ ان جنگلہ میں وہ ہم پر سبقت لے جائے گا تو یہ اس کے لئے ناممکن ہے اگر ابھی اپنے ساتھیوں کا حکم دو کئی سے زندگی کیمت پر تلاش کریں تو اس کے ساتھیوں کی علاشیں میرے سامنے پیش کریں تو یہ سب مرنے کے لئے تیار ہو جائیں گے میں جانتا ہوں ہم سب تم سے عزت شنمندہ ہے کہ وہ بد بقت ہمارے ساتھ تھا ہر برنہ نے گردن جٹکی اور کہنے لگا نہیں یہ خیال دل سے نکال دو میں یا میرے ساتھی تمہیں دل سے بدزن نہیں ہیں ہم لوگ اپنی قوم کے لئے روشنی تلاش کرنے نکلے ہیں اس لئے میں ہمیں قربانیاں تو دینا ہی ہوں گی یہ بعد میں روزے اول سے جانتا تھا کیا کہا جا سکتا ہے اس خزانے کے حصول کے لئے ہمیں اور کتنی قربانیاں دینا ہوں گی روزے سکندر اور راج دیو دل ہی دل میں کٹ کر رہیں گے بعض اوقات مسئلتیں انسان کو کس قدر خودگرز اور منافق بنا دیتی ہیں اس وقت اس کا اندازہ لگا رہے تھے اب ان کی جورت نہ ہوئی کہ ہر بندہ سے وہ بات کہہ دے کہ قزانہ ان کے ان لوگوں میں نہیں ہے اور ہر شخص ایک ہی مقصد کے لئے کام کر رہا ہے اگر وہ یہ بات ہر بندہ سے کہا دیتے تو صورتحال کے بارے میں کوئی صحیح فیصلہ نہیں کیا جا سکتا تھا ہر بندہ اس بات سے مستحل ہو کر ان سب کو چن لمحات میں موت کے گاہ تو تار دیتا کیونکہ اس کے بعد اس سے یہ نقصان برداشت نہ ہوتا میرے خیال میں لوگوں کا تاقب کرنا پر کارا ہے ہاں آپ لوگ مجھے اس کی اجازت ضرور دیں مستر روسکندر کہ وہ ہمیں راستے میں نظر آئے تو ہم اسے یہ نہیں پوچھیں گے کہ اس نے ایسا کیوں کیا بس اس کی موت ہمارا ایمان ہوگی یہ الفاظ کہتا ہے کہ مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے مستر ہر بندہ تمہیں ہر بندہ تمہیں ایسا کرنے کا حق ہے ہر بندہ نے کوئی جواب نہیں دیا وہ اپنے ساتھیوں کو ہدایہ دینے لے گا اور اس کے بعد وہ لوگ اپنے آدمیوں کی تدفین کرنے لگے یہ تدفین چھوٹے چھوٹے پتھر جمع کر کر ایک اجتماعی قبر کی شکل میں کی گئی تھی اور انہیں ان پتھروں میں دوبا دیا گیا تھا آج کا تمام دن وہی بسر ہو گیا تھا وہ سب کے سب گم زدہ نظر آئے تھے روسکندر راجتیو کے علاوہ سراتوں پر فضل گوری گزال اور برد چندر بھی تحسین تھی لیکن روزکندر راجتیو بے حد شرمیدہ تھے پورا دن ایسا کرتے خوا گزار گیا تھا اس کے بعد پورا دن سفر کیا گیا اور پھر رات کو انام کرنے کے بعد دوسرے دن بھی سفر کا آگاز شروع کیا گیا تھا وہ لوگ اپنے پروگرام کے مطابق آگے بڑھ رہے تھے یہ اس واقعے کے بعد یہ قیام کی تیسری رہا تھی کہ انہوں نے طبیل تنین سفر تیکھا لیا تھا اس دن سرے شام سے وہ جیبا قریب علاقے میں تاخل ہو گئے تھے جو بہت ہی ناہماراستوں سے گزرتا تھا یہاں بھی چاروں طرف بیرار اور بے آبو گیا بہار پھیل ہوئے تھے انہیں اس وسیعوں اوریس سفر تیہ کرنے کے بعد یہ جگہ نظر آئے تھی یہاں بہاریوں کے لاتدار چھوٹیاں تھی اور محول کچھ سنسنی کھیس سا نظر آتا ہے اس ندی کا کہیں پتہ نہیں تھا جس کا اس حصے میں سب سے نمائی کردار تھا باہر تو رات کے ایک جگہ قیام کے لیے منتخب کی گئی سرے شام ہی تڑیک ہی پھیل گئی تھی کیونکہ آسمان پر بادوں کے ٹکرے جگچہ ہو گئے تھے رات کا گلبن دوسرا پیار تھا تمام لوگ خموشی سے اپنے ٹھکانوں پر تھے کہ آسمان ساپ ہونے لگا پھر چاند نکل آئے لیکن جانگلے وہاں نے اس چاندی میں جو منزہ دیکھا وہ ان کے نقابلش گین تھا وہ ایک نوکھا درخت دیکھ رہے تھے جو چاند کی روشن میں اس طرح جذب کیا ہوئے تھا کہ ہود چاند ہی کے پتھروں سے تراشا وہاں محسوس ہو رہا تھا درخت کی وسیعہ اور اس شاہ کے دور دور تک پھیل ہوئی تھی اور درخت سنے رہے رنگ میں چمک رہا تھا ہر بندہ اور اس کے ساتھ شدی شدت حیرت سے کھڑے ہوگا اور اس درخت کے جانب دیکھنے لگے باقی لوگ ابھی یہی حالتہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا کیا ہے یہ روشنگندہ اور رائے دیب کی آنکھیں شدت حیرت سے پھیل گئیں پھر انہوں نے خود کو سنبھالا اور اس کے حوالے میں سرگوشیاں کرنے لگے بالاکر یہ تا ہوا کہ اس درخت کو قریب سے دیکھا جائے گئے یہ کیا شئر ہے اس سلسلے میں ہر بندہ روشنگندہ رائے دیب سراتو اور پروفیسر بوری وغیر تیار ہونے لگے پھر درخت دل اور حیرت زدہ ذہن کے ساتھ اس درخت کی جانب بڑھنے لگے درخت اصل میں اصل ہی محسوس ہو رہا تھا لیکن اس کی یہ صفت ناقابل فہم تھی کہ وہ چاندی میں کیسے نہا گیا اور زمین ہر شئے سے منفرت کیوں محسوس ہو رہا تھا آہستہ آہستہ دے چلتے ہوئے درخت کے تنے کے بالکل قریب پہنچ گیا اور خوف بھی تھا بے یقینی کا حساس بھی تھا اور یہ حساس بھی نہ جانے یہ پورسرہ درخت کیسے کیسے حادثوں کا مسکن ہو لے گئے یہاں آنے کے بعد ان پر ایک عجیب سا سہر تاری ہو گیا تھا چاندی کا درخت بے مثال حیبت رکھتا تھا اور جب انہوں نے اس درخت کے چوڑے اور وسیع تنے میں ایک اتنا بڑا سرادے کا جس میں سے دو آدمی بیک وقت تندر داخل ہو جائیں تو وہ اس خواہش کو دل میں نہ دبا سکے کہ اس سراد کے دوسرے جانب جا کر دیکھیں پر فیسر گوڑی پر تو ایک طرح کی دیوانگی ستائے تھی اور دوسروں کی پرواہ کیے بغیر درخت کے اس کوکلے تنے میں داخل ہونے والا وہ پہلا شخص تھا باقی لوگوں نے بھی فونی طور پر اس کا ساتھ دیا تھا کیونکہ کوئی بھی سنو کی خواہش کو دل میں دبا نہیں سکتا تھا اندر بھی مدھام روشنی پھیلنی ہوئی تھی یوں میں سوسو دادر جیسے چاندنی اس طرق سے اندر داخل ہو گئی اس وسیع اور اس طرق سے گزرنے کے بعد ہوا سا دہلان طرق کر کے شروع ہوتا تھا اس پرسرار طرق کھانے میں داخل ہو گئے وہ سب روشنی کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ کدھر سے آ رہی ہیں لیکن ایک تھنڈی اور مدھم روشنی اس طرق کھانے میں پھیل ہوئی تھی کہ وہ اس طرق کھانے میں موجود ہاتھ شاہ کو دیکھ سکتے تھے لکڑیوں کے ٹکڑے اور ایسی مختلف چیزیں وہ ان کے درمیان سے آگے بڑھتے دے ہر بندہ کے چڑھ پر ایک عجیب قسم کی کفیت چھائی ہوئی تھی شاید اس کے در کے کسی گوشن میں یہ احساس موجود تھا کہ ہو سکتا ہے وہ عظیم اوشان کے زانہ ہی نہیں تیا کھانوں میں پشیدہ ہو تقریبا پچاس گست چلنے کے بعد انہیں ان نگاہوں کی ہاتھ تک چڑائیوں میں سینیاں سے نظر آئی ہیں سینیاں پتروں ہی میں تراشی گئے تھیں وہ ان کی تعداد تقریبا بیس تھی اس طرح وہ وسیع اور اس تیا کھانہ نیچے گرائیوں میں اتر جاتا تھا ان سینیاں سے اترتے ہوئے انہوں نے اپنے اطراف میں نگاہیں دنائیں تو انہیں محسوس ہوا جیسے ان کے دماغ ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے اس منظر کو دنیا کا ساب سے حیات ناگ منظر کہا جا سکتا تھا کیونکہ اب یہ تیہ کھانا صرف تیہ کھانا نہیں رہا تھا بلکہ ایک عظیم اوشان بستی کی صورت اختیار کر گیا تھا ایک ایسی بستی جس میں انسان موجود تھے وہاں انسان پہنچ گیا پروفیسر گوڑی تھا جو ہارے ساز کو نظر انداز کر گیا انسان کے قریب پہنچ کر بیٹھ گیا وہ چکر اسے دیں گے لگا پھر اس کی آواز زبری آہ یہ بجان ہے لاش روس کندر کی آواز زبری پروفیسر اس کے بدن کو ٹٹول کر دیکھ رہا تھا لاش روس کندر کی آواز زبری پروفیسر اس کے بدن کو ٹٹول رہا تھا اس نے کہا ایک نوکھی لاش جس کا بدن زندہ انسان کی مانت نرم ہے وہ سب اس کے گرد جمع ہو گئے نوجوان کے خدوخال بھی اجنبی اجنبی تھے یوں لگتا تھا جیسے وہ سوڑا ہو مگر اس میں تنفس نہیں تھا وہ دیر تک اسے دیکھتے تھے پھر ان کی متجسس نگاہیں آنس پاس بٹکنے لگی تب انہوں نے دوسرے بیش مار انسانوں کو دیکھا انجو سرمان کے امبار اور پتھروں کے دیر کے پاس اسی طرح سے چتھ لیٹے ہوئے تھے مرد بوڑے باس عورتے بچے ایک انوکی دنیا عباد تھی یہاں تدات کے لحاظ سے یہ انسانوں کا شہر کہا جا سکتا تھا لیکن مردہ شہر اس شہر میں مکانات نہیں تھے بس ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اپنے سمان کے امبار لے کر نقابل یقین حد تک وسیعی گار میں پناہ لینے آگے ہیں کسی پورٹ سٹرارک وعدہ انہیں سلا دیا ہو ایک ایسی نیند جو موت سے مشابہ ہو اوہو یہ سب کیا ہے کوئی اندازہ نہیں ہوتا پروفیسر گوئی نے گردن چٹکتے ہوئے کہا وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور کچھ ہی فاصل پر ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں پانچ ایسے انسانی جسم موجود تھے دو او دیر امر لوگ ایک جوان ایک اور ایک لڑکی سب کے ساب ایک دوسرے سے مشابہ جیسے ایک ہی خاندان کے افراد ہوں سب قریب قریب اور ایک ہی انداز میں ساکت تھے راج دفتن رو کی سرگوشی ابری تمہیں اپنے نوادر کھانے کی لاش یاد ہے تم نے میری زبان کی بات اچھک لیے رو میں بھی ایک لمحے میں یہی کہنے والا تھا راج دیو نے کہا ہر بندہ ان کے پاس پہنچ گیا مسٹر رو کیا آپ کے خیال میں وہ خزانہ یہاں ہو سکتا ہے اس کا جائزہ لینا ہوگا ہر بندہ یہاں بے حد قیمتی اشیاں بھی موجود ہیں مگر یہ لوگ اتنے لوگ مردہ کیسے ہوگے اور ان کے جسم بھی خراب نہیں ہوئے خدا جانے آؤ آگے چنے رو نے کہا اور وہ جب وہاں سے آگے بڑھا گار کی نقابل یقین وہ ستوں میں ہر جگہ انسانی انسان نظر آ رہے تھے تڑا تڑا کی اشیاں کے امبار کے درمیان وہ سب ساکت تھے یہ گار کتنا وسیع ہے برت چندر نے کہا اسے گیر کہنا مناسب نہیں یہ زمین کا دوسرا پڑت ہے اور پورے دعوے کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ یہ انسانی ہاتھوں کی تراش بھی نہیں ہے وہ اس گہرائی میں نظر آنے والے عبرتناک مناظر میں گم ہو کر کافی دور نکل آئے ایک ایک منظر دل دہلار دے رہا تھا وہ خواب کیسی کفیت کا شکار ہو گئے تھے کہ یہ کا یا کونے چونک نہ پڑا اچانک اس دہشتناک حادتہ خموش محول میں ایک ارتاش سا پیدا ہو گیا وہ سب ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے ان کے جسموں میں سرد لہنیں دو رہی تھی ارتاش بڑھتا جا رہا تھا اور تہہ کھانے کی دیماریں جیسے لڑزنے لگی تھی ملزلہ نہیں ہے رو سکندر نے کہا پھر یہ کیا ہے آؤ نکلو یہاں سے ورنہ دماغ کی شریانیں پھٹ جائیں گی یہ بھی ہانک جگہ ہمارا مقبڑا نہ بن جائے برات چندر نے دہشتناک لہجے میں کہا خموش کوئی ہے راج دیو کی سرگوشی ابری اور سب ساکت ہو گئے بہت دور سے قدموں کی آوازیں ابری تھی لیکن اس انسان اور خموش مردہ شہر میں آوازیں گونچ رہی تھی کون ہو سکتا ہے ہمارے ساتھی نہ آؤ ہر بندہ نے کہا پھر وہ آہستہ سے بولا ویسے رو ایک ترکیب ہو سکتی ہے کیا ہر بندہ یہاں بے شمار قیمتی سمان موجود ہے کیوں نہ اپنے ساتھیوں کی مدد سے اسے باہر نکالیا جائے اور ہر بندہ ہموش رو پلیز رو نے آہستہ سے کہا اس کی نظریں گار کے وسیع اور اس محول میں دور دور تک بٹک رہی تھی قدموں کی آوازیں اب بور نمائع ہو گئی تھی اور تاش بڑھتا جا رہا تھا لیٹ جاؤ سب مردوں کی مانت زمین پر لیٹ جاؤں گے کسی کو یہاں ہماری موجود کی کا احساس نہ ہو آنے والے ہمارے دشمن بھی ہو سکتے ہیں راج دیو نے کہا اور بات سب کی سمجھ میں آگئی وہ لیٹے ہی تھے کہ دفتن فضا میں ایک انسانی آواز زبری ایک ایسی بھیانک اور پرسران آواز گئے ان کی لوگوں میں خون جمنے لگا ترشاو رموترا دل دوست چیک دوبارہ ابری اس باروں نے سمت کا اندازہ لگا لیا تھا گارسہ کا گوڑا پینترے بدل رہا تھا گارسہ نے ایک طرف اشارہ کیا اور گوڑا آگے بڑھا دیا تمام لوگ بادل نہ خاص تھا اس طرف چل پڑے حالانا کہ اس چیک کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے تھے تھوڑی دھر کے بعد وہ ایک کھائی کے نزدیک رکے تھے یہ کھائی ایک چوڑے پیالے کی شکل میں تھی اس کے ڈھلان سپار تھے بس کہیں کہیں رکھنا میں جانیاں کی بختہ تھی ان جاریوں پر پیلے اور گہرے کالے رنگ کے نانک رینگ رہے تھے پوری کھائی سامپوں سے بڑی ہوئی تھی ان کی پھنکاریں گونچ رہی تھی اس پیالے نماغائے کے این درمیان ایک بلند چٹان تھی جس کے بیچوں بیچ ایک درت کا دو شاکھا تنہ گڑا ہوا تھا اور اس طرح سے ایک لڑکی رسی سے بندی کھڑے تھی نوجوان لڑکی کا لباس تار تار تھا اس کے بال بکھ رہ ہوئے تھے اور چہرے پر مرونی چھائی ہوئی تھی سپارٹ چٹان کے اس چبوتے پر سامپ چر نہیں پا رہے تھے کبھی کبھی انتہائی کعاوشوں کے بعد کوئی نانک چٹان کے سنجھے تک پہنچ جاتا تو لڑکی سے دیکھ کر وحشتناک انداز میں چیک پڑتی تھی ان لوگوں نے اس کی یہی چیکیں سنی تھی یہ نوکھا منظر اس وادی کا حیرت کا حیرت رین ایک حصہ معلوم ہو رہا تھا وہ اتنی حیرتوں سے گزر چکے تھے کہ اب یہ منظر بھی انہیں متاثر نہیں کر پایا تھا سا بھی اس پیالے کے گرد چمہ ہو گئے تو ان ہفناک زلیرے سامپا کوئی اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے بچاؤ بچاؤ خدا کے لئے ان ساپوں سے بچاؤ لڑکی دردناک انداز میں چیک ہی او مائی گوڈ یہ اردو بول رہی ہے پروفیسر حشمت نے کہا اردو بول رہی ہے ہاں راوسی کندر کے زمان کیا کہہ رہی ہے مدد مانگ رہی ہے یقیناً مدد مانگ رہی ہے مگر یہ کون ہے گارسہ تاجب سے ہولا اسی وقت لڑکی کی آواز ہو بری ہیلپ می پلیس ہیلپ می کون ہو تم کون ہو گارسہ چکھا انہوں نے مجھے یہاں قید کالیاں مارے یوں مجھے بچاؤ بڑائے کرو مجھے بچاؤ اس لڑکی نے پھر انگریزی میں کہا تم کون ہو لڑکی پہلے ہمیں اپنے بارے میں بتاؤ میرا نام کندیل ہے میں یہاں جنگلوں میں اپنے ساتھیوں سے بچھے گئی ہوں خدا کری مرے مدد کرو کندیل ہشمت پہ ایک گارسہ بیک وقت بولے دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا ہشمت پہ بولا میسٹر گارسہ یہ وہی لڑکی ہے راؤ کی ساتھی خزانے کی چاوی گارسہ بولا سو فیصد وہی لڑکی ہے وہاں وہ میسٹر گارسہ لائش کے بعد یہی سب سے اہم شخصیت ہے بلکہ وہ لوگ اسی کے سہارے اسی کے سہارے اس مشر پر نکلے تھے مگر اسے کس نے یہاں قید کیا یقیناً انہی پرسرار حملہ آوروں کا شکار ہوئی ہے جنہیں ہم نے حالا کیا ہے تب تو اس کا حاصل ہمایے لئے ضروری ہے مگر یہ قید سے ممکن ہے یہ سامپو میرے خدا اتنے سامپو میں نے کبھی یکچہ نہیں دیکھیں یہ ان سپار دیواروں کی وجہ سے اوپر نہیں پہنچ پائے ورنہ اس پوری وادی میں بکھر جاتے ہیں گارسہ بیچینی سے ادھر ادھر دے کر بولا پروفیسر حشمت بے بین بیہانک سامپو کو دیکھا شہستر تھا اسی دوران کندیر مسلسل ان سے مدد کی درخواست کرتی رہی وہ بوئی طرح سے دیشہ زدہ تھی اس کی تمام انفرادیت رخصت ہو گئی تھی نہ جانے کب سے وہ اس آن میں تھی چلنا ہم ہاتھ کے بعد پروفیسر حشمت بے نے کہا ہم میں سے کم از کم دو فراد کو اس چبوتر نمائی چٹان پر پہنچنا ہے لیکن ایچے اترے بغیر یہ ممکن نہیں ہے اگر کوئی لمبی چیز ہوتی جیسے زمین کی اس ناہوار سطح سے اس چٹان تک منچا کر ملایا جا سکتا ہو ضرور کرو پروفیسر شاید میں کچھ کر سکوں پروفیسر حشمت بے بولا ضرور کرو پروفیسر یہ لگی ہمیں ہر قیمت پر ملنے چاہیے خزانے کی چابی ہے تم نے دیکھ لیا تقدیر کس طرح سے میرا ساتھ دے رہی ہے بس یوں سمجھ لو کہ خزانے کی روشنی ہماری آنکھوں تک پہنچ چکی ہے جلدی کرو پروفیسر کیا تجویز آئیے تمہارے ذہر میں جواب پروفیسر نے اپنا بسیدہ کوٹ اتار لیا اور اس میں صرف کی اشیاں نکال کر دوسری جگہ منتقل کرنے لگا پھر اس نے گارسہ کے ساتھی ہنڈیسن سے اس کا لائٹر مانگا تھا ہنڈیسن نے اپنا لائٹر نکال کر پروفیسر حشمت بے کو دے دیا حشمت بے نے لائٹر سے کوٹ کے دامن میں آنگ لگا دی گارسہ اور اس کے ساتھی پروفیسر حشمت بے کی یہ کاروائی دیکھتے رہے اور جب کوٹ نے اچھی طرح سے آگ پکڑ لی تو پھر پروفیسر نے اسے پیالا نماغ کھائی میں پھینک دیا تھا خوشک جاری کو پہلے ہی دیکھ چکا تھا جلتا ہوا کوٹ نیچے گیرا اور جاری نے آگ پکڑ لی گارسہ خموشی سے پروفیسر حشمت بے کی یہ کاروائی دیکھ رہا تھا اور بعد اس کی سمجھ میں آگئی تھی جاریاں چونکہ بہت زیادہ بلاند نہیں تھی اس لئے شولے ایک ڈیر گز سے زیادہ بلاند نہ ہوئے لیکن آگ تیزی سے پیالا نماغ کھائی میں پھیلتی جا رہی تھی پروفیسر حشمت بے نے اس وقت خودی خطرہ مول لے لیا اور اپنے ساتھ گارسہ کے ایک مضبوط ساتھی کو لے لیا گارسہ دلچسپ نگاؤں سے پروفیسر کی یہ کاروائی دیکھ رہا تھا آگ لگتے ہی سامپوں میں کھلبلی سی پیدا ہوگی وہ پھنکارت ہوئے گسے سے بے چین ہوتے ہوئے آگ سے بچنے کے لئے ادھر ادھر باگنے لگے اس وقت یہ خدشہ بھی تھا کہ وہ اپنی تمام انتہائی قوت سرف کر کے چٹان پر چلنے کی کوشش کریں گے اور ساتھ ہی پیالا نماغ گرے سے اوپر آنے کی کوشش کریں گے جان پچانے کا مسئلہ تھا تمام ہی لوگ دہشت بڑی نظروں سے ان ناغوں کو دیکھ رہے تھے جو آگ سے بچنے کے لئے ادھر ادھر باگ رہے تھے پھر جب ایک جگہ آگ کچھ مدھم ہوئی تو پروفیسر ہشمت بھی اس شخص کو لے کر ڈہلان میں دورتا چلا گیا جسے اس نے اپنے ساتھی کی حصیت سے منتخب کیا تھا اس نے اپنے ساتھ رسی بھی لے لی تھی دوسری طرف کریں ہنڈسن کو ہدایت بھی دی تھی چنانچہ چاندی لمحات کے بعد ہنڈسن نے رسی کا بھندہ بنا کر پوری قوت سے اس درد کی شاہ کی جانی بچھارا جس سے کندیل بندی ہوئی تھی ہشمت بے اور اس کا ساتھی نیچے پہنچ چکے تھے ہنڈسن نے رستار چھوڑا اور پروفیسر کی مدد سے اس چٹان پر چڑھنے لگا وہ حیرت انگیز طور پر اپنے سامن میں کامیاب ہو گیا تھا تھوئی دیکھ کے بعد وہ دو شاہ کے سے بندی ہوئی لڑکی کے نزدیک پہنچ گئے اس نے کندیل کے بندے ہوئے ہاتھ کھولے پیالہ نوہ کھائی میں ایک دوہ جمع ہوتا جا رہا تھا اب یہ دوہ کافی تیزی سے ہوا کے ساتھ پھیننے لگا تھا لیکن پروفیسر نے بڑی بڑھ کرفتاری سے کندیل کو کھول کر اپنے شانوں پر لادا اس کے بعد اس رسی کی مدد سے نیچے اترنے لگا اس کی مدد کے لیے نیچے دوسرا آدمی مجود تھا پیالہ نوہ کھائی میں ایک اوڑا سا پھینک دیا گیا تھا اور پروفیسر حجمت بے اپنے ساتھی کی مدد سے اب واپسی کی ڈیلان تیہ گا رہا تھا اس دوران ان سب کی نگاہیں دیوار پر نینگتے ہوئے سامپور پر جمع ہوئی تھی جو مر رہے تھے اور سار طور کوشش میں مصروف تھے کہ اوپر آ جائے لیکن شاید کوئی گیر مری قوت انہیں اس کھائے سے اوپر آنے سے روک رہی تھی کیونکہ یہ اتنا ناممکن کام بھی نہیں تھا ہو سکتا ہے کسی سہر کے زیرے اثر یہ سامپ اس جگہ محدود رہتے ورنہ ان کا باہر آ جانا ناممکن نہیں تھا کندیل نیم گشی کی کفیت کا شکار ہو گئی تھی شاید دومے کی گھٹن کی وجہ سے یا پھر احساس ہے کہ وہ ازاد ہو گئی ہے اب اس کے اصاب چواب دے گئے تھے چنانچہ گارسہ تک پہنچتے پہنچتے وہ بے ہوش ہو گئی تھی گارسہ کی خوشی ہو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اس نے پروفیسر حشمت بے کو سینے سے لپ ٹال لیا تھا اور وہ پر مصررت لہچے میں بولا کامیابی پر کامیابی لیکن ہمیں اب یہ جگہ چھون دینی چاہیے پروفیسر لاؤ اس لڑکی کو میرے گھوڑے پر بٹھا دو میں اسے سنبھالوں گا یقینا یہ بے ہوش ہو گئی ہے اس کی زنگی ہمارے لئے بے حد قیمتی ہے گارسہ کندیل کو سنبھال کر اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا بیکی لوگ بھی گھوڑوں پر سوار ہو گئے پیالہ نماغ کھائی سے دھویں کے مرگولے فضاء میں بلند ہو رہے تھے آگ کی تپش بھی اس کے ساتھ ساتھی محسوس ہو رہے تھی پروفیسر حشمت بے اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اس کے بعد وہاں سے واپس پلٹ گیا اپنے مقصود کیا اور راستے پر وہ آگے بڑھنے لگے دھویں بہت پیچھے رہ گیا تھا اور گھارسہ نے آگے بڑھ کر گھوڑے کی رفتار تیز کر دی تھی چنانچہ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اس جگہ سے کافی دور نکل آئے پھر گھارسہ کسی ایسی جگہ کو تلاش کرنے لگا جہاں قیام کیا جا سکے کندیر کے زندگی کے لیے کوشش کی جا سکے ایک ایسا علاقہ انہیں اپنے بھائیں سمت کچھ فاصلے پر نظر آیا جہاں گھنے درخت بھی نظر آ رہے تھے گو وہ قریب قریب نہیں تھے لیکن پھیلی اور شاکھو والے تھے اور جگہ بھی صاف سختری تھی چنانچہ گارسہ نے شرح گیا اور ساتھ ہی گھڑوں کا روک بھی بدل دیا تھوڑی در بعد وہ درختوں کے نیچے تھے یہاں پہنچ کر کندیر کو نرم گاس پر لٹا دیا گیا اور وہ ہر طرح سے اس کی خیرگیری کرنے لگے اس کے نیم اڑیاں بدن کو کپرو سے ڈک دیا گیا اسے تھوڑا سا پانی پلایا گیا کندیر کی کفیت بہت زیادہ خراب نہیں تھی بس قیاد نے اسے نیم مردہ سا کر دیا تھا زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ وہ خوش میں آگئی خوش میں آنے کے بعد اسے ہلکی سی گزاب بھی دی گئی تھی کندیر نے کوئی تاروس نہیں کیا تھا اس کا انداز کسی مصوم بچے کا ساتھا ہنالا کے ان لوگوں میں سے ایک بھی شناسہ چڑھا نہیں تھا لیکن شاید وہ ذہنی طرح پر ننٹال ہو گئی تھی اسے لئے اس نے اس بات پر کتے جسوس ظاہر نہ کیا تھا کہ یہ لوگ کون ہیں اور کہاں ہیں وہ لیکن گارسہ اس سے بات کرنے قریب بچے ہیں تھا کندیر آئی سا آئی سا تدال پر آئی تھی اور گارسہ اپنی بے سبری کو روک نہ سکر اس کے قریب پہنچ گیا لڑکی تیرا نام کندیر ہے تیرا ہی نام کندیر ہے نا کندیر نے گارسہ کو دیکھا اور مصومیت سے گردن ہلا دی ہاں اور تو رو سکندر کے ساتھ رہتی تھی ہاں اور رو سکندر راجتے تیرے ذریعے کسی خزانے کی تلاش میں سرگردہ تھے کندیر نے نا سمجھنے والے انداز میں گردن ہلا ہی پروفیسر حشمت بے خموشی سے گارسہ کو دیکھ رہا تھا گارسہ چند لمحات انتظار کرتا تھا پھر اس نے کہا دیکھ لڑکی ہم نے تجھے نئی زندگی دی ہے تیرے تمام ساتھی تجھے چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے انہوں نے تجھے موت کے حوالے کر دیا لیکن ہم تجھے ایک بار پھر زندگی کی جانب واپس دے آئے ہیں تو تو اس خزانے کے بارے میں کیا جانتی ہے کہاں ہیں وہ خزانہ یہاں سے کتنے فاصلے بڑھ ہیں جواب دیلر کی تیرے لیے جواب دینا بے حد ضروری ہے خزانہ کندیر نے عجیب سے لہنجے میں سوال کیا میرا نام گارسہ ہے اور میں جو کچھ ہوں تو اس سے بات سے بچ کہ تجھے یہ جاننا پڑے تو جو خزانہ راج دے وہ رو سے کندر کے لئے تلاش کرنا چاہتی تھی اب وہ میرے حوالے کر دے اس میں تیری زندگی اور اسی میں تینے جا تھا کندیر گہری گہری سانسے لینے لگی ابھی سوچنے سمجھنے کی تمام کھوٹے بہان نہیں ہوئی تھی وہ اپنے ذہن میں زور دینے لگی گارسہ اسے سوالیاں نظروں سے دیکھتا رہا وہ بڑی طرح سے بچائے نظر آ رہا تھا پھر اس نے کہا تیری یہ خموشی تیرے حق میں بہتر نہ ہوگی لڑکی جواب دے وہ گھر آیا میرے کھیان میں اس کے حوال سابی بہان ہونے دو گارسہ یہ لڑکی ہم سے تعاون کرے گی یہ جانتی ہے کہ اب اسے سہارا دینے والے صرف ہم ہیں اگر ہم اسے ان ساپوں کے درمیان سے نہ نکالتے تو یہ ان کا شکار ہو جاتی گیا پھر وہی بوک پیان سے مار جاتی ہم نے اس کی زندگی بچائی گی ہمیں سب کچھ بتا دے گی کندیر ان کے الفاظ سن رہی تھی لیکن اس کی کفیت کھوئی کھوئی سی تھی وہ بار بار آنکھیں بند کھا لیتی تھی اسے چکر سے آنے لگتے تھے گارسہ نے کہا میرا کھیال ہے یہ لڑکی چلاکی سے کام لے رہی ہے لڑکی اگر تو سمجھتی ہے کہ یہاں کوئی تیری مدد کر سکتا ہے تو اس کام کھیالی کو ذہن سے نکال دے ہشمت میں نے پریشان نظر سے گارسہ کو دیکھا گارسہ سخت بازی کر رہا تھا اس طرح کام بنا ممکن نہیں تھا اس نے کہا میسٹر گارسہ کہ آپ یہاں سے ہٹ کر میری کچھ بات سننا پسند کریں گے اور پروفیسر کیا بات ہے آؤ گارسہ ناگواری سے بولا اور وہاں سے ہٹ کر دور پہنچ گیا ہاں بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو تمہیں اس جلد بازی سے روکنا چاہتا ہوں کیوں آکر کیوں آپ انتہائی ذہین انسان ہو کر اس وقت ناہ سمجھی سے کام لے رہے ہیں اپنے جملوں کی وضاحت کرو پروفیسر گارسہ ناہ خوشگوار لہج میں بولا یہ سب کچھ جانا بھی ضروری ہے ہمیں اس سے فائدہ اس جلد بازی سے ہمیں کوئی فائدہ نہ ہوگا اس سے اخزانے کا پتہ ملوم کرو پھر اسے خلاق کر دو ہمیں اس کا کیا کرنا ہے جس عالم میں وہ ہے اس میں اس کی کسی بات پر یقین نہیں کیا جا سکتا وہ کوئی الٹی سیدھی جگہ بتا دے اور تم اسے خلاق کر دو پھر وہ جگہ نہ ملے تو تم کیا کروگے ہاں گارسہ چونک پڑا یہی اس کے ساتھ بیتر سلوک کرنا ہوگا رفتہ رفتہ اس سے معلومات حاصل کرنا ہوگی یہ مناسب طریقہ ہے باقی آپ لیڈر ہیں جیسا آپ پسند کریں گارسہ کچھ سوچنے لگا پھر اس کے ساتھ چلنے لگا اوہ مجھے خدشہ آئے کہ کچھ ہو نہ جائے کوئی اور نہ آ جائے بس اس سے ہزانے کے بارے میں ملوم ہو جائے باقی سب ٹھیک ہو جائے گا آپ فیسرہ کالے مستر گارسہ ہشمت بے نے کہا باقی جہاں تک کسی کے آ جانے کا معاملہ ہے تو آپ یہ بول رہے ہیں کہ یہ لڑکی ہمیں اتفاق سے مل گئی ہے اور ہم چوہے نہیں ہیں ہر خطرے کا مقابلہ کریں گے کام پائے دار ہو تو بہتر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس سامنے کزانے کا بتا معلوم ہو جانا چاہیے باقی ہو کہ پرفیسر مگر خوشیار رہنا ضروری ہے اور سنو پرفیسر تمہیں اس سے جو بھی معلوم کرو گے میری مجودگی میں کرو گے سمجھے پرفیسر مجھے اس پر اتراز نہیں میسٹر گارسا پرفیسر حشمت بھی نے کہا وہاں سے واپس آ کر اس نے ہم دردانہ لہجے میں کہا اب تم عرام کرو کندیل سکون کی نیت سو جاؤ ہم سب تمہارے محافظ ہیں اور تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے اس کے عرام کو بندوبست کر دو پرفیسر کی ہدایت پر عمل کیا گیا الٹے سیدھے کپرے بچھا کر اسے لٹا دیا گیا اور یہی کپرے اس کے بدن پر ڈال دیا گیا چنانچہ کندیل کے گلد سخت پیڑا لگا دیا گیا تھا اور وقت گزرنے لگا پرفیسر حشمت بی بھی اس طرح کا شکار تھا لیکن شاید کندیل کی وجہ سے نہیں بعض اوقات وہ اپنی بیٹی کو بھی آجنبی نظروں سے دیکھنے لگتا تھا سفینہ نے عجیب سا رویہ اختیار کر لیا تھا برحال وہ رات انہیں وہیں گزرنا پڑی اور کوئی واقعہ پیش نہ آیا دوسری صبح کندیل کافی بہتر نظر آئے تھی اسے خوراک وغیرہ دی گئی اور پھر اسے سوالات کیے جائے لگے تم اپنے ساتھیوں سے کارا سے جدا ہوئی کندیل نے وہی کہانی سنائے جو حشمت بے اور گارسہ جانتے تھے لیکن اس میں کنر فیروز کا تذکرہ ان کے لئے عجیب تھا کیا کنر ان کے ہاتھوں مارا گیا ہے میں نہیں جانتی کزانے کے بارے میں کیا جانتی ہو کیا ایسا کزانہ وہ جو تم سے منصوب ہے اوہ میں کچھ نہیں جانتی انہوں نے مجھ سے کے بون بھی چھیننی ہے اب اقواس کرتی ہو بتاؤ کزانہ کے آئے گارسہ بھی پھر گیا میں نہیں جانتی تم لوگ یقین کرو کچھ بھی نہیں جانتی پھر یہ لوگ تمہیں یہاں کیوں لائے تھے یہ لوگ میں بیمار ہو گئی تھی ان کا خیال تھا کہ میرا علاج یہی ہے گزال کا بھی یہی خیال تھا سب نے کہا تھا تو میں ان کے ساتھ آگئی غلط ہو نہیں نہ کہہ سکتا گزال تم گزال کو جانتی ہو سفینہ نے چونکر کہا ہاں وہ تمہارا کون ہے سفینہ نے کہا وہی تو میرا سب کچھ ہے وہ میرا محبوب ہے وہ میرا شور ہے ہماری شادی ہو چکی ہے سفینہ کی آنکھوں میں چلتی ہوئی آنکھ کو دوسرے محسوس نہ کر سکے اسے بہت کچھ یاد آ چکا تھا اس نے کونی نگاؤں سے کندیر کو دیکھا پھر گارسہ کی طرف دیکھ کر بولی آپ اس لڑکی کے ہاتھ اور بے وکوف پرنا پسند کریں گے مسٹر گارسہ میں سمجھا نہیں سفینہ میں اسے سمجھ رہی ہوں جب کوئی مشکل کام دار پیش ہوتا ہے تو مسٹر گارسہ آپ مجھ پر اعتماد کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہمیں اس لڑکی کی زندگی سے زندگی سے صرف یہ دلچسپی ہے کہ یہ ہمیں خزانے کا پتہ بتا دے گی اگر یہ زبان نہ کھولے تو پھر اس بوجھ کو گسی اٹھنے سے کیا فائدہ یقیناً تو پھر اسے میرے حوالے کر دیں تجھے ازادی ہے گارسہ نے کہا اور سفینہ نے سفینہ اسے لے کر چل پڑی پھر اس نے چند لوگوں کو حکم دیا اس کے پیانوں میں رسی بان کر اسے درخت کی شاہ شاہ سے الٹا لٹکا دو چلو جلدی کرو گارسہ کے ساتھ ہی تیاری کرنے لگے عشمت بے کی آنکھے سورک ہو گئی چند لمحے کے بعد سفینہ کے حکم کی تمیل کر دی گئی کندیل کی حلق سے چیک ہے بلاندھ ہو رہی تھی وہ بلک بلک کر رو رہی تھی اور سفینہ خون کھا نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی گزار تیرا محبوب ہے نا تیری سے شادی ہوئی ہے سفینہ کے حلق سے ناغند کسی فنکار نکلی اب وہ تیری علاج کو بھی نہ پاسکے گا وہ صفاقی سے مسکرائی کرنا فیروز کی اپنی سوچ تو کچھ نہیں رہی تھی جو کچھ اس پر گزر رہی تھی اس میں تو یہ بھی بہت کام تھا کہ اس کا ذنی توازن قائم تھا ورنہ جو واقعات پیش آ رہے تھے وہ دیوانہ کر دینے کے لئے کافی تھے شاید یہ بھی دیوانگی کی ایک قسم تھی کہ اس نے اقل سے رابطہ توڑ کر ان ناقابل یقین باتوں کو تسلیم کر لیا تھا چاندنی کا درخت اسے بھی نظر آ رہا تھا اس کا فاصلہ ابھی زیادہ نہیں تھا لیکن یہ انوکھا درخت ایرہ بڑک رفتائی سے اس درخت کی جانب دور رہی تھی کرنا اس کا تاقب کر رہا تھا لیکن دورتے دورتے اس کا سانس پھولنے لگا تھا اور درخت کا فاصلہ اتنے ہی محسوس ہوا یہ فاصلہ کسی طور پر کم نہ ہو پا رہا تھا وہ بدن کی تمام قفتیں جمع کر کر دور رہا تھا نتیجہ کچھ ظاہر نہ ہو رہا تھا دورتی اور ایرہ کے موں سے کچھ آوازیں نہیں کر رہی تھی جو آپ کرنے کو ساپ سنائی دے رہی تھی ایرہ رک گئی اس نے پلٹ کر کرنے کو دیکھ اور پھر گردن کو با کر درخت کی طرف دیکھ جو اسی طرح سے جگمہ گا رہا تھا لیکن وہ واپس پلٹی کرنے لڑھر کھڑا گیا اور گھرنے ہی والا تھا کہ ایرہ نے قریب آگے کہا وہ درخت کرنے پھولیوں میں سانس کے ساتھ بولا ہاں اکب میں وہ تیلے پر نظر نہیں آ رہے جہاں سے ہم نے سفر کا آگاز کیا تھا کرنے نے مشکل سے کہا تم تھا گے کرنے ہاں ایرہ کرنے زمین پر بیٹھ گیا میں اب بھی اس سے زیادہ دیز نہیں دور سکتا ہی مت کرو کرنے اگر چاند چھاتے سے اتر گیا تو ہم دوبارہ اسے تلاش نہ کر سکیں گے ایرہ کے لہجے میں اس طرح پیدا ہو گیا کرنے بھی بسی سے اسے دیکھنے لگا پھر وہ ایک را کے ساتھ اٹھا اور آگے بڑھنے لگا ایرہ ایک بار پھر دور پڑی تھی لگی کرنے اس کا ساتھ نہ دے سکا تب ایرہ رکھ گئی اس نے موں سے کچھ نہ کہا اور خموشی سے کرنے کو دیکھتی نہیں مجھے افسوس ہے ایرہ کرنے نے کہا مگر میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتی وہ درخت اتنا ہی دور ہے وہ دور نہیں ہے ایرہ پر سرار آواز میں بولی اور پھر اس نے دونوں مٹھیا بان کر کے فضاء میں بلان کر دی اور اس کی آواز میں بولی میں نے تیری امانت میں سے کچھ خرچ نہیں کیا در پاشا لیکن اب مجبوری ہے وہ میرے راستے روک رہے ہیں مجبوری ہے اس نے دونوں مٹھیا کھول دی ایک شوڑا سا لپکاو اتنی تیز روشنی پھان گئے کرنے کی آنکھیں بند ہوں گی اور اس کی باند آنکھوں میں روشنی لپک رہے تھی آنکھیں کھولی تو اسے ہیرہ کی آواز سنائے دی آو کرنر میرا ہاتھ کا سہارا لو اس نے کرنے کو اٹھایا پھر چونکر رک گئی یہ آوازیں کیسے ہیں کرنے سماعت پر زور دیا اور سریوں میں سوسوہ جیسے گھوڑے کنوتیاں بدرے نہیں ہو اس نے ان کی تلاش میں نظر رہے تو بیگتیا چونک پڑا چمکتا ہوا درخت اب چند قدموں کے فاصلے پر تھا یہ اس کے حلق سے بڑھائی ہوئی آواز نکلی ترپاشا کے لینم سے میں نے فاصلہ ختم کر دیا مگر یہ اجنبی آواز سے آو ہو سکتا ہے یہ بھی ان کی پیدا کی ہوئی ہو ہمیں ان کے جان میں گرفتار کر کے یہ چاہتے ہیں کہ یہ چاند ٹل جائے آو میرے سات قدم آگے بڑھاؤ کرنے نے اس کی ہدایت پر عمل کیا وہ سنوں کے درخت کے قریب پہنچ کے جس کے تنے میں ایک سراغ نظر آ رہا تھا ایرہ کا سانس تیز تیز چال رہا تھا اس کے بدن کی کپ کپاہٹے کرنے کو صاف محسوس ہو رہی تھی وہ اسی دھانے کے پاس رکی اور پھر اس کے اندر داخل ہوئی کرنے کا دل بھی پوری طرح سے درگ رہا تھا تنے کے سراغ کے دوسرے جانبی روشنی پھیل ہوئی تھی انہیں تھوڑے سے ڈہلان تیہ کرنے پڑے تھے اس کے بعد کرنے نے جو جگہ دیکھی وہ اس کے لئے نقابلی شکین تھی سمین کی دوسری تحر ملوم ہوتی تھی جہاں تک نظر جاتی مدہم مدہم روشنی پھیل ہوئی تھی اس روشنی میں عجیب و غریف قسم کے ساز و سمان کے امبار نظر آ رہے تھے بگور دیکھنے کے بعد ان کے درمیان لیٹو ہوئے انسان بھی ایک نگاہ میں یہ اندازہ نہیں ہو پاتا تھا کہ وہ لوگ زندہ ہیں یا مار چکے لیکن زندہ پر زہر دینے سے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ لاشی نہیں ہو سکتی کیونکہ اگر وہ مردہ انسان ہوتے تو یہاں تافن پھیلا ہوتا کرنے کو ایرہ کے الفاظ بھی یادہ کہ اس نے بار بار کسی مردہ شہر کا تذکرہ کیا تھا اب اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ مردہ شہر یہی ہے ایرہ کی نگاہیں چار طرف کا جائزہ نہیں تھی اس کی آنکھوں کی کیا کفیتیں اس کا اندازہ کرنے کو نہیں ہو پڑا تھا وہ پہدار پہ بھی حانک واقعہ نے اسے سوچنے سمجھنے کیسے آئے تھے بھی چھینے تھے